بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کارین سلام مسنون پیش حدمت ہے سرمسر قلیم کا امران سیریس میں شائع ہونے والا بہترین شاہکار کارکس پوائنٹ امران سیڈیاں چڑھ کر جب اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو بے احتیار چوم پڑا کیونکہ دروازے کے باہر تقریباً دس کیارہ سال کا ایک بچہ کھڑا تھا اس نے نیکرو شیٹ پہنی ہوئی تھی پیروں میں جوگر سے بالوں میں کنگا بھی کیا ہوا تھا لیکن سب سے حیرت انگیز بات جو امران کو نظر آئی تھی وہ اس کے آنکھوں پر موجود نظر کا چشمہ تھا اور چشمے کی شیشوں کی حیرت بتا رہی تھی کہ بچے کی نظر بے حد کمزور ہے سلام انگل بچے نے امران کو دیکھ کر بڑے موتبانہ انداز میں سلام کیا والیکم السلام کون ہو تم بیٹو اور یہاں کیوں کھڑے ہو امران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا انگل سلمان کے پاس آیا تھا لیکن انگل موجود نہیں ہے ان کے انتظار کہہ رہا ہوں لڑکے نے موتبانہ لہجے میں جواب دیا امران نے مخصوص جگہ سے چابی اٹھا کر دروازہ کھولا اور اندر داہل ہونے لگا اندر آ جاؤ کیا نام ہے تمہارا اور کیا کام ہے تمہیں امران نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا شکریہ انکل میرا نام افضل ہے لڑکے نے جواب دیا بیٹھو افضل اور اب مجھے بتاؤ کہ تم کیوں سلمان کے انتظار کر رہے ہو کیا کام ہے اس سے امران نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہوت بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا ابو کو دوائیں بجوانی تھی اور میں اکیلا جا نہیں سکتا لڑکے نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار چونگ پڑا تمہارے ابو بیمار ہیں کیا امران نے چونگ کر پوچھا جی بیمار نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے ان کی دونوں ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گیا ہے بچے نے قدرے گلو گیر لہجے میں کہا حادثہ کیا کار کا حادثہ ہوا ہے امران نے کہا جی نہیں انکل ابو چھات پر کام کر رہے تھے کہ گر گئے بچے نے جواب دیا اوہ کب ہوا ہے یہ حادثہ امران نے کہا جی ایک مہینہ تو ہو گیا ہوگا افصل نے جواب دیا دوا کہا تمہارے ابو کو بجوانی ہے امران نے پوچھا دادی کے پاس ہے لڑکے نے جواب دیا امران ایک بر پھر چونگ پڑا دادی کیا مطلب امران نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا ہمارے گھر میں ہماری ایک دادی ہے اور ایک میری باجی ہے ابو بتاتے ہیں کہ میری امی میری پیدا ہونے پر فوت ہو گئی انتی بچے نے جواب دیا امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائے دی تو بچہ بے اختیار چونگ پڑا شاید تمہارے انکل سلمان آئے ہیں امران نے کہا تو لڑکے کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات ابرائے اوہ افضل تم اور یہاں حیریت سلمان نے امران کے ساتھ بیٹھے لڑکے افضل سے محاطب ہو کر کہا وہ افضل کو دیکھ کر ہی رکا تھا انکل دادی آپ کو بلا رہی ہیں دوائیں بجوانی ہیں ابو کو افضل نے جواب دیا لیکن دوائیں تمہیں دوپہر کو دیا ہے تھا سلمان نے جواب دیا دادی اممہ کو کسی ہمسائے نے دوائی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ دوائے ابو کو دے دی چاہے تو ابو کی ٹانگ کاٹنی نہ پڑے گی اس لئے دادی نے مجھے کہا کہ میں جا کر آپ کو بلالا ہوں پلیز انکل وہ دوائے ابو کو دے دیں تاکہ ابو کی ٹانگ بچے افضل اندھائے گلو گیر لہچے میں کہا ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں یہ سامان رکھا ہوں سلمان نے کہا اور واپس مڑ گیا تمہارے ابو کس ہسپتال میں ہے اور کس طرح حادثہ ہوا ہے امران نے سلمان کے جانے کے بعد پوچھا سیبل ہسپتال میں ہے مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ ابو چھت سے گر گئے ہیں ان کی دونوں ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گیا ہے ٹھیکے دار نے انہیں ہسپتال میں داہل کرا دے اور پھر کچھ دن تو وہ آتا رہا پھر نہ آیا اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابو کی ایک ٹانگ کاٹنی ہوگی جو رب وہ ہمیشہ کے لئے لنگڑے ہو جائیں گے افضل نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے آو تم میرے ساتھ چلو امران نے اڑتے ہوئے کہا مگر وہ انکل سلمان وہ بچے نے قدر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا وہ بھی آ جائے گا آو امران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑا تو سلمان بھی وہاں آ گیا صاحب اب کہاں جا رہی ہیں سلمان نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا آو امران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا سلمان نے اس بات میں سر ہلایا اور امران کی پیچھے چلنے والے افضل کے سر پر ہاتھ پھیرا بے فکر ہو افضل اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا سلمان نے کہا اور افضل نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے سے سلمان کی بات پر مکمل یقین آ گیا ہو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں امران نے گراج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا صاحب کیا بتاؤں یہاں تو ہر طرف ایسے ہی دکھ دلد پھیلے ہوئے ہیں سلمان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا افضل بڑی حیرت بڑی نظروں سے گراج میں کھڑی نئے موڈل کی سپورٹس کار کو دیکھ رہا تھا امران نے کار باہر نکالی اور پھر نیچے اتر کر اس نے سائٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور افضل کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا مام مام میں مگر افضل نے قدر حق جاتے ہوئے کہا یہ تمہارے انکل کی کار ہے سلیہ تمہاری کار ہوئی بیٹھو امران نے مسکراتے ہوئے کہا مام میری کار نہیں میرے پاس تو کھلونا کار بھی نہیں ہے وہ چابی سے چلنے والی کار یہ اتنی بڑی کار میری کیسے ہو سکتی ہے افضل نے ہچ کچاتے ہوئے کہا بیٹھو افضل وقت ضائع مت کرو سلیمان نے کہا تو افضل جلدی سے سائٹ سیٹ پر بیٹھ گیا سلیمان نے دروازہ بند گیا اور حدو اکبی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا امران اس دوران گراج کا فیٹک بند گر کے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا کہا ہے افضل کا گھر امران نے سلیمان سے محاطب ہو کر کہا سامنے والے محلے میں آپ سائٹ چوک سے دائیں ہاتھ پر کار موڑ لیں پھر آگے مسجد کے پاس روک دیں میں جا کر دوائیں لے آنگا سلیمان نے کہا تو امران نے اس پاتھ پر سر ہلا دیا اور کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد اس نے کار مسجد کے قریب لے جا کر روک دی تو سلیمان نیچے اترا افضل کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے دروازہ نہیں کھول رہا تھا امران نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا شکریہ انکل افضل نے کہا اور نیچے اتر کر وہ سلیمان کے ساتھ ایک گلی کی طرف بڑھ گیا امران نے دروازہ بند کیا اور ہونڈ بینچے ہموش بیٹھا رہا افضل کا یہ فگرہ اس کے ذہن پر کسی ہاتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا اس کے پاس تو کھلونا کار بھی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد سلیمان افضل کے ساتھ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں شاید دوائیں تھیں چلیں صاحب سیول ہسپتال جانا ہے سلیمان نے افضل کو اپنے ساتھ اکپی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد اس نے کار سیول ہسپتال کی مخصوص پارکنگ میں روکی اور پھر وہ افضل اور سلیمان کے ساتھ سیول ہسپتال میں داہل ہو کر مختلف رہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے سی ہال میں پہنچا تو وہاں ایک بیٹ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اس کی سینے تک کمبل تھا اس کی عمر تو زیادہ نہیں تھی لیکن اس کی چہرے پر جوریاں اس قدر تھی جیسے وہ سینکلو برس کا بوڑا ہو افضل دوڑتا ہوا اس کی پاس کیا اور اس کی سینے پر سر رکھ دیا اس آدمی نے ایک ہاتھ کمبل سے نکالا اور انتہائی محبت برینداز میں افضل کی سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا السلام علیکم امران نے قریب جا کر کہا تو اس آدمی نے چوم کر امران کی طرف دیکھا مالیکم السلام جناب میں معصرت ہوا ہوں کہ آپ کے استقبال کے لئے اٹھ نہیں سکتا اس آدمی نے انتہائی معصرت برے لہجے میں کہا ابو یہ سلمان انگل کے صاحب ہیں ان کے پاس بہت حوبصورت اور چمکتی ہوئی کار ہے اور انگل کہتے ہیں کہ یہ کار میری ہے افضل نے انتہائی معصومت برے لہجے میں کہا تو افضل کے ابو نے بے اختیار ایک تھنڈا سانس لیا یہ ان کی مہربانی ہے افضل اچھے لوگ ابھی دنیا میں ناپید نہیں ہوئے ہم تو سلمان صاحب کے حسان کبھی نہیں اتار سکیں گے انہوں نے میری اپنوں سے بھی بڑھ کر حدمت کی ہے اور جناب آپ نے یہاں تشریف لاکر تو مجھے حرید لیا ہے افضل کے ابو نے انتہائی تشکرانہ لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہوا کیسے امران نے کہا چونکہ وہاں کوئی کرسی وغیرہ نہیں تھی اس لئے وہ سب کھڑے تھے میرا نام قادر علی ہے میں نے بھی قوم کیا ہوا ہے میں محکمہ تعمیرات میں سب اکاؤنٹن بھرتی ہو گیا لیکن میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی حرام روزی نہ کماؤں اس لئے میں نے ہمیشہ اس سے اتناب کیا لیکن محکمہ میں اوپر سے نیچے تک سب لوگ اس پر بری طرح مرویس تھے وہ سب مجھ سے جلتے تھے اور مجھے اپنے راستے کی رکاورت سمجھتے تھے پھر انہوں نے مل کر ڈراما کیلے اور مجھ پر عشوستانی کے جھوٹا مگدمہ کرا دیا انہوں نے میری میس کی دراز میں نوٹ رکھتے اور مجھ پر چھاپا لگوا دیا میں لاک کہتا رہا کہ مجھے ان سارے معاملات کا علم نہیں میں نہ شکایت کرنے والے کو جانتا ہوں ورنہ مجھے کسی دوسری بات کا علم ہے لیکن میری کسی نے نا سنی میرے حلاف شہادتیں بھی مصبوط تھی اس لئے مجھے چار سال کی سزا دے دی گئی اور میں جیل چلا گیا یہ افضل اس وقت پیدا ہوا جب میں جیل میں تھا اس کی پیدائش کے ساتھ تھی میری بیوی بی وفات پا گئی میرے والد کی دو دکانیں تھی جو قرائے پر لگی ہوئی تھی ان سے قرائے آتا رہا اور میری والدہ میرے دو بچوں کو پالتی رہی جب میں سزا کارٹ کر باہر آئے تو میں نے نوکری حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن جو کہ میں سزا یافتا تھا اس لئے کسی نے مجھے نوکری نہ دی اور پھر مجھے ایک تعمیراتی تھے کدار کے پاس مجبوراں کیشر کام کرنا پڑا مصدوروں اور سامان کے حساب کتاب رکھنا اور انہیں مصدوری بغیرہ بانٹنا میرا کام تب بہرحال ہمارا گزارہ ہوتا رہا ایک روز میں ایک زیر تعمیر چھت پر کھڑا سامان کی فہریز دیار کر رہا تکہ اس چھت کو سہارا دینے والا ایک شہتیر ٹوٹ گیا اور چھت نیچے آ گر گیا میں بھی نیچے گر گیا اور میری دونوں ٹانگیں اور ایک بازو ٹوٹ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا مجھے ہوش آیا تو میں یہاں ہسپتال میں تھا ٹھیکی دار چند روز آتا رہا پھر اس نے بیانہ بند کر دیا میری بوڑی والدہ بیچاری یہاں آتی رہی پھر اللہ تعالی نے سلمان صاحب کی شکل میں فرشتہ بجوا دیا تب سے سلمان صاحب یہاں کر میری حبر گیری کر جاتے ہیں دویات وغیرہ بھی پہنچا دیتے ہیں کیونکہ یہاں تو سپرین کی گولی تک نہیں ملتی اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میری دائیں ٹانگ کا ذہم حراب ہوتا جا رہا ہے اس لئے یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی قادر علی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ابو دادی امہ نے سلمان انکل کے ہاتھ دوا بھیجی ہے دادی امہ کا کہنا ہے کہ جب آپ یہ دوا کھالیں گے تو آپ کی ٹانگ نہیں کٹے گی افسر نے بڑے معصومت بڑے لہجے میں کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو ورنہ میں تو جیتے جی مار جاؤں گا قادر علی نے کہا سلمان تم یہی رکو میں فون کر کیا رہا ہوں امران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اس نے ہسپتال کے جو حالات دیکھے تھے اس سے سندھائی مایوسی ہوئی تھی ہسپتال میں صفائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہر طرف گندگی کے دیر نظر آ رہے تھے دکٹر اور نرسے نہ ہونے کے برابر تھے مریض بیچارے لاوارس لاشوں کی طرح پڑے کراہ رہے تھے لیکن کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا امران تیز سے اس قدم اٹھا تھا ہسپتال سے باہر آیا پھر ہسپتال کے باہر موجود ایک پبلک فون بوت کی طرف بڑھ گیا اس نے جب سے سکھے نکال کر اس میں ڈالے پر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جی صاحب ایک مردانہ آواز سنائی دی سر سلطان سے بات کراؤ میں امران بول رہا ہوں امران نے انتھائی سنجیدہ لہچے میں کہا جی صاحب دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سلطان بول رہا ہوں سر سلطان کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں سر سلطان ان دنوں سیکرٹری وزارت سہت کون ہے امران نے انتھائی سنجیدہ لہچے میں کہا سیکرٹری وزارت سہت رانا تنویر احمد ہے کیوں کیا بات ہے تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہوں حیلیت ہے سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا میں سیول ہسپتال سے بول رہا ہوں یہاں ایک مریض قادر علی کی آیادت کرنے آیا تھا لیکن یہاں کے حالات دیکھر میرا دل چاہتا ہے کہ سیکرٹری وزارت صحت کو گولی سے اڑا دوں یہ ہوتو شاندار دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں جبکہ یہاں مریض لاوارسوں کے انداز میں پڑے کراتے رہتے ہیں نہ کوئی دوا ملتی ہے اور نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی انہیں اٹین کرتا ہے ہر طرف گندگی کے دیر پڑے ہوئے ہیں خدا کا کہہ نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا ہم جس طرح ہم نے فرائز سے لاپروہی بھرتے ہیں عوام کی پیسو سے بڑی بڑی تنہواہیں لیتے ہیں بڑی بڑی گاریوں پر چرتے پھرتے ہیں اور پھر یہاں عوام کی حالت اس قدر ابتر ہے کہ کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں آپ بھی پہنچے یہاں سیول ہسپتال میں اور رانہ تنویر احمد کو بھی ساتھ لے کر آئے ورنہ عمران نے واقعی اندھائی جذبات اور اسی لے لہجے میں کہا میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں عمران بیٹے تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ درست ہے ٹھیک ہے میں انہیں فون کر دیتا ہوں ویسے یہ بتا دو کہ یہ رانہ تنویر احمد وہی ہے جو پہلے وزارت سنت میں سیکرٹری تھی اور تمہارے والد کے ان سے ہندانی تعلقات ہیں اس لئے تم پلیز ان کی بے ذتی نہ کر دینا بہرحال تم جیسے چاہتے ہو ویسے ہی ہو جائے گا سر سلطان نے منت برے لہجے میں کہا وہ جو بھی ہیں مجھے سے کوئی فرق نہیں پرتا آپ انہیں لے کر یہاں پہنچے اب بھی اور اسی وقت عمران نے پہلے کی طرح اس لے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اس سے واقعی سیول ہسپتال کی حالت دے کر انتہائی دکھ پہنچا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ملک کے دار الحکومت میں سیول ہسپتال کا یہ حال ہے تو پھر دور دراز کی علاقہ اور دہاتوں میں گیا حالت ہوگی وہ واپس ہسپتال کے اندر جانے کے بجائے وہیں مین گیٹ کے قریب جا کر رک گیا ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک ادھیر عمر آدمی اس کے قریب آ گیا آپ کا کوئی مریض ہے یہاں اس ادھیر عمر آدمی نے عمران سے محاطب ہو کر کہا جی ہاں عمران نے اسے گور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا آپریشن کیس ہے اس ادھیر عمر آدمی نے بڑے ہمدردارہ لہجے میں پوچھا جی ہاں مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں عمران نے حیرت بری لہجے میں کہا اسے واقعی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ یہ شخص کیوں اس انداز میں ہمدردی جتا رہا ہے آپ مجھے اچھے صاحبہ حیثیت آدمی لگتے ہیں آپ کیوں اپنے مریض کو یہاں مروانے کے لیے لے کر آئے ہیں آپ اپنے مریض کو ہسپتال میں داہل کرائیں وہاں بہترین ڈاکٹر اور بہترین علاج ہیں میں وہاں اپنا آپریشنگ کرا چکا ہوں ورنہ سیول ہسپتال کے ڈاکٹروں نے تو مجھے قبر میں پہنچا دیا تھا ویسے میرے وہ واقف بھی ہیں میں ریائد بھی کرا دوں گا آئیے میرے ساتھ اپنے مریض کی زندگی بچا لے اس آدمی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس کے چہرے پر اب حقیقی حیرت کے تاثرات ابرائے تھے کہ آپ اور کس کس ہسپتال سے آپریشنگ کرا چکے ہیں عمران نے کہا میں آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا تھا جناب مجھے آپ شکل و صورت سے شریف آدمی لگ رہے ہیں جناب مگر مجھے پر آپ تنس کیوں کر رہے ہیں میں تو صرف نیکی کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہوں آپ فوراں مریض کو کسی اچھے ہسپتال میں داہل کرائیں یہاں کیا ہے سوائے ایڈیاں رگر رگر کر مرنے کے اس آدمی نے کہا حیرت ہے کہ اب مریض بھی بکنے لگے ہیں اس ملک میں احلاقی انحداث نہ جانے کہا کہاں تک پہنچے گئے عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی سرسلطان کی کار ہسپتال کے مین گیٹ میں داہل ہوئی اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگی کار کے باہر پاکیشہ کا جنڈہ لہرہا رہا تھا کار عمران کے قریب آ کر رکی اور سرسلطان دروازہ کھول کا نیچے اترائے اس لمحے ہسپتال کے اندر سے چار ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلے اور سرسلطان کی طرف بڑھنے لگے کہاں ہے تمہارا مریض سرسلطان نے عمران سے محاطب ہو کر کہا ابھی شاید ان صاحب کی طرح کہاں گیا ابھی تو یہاں موجود تھا عمران نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ آدمی شاید سرکاری اور جنڈہ لہراتی کار کو عمران کے قریب آتے دیکھ کر غائب ہو گیا تھا کس کی بات کر رہی ہو سرسلطان نے حیرت بری لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹروں کے سلام کا جواب بھی دے دی ان میں سے ایک ادھر امر ڈاکٹر تھا جبکہ باقی نوجوان تھے انہوں سب کی جہروں پر پریشانی ابر آئی تھی ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے مریض کو اس کے ذریعے کسی پرائیوٹ ہسپتال میں داہل کراؤں وہاں بہترین علاج ہوگا میں سمجھا کہ آپ بھی یہی دندہ کرتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نانسنس نہ موقع دیکھتے ہو نہ وقت سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ وہ ڈاکٹروں کی طرف بڑھ گئے میرا نام سلطان ہے اور میں وزارتِ ہارچہ میں سیکیٹری ہوں سرسلطان نے تھے ڈومر ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جج جناب میرا نام ڈاکٹر اسلم ہے اور میں انچارچ ہوں میرے ساتھ موجود ڈاکٹر ڈیوٹی پر یہ ہے جناب اپنے فون پر حکم کر دیا ہوتا جناب اپنے حد کیوں تکلیف فرمائی ہے ڈاکٹر اسلم کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی مجھے حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ میں سیکیٹری صحت رانہ تنویر احمد کو بھی ساتھ لے کراؤں لیکن ان کی وشت قسمتی ہے کہ وہ بینوں نے ملد دورے پر گئے ہوئے ہیں بہرحال میں نے اسسٹن سیکیٹری محمد صادق صاحب کو حکم دے دیا ہے کہ وہ یہاں پہنچ جائیں سر سلطان نے کہا پھر اسے بہلے کے مزید کوئی بات ہوتی ایک اور کار تیزی سے اندر داہل ہوئی اور سر سلطان کی کار کے اقب میں آ کر کڑی ہو گئی کار میں سے ایک اٹھیڑ مراد میں باہر نکلا اور تیزی سے سر سلطان کی طرف بنے لگا سر میرا نام محمد صادق ہے آپ نے حکم دیا تیسی لئے حاضر ہو گیا ہوں سر حکم فرمائے کیا کوئی ایمرجنسی ہے آنے والے نے انتہائی مود بانا لہجے میں کہا یہ علی امران ہے باقی شہر سیکرٹ سرویس کے چیف کے نمائندہ حصوصی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف اگر چاہیں تو آپ اور مجھے تو کیا اپنے حکم سے صدر مملکت کو بھی استیفہ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں اور امران نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرانہ تنویر احمد کو ساتھ لے کر یہاں پہنچوں اور ہوتا کر یہاں کے حالات دیکھوں کہ یہاں کس قدر گندگی ہے اور کس طرح مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سرزلطان نے انتہائی ہوشک لہجے میں کہا اسسٹن سیکرٹری صاحب کیا آپ کی یہ جوڑی یہی ہے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر فائلوں کا پیٹ بھرتے رہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ ہسپتالوں کی کیا حالت آپ کتنی بار یہاں آ چکے ہیں بتائیں امران نے اس پار اسسٹن سیکرٹری سے محادی بھوکر کہا اس کے لہجے میں حقیقی غصہ تھا جناب ہم نے ہسپتالوں کے بہتر بنانے کے لیے اور یہاں کے حالات کار کو اچھا کرنے کے لیے بقاعدہ پلاننگ کر لی ہے اور انشاءاللہ جلس ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جناب محمد صادق نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا آپ جیسے افسران کی پاس ہر وقت یہی جواب ہوتا ہے کہ منصوبہ بنا رہے ہیں پلاننگ تیار ہو رہی ہے جب بجٹ نہیں ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے کسی ایک بھی شعبے کے حالات آئے تک ٹھیک نہیں ہوئے آئے میرے ساتھ اور دیکھیں کہ کیا حال ہے اور دار الحکومت کس ہسپتال کے امران کا لہجہ مزید ہوشک ہو گیا تھا جناب میں انچارڈ ڈاکٹر کے حلاف ایکشن لوں گا اب بے فکر ہیں اسسٹن سیکرٹری نے کہا انچارڈ ڈاکٹر کیا کرے گا جب آپ بجٹ ہی نہیں دیں گے تو کیا وہ خود اپنی تنہوا میں سے صفائی کرائے گا یہ عدویات حرید کر مریضوں کو دے گا اس کی بجائے آپ کی حلاف کیون ایکشن لیا جائے کافر سے پہلے بھی مجھے ایسی حالات میں اس ہسپتال میں آنا پڑا تھا اور میں نے اس وقت بھی سرسلطان اور اس طور کے سیکرٹری وزارتی صحت کو کال کر کے یہاں کے حالات بہتر کرنے کا کہا تھا میرا حیال تک ایسا ہو گیا ہوگا لیکن اب میں آ کر میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا صرف وقتی طور پر کیا جاتا ہے مستقل طور پر نہیں امران نے اور زیادہ بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا تو اسسٹن سیکرٹری کے جہرہ زرد بڑھ گیا ڈاکٹروں کی حالت اس سے بھی بہتر تھی اسسٹن سیکرٹری نے بے احتیار سر جکا لیا امران دم اپنے مریض کو سویشل ہسپتال میں منتقل کر دم امرانہ تنویر احمد سے حد بات کروں گا میں صرف چند مریضوں کی بات نہیں کر رہا یہاں موجود ہر مریض کے ساتھ بہتر اور اچھا صلوق ہونا چاہیے میں یہاں ایک مزید ہفتہ دیکھوں گا اگر ایک ہفتے میں ہسپتالوں کی حالت زار مستقل طور پر درست نہ گئی تو پوری وزارت سہت کو برطرف ہونا پڑے گا آئیے میرے ساتھ امران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا صادق صاحب سپیشل فانڈ جاری کرا کر فوراں یہ کام شروع کرائیں اور مستقل طور پر جاری رکھنے کی عملی منصوبہ بندی کریں ورنہ امران صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ویسا ہو سکتا ہے سر سلطان نے اسسٹن سیکرٹری سے کہا یہ سر اسسٹن سیکرٹری نے اسواد میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ہسپتال میں داہل ہوئے تو امران نے دیکھا کہ وہاں واقعی امرجنسی میں کام ہو رہا تھا کمبل اور چادریں بدلی جا رہی تھیں نرسے اور ڈاکٹر سے اس طرح بھاگ دوڑے ہی تھے جیسے ہسپتال میں موجود مریض وی آئی پی ہوں لیکن ظاہر ہے اتنے کام وقت میں سوائب بھاگ دوڑ کے بور کیا کر سکتے تھے واقعی یہاں اس طرح بے پناہ گندگی ہے جیسے میں نے پہلے تمہارے ساتھ دیکھی تھی ویری بیڈ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں مستقل طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا اس پر میں صدر صاحب سے حصوصی طور پر بات کروں گا سرسلطان نے در ادھر دیکھتے ہوئے کہا عمران ہونڈ بنچے ہموشی سے آگے بڑا چلا جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اچانک تھٹک کر رک گیا کیا ہوا اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرسلطان نے رک کر کہا اور عمران نے اس ساتھ جھٹکا اور آگے بڑھ گیا اس نے سرسلطان کو کوئی جواب نہ دیا چلنم ہو بعد وہ اس پیٹ کے پاس پہنچ گئے جہاں قادر علی لیٹا ہوا تھا اس کے ساتھ سلمان اور افضل موجود تھے سلمان نے بڑے مدبانہ انداز میں سرسلطان کو سلام کیا یہ قادر علی ہے جناب جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا عمران نے قادر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قادر علی کے جہرے پر بے پناہ حیرت اس نے لیٹے لیٹے سرسلطان اور سب کو بڑے مدبانہ انداز میں سلام کیا قادر علی یہ سیکرٹری برادتے حاجہ سرسلطان اور اسسٹینٹ سیکرٹری صحت محمد ڈاکٹر صادق صاحب ہیں آپ بھی فکر رہے ہیں اب آپ کا علاج نہ صرف حالہ پیمانے پر ہوگا بلکہ اب جل سے احتیاب بھی ہو جائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جناب آپ کی مہربانی ہے جناب قادر علی سے کچھ نہ کہا گیا تو اس نے رک رکر کہا اس کے آنکھوں میں آنسو دہرنے لگے تھے اب بھی فکر رہے ہیں قادر علی صاحب نہ صرف آپ کا علاج ہوگا بلکہ آپ کی وجہ سے یہاں موجود تمام مریضوں کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی دکٹر اسلم صاحب آپ نے قادر علی صاحب کی علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی سرسلطان نے دکٹر اسلم سے کہا یہ سر دکٹر اسلم نے جواب دیا آئی آفیس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں سرسلطان نے مرتے ہوئے کہا اور دکٹر اسلم نے اپنے ساتھی دکٹروں سے آہستہ سے کچھ کہا اور پھر سرسلطان کے پیچھے چل پڑا سلمان تم بچے کو ساتھ لے کر واپس جاؤں میں آ رہا اس کی دادی کو پیچھے سلی دینا اب قادر علی صاحب جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر پہنچ جائیں گے اور پھر ان کے لئے بہتر عزوکار کا بندبس بھی ہو جائے گا امران نے سلمان سے محاطب ہو کر کہا جی صاحب سلمان نے جواب دیا افضل بیٹے بے فکر ہو تمہارے ابو جلد ٹھیک ہو جائیں گے جس روز یہ ٹھیک ہوں گے تمہاری دعوت ہو گے اور اس بار تمہیں پسند کے کھلونے بھی ملیں گے امران نے افضل کے خال ثبت پاتے ہوئے کہا اس کے ساتھ وہ مڑ کر سرسلطان کی طرف بڑھ گیا جس کی وجہ سے رک گئے تھے ڈاکٹر اسلم اور اسسٹنٹ سیکرٹری ان کے ساتھ ہی تھے آپ آفس چلے میں ڈاکٹر اسلم صاحب سے چاند باتیں کر کے آ رہا ہوں امران نے سرسلطان سے کہا اور سرسلطان سرحلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے ڈاکٹر اسلم آپ میری ساتھ آئیں امران نے ڈاکٹر اسلم سے محاطف ہو کر کہا جی صاحب ڈاکٹر اسلم نے موت بانہ لہجے میں کہا اور امران کو ساتھ لے کر واپس اس رہداری میں آیا جہاں سے گزر کر قادر علی کے پاس پہنچے تھے وہاں پہنچ کر امران ایک وارڈ کے طرف پڑھ گیا پھر ایک بیٹ کے پاس پہنچ کر رک گیا جہاں ایک ادھیڑم اور مقادمی آدمی لیٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں بانتے اور چہرہ زلز پڑھا ہوا تھا اس کا کیا ریکارڈ ہے امران نے ڈاکٹر اسلم سے محاطف ہو کر مریض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا ریکارڈ نے مجھے ڈاکٹر اسلم نے وہاں موجود ایک لیڈی ڈاکٹر سے محاطف ہو کر کہا تو وہ تیری سے ایک طرف گئی اور چاہلہ لمحبت وہ ایک فائل اٹھائے واپس آئی اس نے فائل ڈاکٹر اسلم کی طرف بڑھا دی جناب اس آدمی کو تین روز ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے یہ کار کے خاصے میں زہمی ہوا تھا کار والے سے یہاں پہنچا کر چلے گئے یہ تب سے بے ہوش ہے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے ڈاکٹر اسلم رضا نے ریپورٹ دے کر بتاتے ہوئے کہا اس کے لباس میں سے کیا نکلا ہے امران نے پوچھا جج جج جی وہ تو سٹور کی پر کے ریکارڈ میں ہوگا آپ آفس میں تشریف رکھیں میں معلوم کر کے حاضر ہوتا ہوں ڈاکٹر اسلم نے کہا جو سامان بھی ہو وہیں آفس میں لے آئیں امران نے کہا واپس رہداری کی طرف مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ آفس میں پہنچ گیا سر سلطان اور اسسٹن سیکیٹری وہاں موجود تھے آپ کو بہت شکریہ جناب اب بے شک آپ تشریف لے جائیں اور ہاں صادق صاحب میری ایک بات یاد رکھیں ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں حالات اندھائی بہتر نظر آنے چاہیے اور مستقل دور پر ایسا ہونا چاہیے آپ تک کسی ڈاکٹر کی حلاف کوئی ایکشن نہیں لینا امران نے کہا ٹھیک ہے جناب جیسے آپ کہیں اسسٹن سیکیٹری نے کہا ٹھیک ہے میں ہوتھ حیال رکھوں گا آئیے صادق صاحب سر سلطان نے کہا پھر وہ اسسٹن سیکیٹری کو ساتھ لے کر آفس سے باہر چلے گئے جبکہ امران ایک سائٹ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بار ڈاکٹر اسلم اندر داہل ہوا بڑے صاحب چلے گئے ہیں ڈاکٹر اسلم نے کہا ہاں میں نے انہیں بچوا دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں کے کسی ڈاکٹر کی حلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے امران نے کہا آپ کبھی ہاتھ شکریہ جناب ہم اپنے طرف سے تو کوشش کرتے ہیں مگر ہمارے وسائل اتنے نہیں کسے بہتر کیا جائے ڈاکٹر اسلم نے مطمئن لہجے میں کہا وسائل تو آپ کو مہیا ہو جائیں گے ڈاکٹر اسلم لیکن آپ نے ان وسائل کو ضائع نہیں ہونے دینا ورنہ پھر آپ کا محاصبہ بھی ہو سکتا ہے امران نے ہشک لہجے میں کہا جی آپ بے فکر ہیں ایسا نہیں ہوگا ڈاکٹر اسلم نے جواب دیا آپ بتائیں کیا سوان نکلا ہے اس آدمی کی جیب سے امران نے کہا تو ڈاکٹر اسلم نے ہاتھ میں موجود ایک شاپر جس کا مو بندہ ہوا تھا جس پر بقاعدہ سیل لگی ہوئی تھی امران کی طرف بڑھا دی شاپر پر بیڈ نمبر اور وارڈ نمبر صورت مارکر سے واضح طور پر لکھا تھا تشریف رکھے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے شاپر کھولا اور اسے میس پر پلٹ دیا شاپر میں سے ایک پرس ایک کی رنگ جس میں دو چابیوں اور ایک ہوتیل گرینڈ کے ایک ٹوکن منسلک تھا اور ایک رومال اور ایک پاکٹ ڈائری نکلی امران نے پرس اٹھا کر کھولا تو اس کی ہونٹ بنچ گئے کیونکہ پرس میں سوائے ویزٹنگ کارڈ اور دو تیشدہ کاغذوں کی اور کچھ نہیں تھا امران سمجھ گیا کہ پرس میں موجود رقم نکال لے گئی ہے لیکن وہ ہموش رہا کیونکہ ظاہر ہے کسی نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا تھا امران نے پرس میں موجود کارڈ اور کاغذ نکال کر انہیں دیکھا کارڈ پر فیاض راحت کا نام اور پتہ موجود تھا اس نے انہیں واپس پرس میں رکھ کر ڈائری اٹھائی اور اس سے کھول کر دیکھنے لگا ڈائری پر بھی فیاض راحت کا نام موجود تھا اس نے ڈائری اکیور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا امران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے امران نے کہا امران نے شروع کر دی ایک گرانڈ ہوتیل رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی مینجر سے بات کر رہے ہیں امران نے سرد لہجے میں کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا مینجر گرانڈ ہوتیل بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتی ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی اشواق احمد صاحب میلی امران بول رہا ہوں امران نے کہا کہ وہ مینجر اشواق احمد سے اچھی طرح واقف تھا اور مینجر بھی اسے بہو بھی جانتا تھا اوہ امران صاحب آپ دوسری طرف سے جنگ کر پوچھا گیا آپ کے ہوتیل کا کمرہ نمبر دوسو بارہ دوسری منزل جس کے نام بوک ہے اور مزید کیا تفصیلات ہیں امران نے کہا ہول کریں میں معلوم کر کے بتاتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا پھر تھوڑی دیر تک ہاموشی تاری رہی ہلو امران صاحب کیا آپ لائن پر ہیں تھوڑی دیر بعد اشواق احمد کی آواز سنائی دی یس امران نے مختصر سا جواب دی اس کا دل تو بہت چاہا تاکہ وہ اس فکرے کا کوئی مزاہی ہے جواب دے لیکن وہ ڈاکٹر اسلام کی سامنے سنجید رہنا چاہتا تھا اس نے صرف یس کہنے پر ہی اقتفاق کیا تھا کمرہ نمبر دوسو بارہ ریچرڈ بارکسن کے نام بوک ہے یہ کمرہ آج سے آٹھ روز پہلے بوک ہوا لیکن گزشتہ چار روز سے مسلسل بند ہے دوسری طرف سے کہا گیا ریچرڈ بارکسن کے بارے میں کیا تفصیل ہے امران نے ہونچ باتے ہوئے پوچھا ریچرڈ بارکسن کارمن کا پشندہ اور سیاحت کے گھر سے باقیشہ آیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کے کاغذات تو آپ کے پاس موجود ہوں گے امران نے کہا جی ہاں ضرور ہوں گے دوسری طرف سے کہا گیا اوکی میں آدمی ہوتیل میں بیچ رہا ہوں وہ میرا نام لے گا آپ سے یہ کاغذات دے دیں امران نے کہا ان کی نکول گرا کر تو دی جا سکتی ہے امران صاحب اصل تو نہیں دی جا سکتی ہے وہ تک قانون کے مطابق کمرہ حالی ہونے تک ریکارڈ میں رہیں گے پھر اس آدمی کے حوالے کر دی جائیں گے مینیچر نے جواب دیا ٹھیک ہے نکول دے دیں امران نے کہا جی بہتر میں کاؤنٹر پر کہہ دیتا ہوں آپ کا نام جو صاحب لیں گے انہیں نکول مہیا کرتی جائیں گی دوسری طرف سے کہا گیا اوکی شکریہ امران نے کہا ہیلو ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں چاہاں لمحوں بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی ڈاکٹر صدیقی میں علی امران بول رہا ہوں سیول ہسپتال سے یہاں ایک مریض داہل ہے جس کے سر پر چوٹ لگی ہے اور وہ مسلسل بھی ہوش ہے آپ اسے ایمبلنس بجوا دیں تاکہ وہ اسے سپیشل ہسپتال لے جا سکے آپ نے اسے ہوش میں لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے باقی باتیں وہی آ کر ہوں گی امران نے کہا اس آدمی کے بارے میں تفصیلہ ڈاکٹر صدیقی نے کہا آپ ایمبلنس بجوا دے میں یہاں ہدھ موجود ہوں امران نے کہا ٹھیک ہے میں بھی بجوا دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا شکر امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا ڈاکٹر اسلم سپیشل ہسپتال کی ایمبلنس ابھی پہن جائے گی آپ باہر کے ہلوا دیں کہ وہ جیسے ہی آئے ہم اتراد دی جائے اور مریض کو جو بھی ہوش آپ نے اس ایمبلنس پر بجوانا ہے آپ پلیس ہدایات دے دیں اس کے بعد قادر علی کے سلسلے میں بات ہوگی امران نے کہا جی بہتر میں اس کی ڈسٹار سلپ برما دیتا ہوں ڈاکٹر اسلم نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تو امران نے ایک بر پھر ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا پھر اس نے سب سامان کو دوبارہ شاپر میں ڈالا اور شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا اس کی چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے کمرے کا دروازہ کھلا تو آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے لمبے کا دور سمارٹ جسم کے نوجوان نے چونکر سار اٹھایا اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تو اس سر رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والی ٹائی لگا رکھی تھی او گلوریا تم آؤ تم نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع ہی نہیں دی نوجوان نے دروازے سے اندر داہل ہوتی ہوئی نوجوان اور حبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا لڑکی نے انتائی شوہ رنگ کا سکرٹ پہن رکھا تھا اس کی بال بوائی کٹ کے انداز میں تراشے ہوئے تھے البتہ بالوں کا رنگ مہا گرنی تھا جس کی وجہ سے اس کی حبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اس کی ہاتھ میں بیگ تھا میں آج ہی پہنچی ہوں دیئر اور سب سے پہلے تمہارے آفس آئی ہوں نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا شاندار تو بڑی تنظیم میں مقابلے پر تھی زبردست مقابلہ ہوا آہرکار کامیابی اسٹائلو کو ہی ملے لڑکے جسے گلوریا کہا گیا تھا نے بڑے ناز پر انداز پر مسکراتے ہوئے قدر فہریہ لہجے میں کہا ظاہر ہے ملنے بھی چاہیے تھی اسٹائلو کا مقابلہ ہر ایک کی بس کا روک تو نہیں ہے بیچارہ ڈیئر کی آج تک مقابلہ نہیں کر سکا تو دوسرا کیا کرے گا ڈیئر کی نے کہا اور لڑکی بڑی متنم آواز میں کل کلا کر ہست پڑی تم میں تو مقابلے کی حصی نہیں ہے فوراں ہتھیار پھینک دیتے ہو کاش کبھی مقابلے پر اتھرتے تو تمہیں بتا چلتا کہ اسٹائلو کیا کرتی ہے گلوریا نے ہستے ہوئے کہا تو ڈیئر کی بیچ تیار ہست پڑا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داہل ہوئی اس نے ٹری اٹھائی ہوئی تھی جس میں شرام سے بھرے دو جام موجود تھے اس نے بڑے مودبانہ انداز میں ایک ایک جام ان دونوں کی سامنے رکھا اور حالی ٹری اٹھائے واپس چلی گئی تو ان دونوں نے جام اٹھائے اور مو سے لگا لی تم سناوڈ ڈیر کی کیا ہو رہا ہے آج کل گلوریا نے ایک گونٹ لے کر جام کو واپس میں اس پر رکھتے ہوئے کہا ایک بڑا کام ہو رہا ہے اس کی فائل دیکھ رہا تھا ڈیر کی نے کہا بڑا کام کیا مطلب گلوریا نے حیران ہو کر کہا ایشیا کا ایک ملک ہے پاکیشیا وہاں کا مشن ہے ڈیر کی نے کہا ایشیا کا ملک وہاں کیا بڑا کام ہو سکتا ہے پس ماندو ملکوں میں بڑا کام کیسے پیدا ہو سکتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو گلوریا کے لہچے میں بے پناہ حیرت تھی تمہارا کبھی سیکرٹ ایجنسی سے ٹکراؤ ہوا ہے ڈیر کی نے کہا ہاں سٹائلو نے ایک مشن اکریمہ کی سپیشل ایجنسی کے حوالے کیا تھا کیوں گلوریا نے کہا یہ کام اسی لئے بڑا ہے کہ اس کام میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس مداحلت کر سکتی ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا نام ایسا ہے کہ بڑی بڑی بینل اقوامی تنظیمیں سینڈی کیر اور سیکرٹ ایجنسیاں یہ نام سنتے ہی کام دیں لگ جاتی ہیں ڈیر کی نے کہا تو گلوریا بے اختیار تندیہ انداز میں حس پڑی تمہاری یہی ڈراما کرنے والی عادت تو مجھے پسند ہے کہ ہر بات میں ڈراما پیدا کر دیتے ہو اب بھلا پاکیشیا اس سیکرٹ سرویس سے دنیا کی تنظیمیں اور سیکرٹ ایجنسیاں کام پیں گی واقعی یہ صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے گلوریا نے کہا تو ڈیر کی بے اختیار مسکرات دیا یہ واقعی لطیفہ ہے لیکن اس لطیفے نے بڑے بڑے ایجنٹوں کی گلدنیں دڑوا دی ہیں ویسے اگر تم کہو تو میں چیف سے بات کر کے یہ کیس تمہیں دلوا دو ڈر کی نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں کیا تم بھی سے حفظدہ ہو گلوریا نے حیران ہو کر کہا میں اگر حفظدہ ہوتا تو چیف یہ کام میرے سپورٹ کیوں کرتا لیکن میں بہرحال حقیقت پسند ہو ڈر کی نے جواب دیا اگر یہ مزاک ہے تو مجھے بہرحال یہ مزاک پسند نہیں گلوریا نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے جام اٹھا کر اس سیاہری گونٹ لیا پھر میز پر موجود ٹیشو باکس میں سے ایک ٹیشو نکال کر اس نے بڑے نفاسے سے مو ساف کر پھر ٹیشو کو سائٹ پر پڑے ہوئی ٹوکری میں ڈال دیا یہ فائل دیکھو ابھی میں نے سے پورا نہیں پڑا لیکن تم اسے سرسری طور پر دیکھ لو پھر بات ہوگی ڈر کی نے کہا اور سامنے رکھی ہوئی فائل اس نے اٹھا کر گلوریا کے سامنے رکھ دی کیا ہے اس فائل میں گلوریا نے حیران ہوتے ہوئے کہا پاکیشیا سیگرڈ سرویس اور ہاس سور پر اس کے لئے کام کرنے والے ایک مصدر نوچوان علی امران کے بارے میں معلومات ہیں اس میں اور یہ فائل ایکری میں کی سپیشل ایجنسی سے منگوائی گئی ہے ڈر کی نے کہا سپیشل ایجنسی سے پھر تو واقعی اسے بڑھنا پڑے گا گلوریا نے دل جسپی لیتے ہوئے کہا اور فائل کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دی جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے جا رہی تھی اس کے چہرے پر حیرت انگیز تاثرات ابر رہے تھے اوہ حیرت انگیز یہ تو انتہائی حیرت انگیز لوگ ہیں ویری سٹرینج کافی دیر پر اس نے فائل بند کی تو ڈر کی بے اختیار ہست پڑا اب بولو کام بڑا ہے یا نہیں ڈر کی نے کہا لیکن کام ہے کیا یہ تو تم نے بتائے ہی نہیں گلوریا نے کہا کام تو بہت سادہ سا ہے پاکی شاہ ایک جدید انزاز کا لڑاکہ تیارہ شگران کی مدد سے تیار کر رہا ہے اس تیارے کا نام انہوں نے شاہین رکھا ہے اس تیارے میں اور تو ہوپیوں ہوں گی لیکن ایک خاص ہوپی یہ ہے کہ اس تیارے میں کیسا آلہ نصف کیا جا رہا ہے جس میں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو سے ہر قسم کی مزائل سے محفوظ رکھتی ہیں اور یہ ریز ایک محسوس رینج میں ہر وقت کام کرتی ہیں جب کوئی مزائل یا کوئی تباہ کون ریز اس رینج تک پہنچتی ہے تو خود بہت بے اثر ہو جاتی ہے ہم نے اس آلہ کو حاصل کرنا ہے تاکہ اس سے ان ریز کی اصل ماہیت کو چیک کیا جا سکے اس آلہ کا کورڈ نام کارکس ہے اور ان ریز کو بھی کارکس ریز کہا جاتا ہے ڈیرکی نے جواب دیدے ہوئے کہا یہ آلہ شاہین تیارے میں نصف ہے یہ کسی لئے بارٹری میں اس پر کام ہو رہا ہے گلوریا نے کہا ایک کارکس تیار کیا گیا ہے اور اسی شاہین تیارے میں نصف کر دیا گیا ہے اس کی تجربات تیف پروازے کی جا رہی ہیں اس کے بعد اس میں ترمیم یا اضافہ کیا جائے گا اور پھر بڑے پیمانے پر اسے تیار کیا جائے گا ڈیرکی نے کہا تو پھر اس وقت اس سے حاصل کیا جائے جب یہ فائنل ہو جائے ابھی تو اس پر تجربات ہو جاتی ہیں گلوریا نے مو بناتے ہوئے کہا ہمارے سائنستان ان ریز کی اس لئے جانا چاہتے ہیں کیونکہ جو کام ان ریز سے لئے جا رہا ہے وہ سائنسی طور پر ناممکن ہے ایسی ریز جب فضا میں پھیل بھی جائیں اور جال بھی بنا دیں پھر اس رین میں میزائل تباق ہونے کی بجائے صرف بے اثر ہو جائے اور نہ صرف میزائل بلکہ شوائی میزائل کب یہی حشر ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ کجوبہ چیز اور ہمارا ملک اس لئے بے حد دلچسپی لے رہا ہے کہ ایسی ریز تو اکریمیا میں بھی آج تک اجاد نہیں ہو سکیں اگر ان ریز کی بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا تو پھر ہمارے ملک کو بھی دفاعی طور پر نقابل تصیر بنایا جا سکتا ہے ڈیرکی نے کہا لیکن پھر تو دوسری سوپر پاور سویس میں دلچسپی لے رہی ہوں گی گلوریا نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں ابھی تک کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے ہمیں بھی اس بارے میں اس طرح معلوم ہوا ہے کہ ہمارا ایک ایجن شگران میں ایک ایسی سائنستان سے ملا جس پر کام کرتا تھا اس سے اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہیں اور اس نے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ بجوائی ہے ڈیرکی نے کہا پھر تو وہ سائنستان اس کے بارے میں بتا سکتا ہے پھر کیا کیا جائے گلوریا نے حیرت برے لہجے میں کہا اس پر کام پاکیش ہے اس سائنستان کر رہے ہیں شگران میں اس آلے کی تیاری میں ان کی مدد کر رہے ہیں اصل بات اس کی محیط ہے آلے کی نہیں دیرکی نے کہا تو گلوریا نے ایک طویل سانس لیا لیکن کیا باقی معلومات بھی اس سائنستان سے ملی ہیں گلوریا نے کہا نہیں اس کا کوئی تعلق اس شعبے سے نہیں ہے جس میں ان ریز پر کام ہو رہا ہے اور پھر یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ریز کس لیپورٹری میں تیار کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں یہ معلومات ہماری ایجنسی کے ایک آدمی نے پاکیشیا میں جا کر حاصل کی لیکن اب ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ وہ آدمی چانہ گائب ہو گیا ہے اس سے نہ ہی کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور نہ وہ رابطہ کر رہا ہے حالانکہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور اب اس نے واپس آنا تھا دیرکی نے کہا تو پھر وہ کہا گیا گلوریا نے حیرت پری لہجے میں کہا یہ حیال کیا جا رہا ہے کہ وہ یقینا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ہاتھ لگیا ہوگا اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر سیکرٹ سرویس کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس نے کیا معلومات یہاں بجوائی ہیں اب اس تیارے کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی دیرکی نے سجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ آدمی تمہارے سیکشن کا تھا گلوریا نے پوچھا نہیں میری سیکشن تو کیا اس کا سیرے سے اس ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا ہماری ایجنسی کے دہت ایک لہتہ شعبہ ہے جسے ریسرچ سیل کہا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ ایک پرائیوٹ ادارہ ہے جو معلومات فروخت کرتا ہے اس لئے اس آدمی کو بہرحال یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کے حاصل گلدہ معلومات ڈاسن تک پہنچ چکی ہوں گی دیرکی نے کہا تم نے اس پیشن پر کام کرنے کے لئے کوئی پلان تو بنایا ہوگا گلوریا نے کہا ابھی تم میں فائل پڑھ رہا تھا بہرحال پلان تو بنانا ہی ہوگا لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا اس لئے کہ میں تمہارے ساتھ ایک سیشن پر کام کرنا چاہتی ہوں مجھے اس میں دلجسپی پیدا ہو گئی ہے گلوریا نے کہا لیکن چیف نے مشن مجھے دیا ہے اس لئے تمہیں میرے مدہت کام کرنا ہوگا دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بڑے اور زیادہ اچھے ایجنٹ ہو اس لئے میں تمہارے کا نامیں بےمثال ہے اور پھر مجھے تو ویسے بھی تمہاری مدہتی میں کام کر کے ہوشی ہوتی ہے اس لئے میں تیار ہوں گلوریا نے جواب دیا مجھے معلوم ہے تم کیوں یہ باتیں کر رہی ہو تاکہ میں چیف سے بات کر کے تمہیں اجازت دلواز ہو لیکن گلوریا اسلام مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گروپ کو میں ساتھ نہیں لے جا سکتا اور تم اپنے گروپ کے باہر کام نہیں کر سکتی سی لئے میرا حیال ہے کہ تم اس حیال کو ترک کر دو ڈیرکی نے اس پار سندیدہ لہچے میں کہا میں صرف تمہیں اسیسٹ کرنا چاہتی ہوں اور بات اسی لئے بے فکر ہو میں تمہارے گروپ کے ساتھ کام کروں گی وہ اپنی بات پر بازیت تھی اوکی جیسے تمہاری مرضی اب ظاہر ہے میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا ڈیرکی نے ہستے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے ہی شروع کر دی یہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دینا گلوریا نے کہا تو ڈیرکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسری طرف سے گھنٹے پیجنے کی آواز سنائی دینے لگی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا یسے ایک بھاری اور باوقار سے آواز سنائی دی ڈیرکی بول رہا ہوں چیف ڈیرکی نے قدر موتبانہ لہچے میں کہا یہ سیو فون کیا ہے دوسری طرف سے اسی طرح باوقار لہچے میں کہا گیا چیف کلوریا اس وقت میرے آفس میں موجود ہے میں نے اسے کارکس ریز مشن ڈسکس کیا ہے اس کے سرار ہیں کہ وہ میرے ساتھ اس مشن پر کام کرے گی اور میرا حیال ہے کہ وہ اس لمران جس سے مجھے سب سے زیادہ ڈرائے جا رہا ہے زیادہ اچھی طرح ڈیل کر سکتی ہے اس لئے آپ اسے اجازت دیں کہ وہ میرے ساتھ اس مشن پر کام کرے ڈیرکی نے کہا کیا وہ اپنا گروپ ساتھ لے جانا چاہتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا نہیں چیف اس طرح ہوجن اور کنفیوجن پیدا ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اکیلی میرے ساتھ کام کر سکتی ہے اور وہ اس پر رضا ماند ہے ڈیرکی نے کہا تم چاہتے ہو کہ اسے الہیدہ امران کے ساتھ ارائچ کر دو چیف نے کہا یہ اس پاس اور ایسا بھی اس وقت ہوگا جب امران سامنے آیا اور مجھے یقین ہے کہ گلوریو سے بہرحال آسانی سے ڈیل کر لے گی اور ہم اتمنان سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے ڈیرکی نے کہا نہیں امران کے بارے میں مزید معلومات میں نے حاصل کر لی ہیں وہ عورتوں سے کسی صورت ڈیل نہیں کر سکتا بلکہ وہ انہیں اپنے حق میں استعمال کر لیتا ہے اس لئے تم نے کسی صورت بھی گلوریو کو اس کے ساتھ اٹیش نہیں کرنا ورنہ وہ گلوریو کے ذریعے تمہیں بھی ٹریس کر لے گا اور مشن ناکام رہے گا تم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے جاہے اس کے لئے تمہیں پاکیشہ کی آدھے سے زیادہ آبادی کو کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے گلوریو اگر کام کرنا چاہتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میں گلوریو کی صلاحیتوں سے تم سے زیادہ واقف ہوں مجھے صورت میں زیادہ اتمنان رہے گا اس لئے میری طرف سے اجازت ہے البتہ میں صف کامیابی کی حبر سننا چاہتا ہوں چیف نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا ویری گوڑ اب لطفائی کا کام کرنے کا گلوریو نے اندھائی مسارت برلے لہجے میں کہا میرا حیال ہے کہ اب ہمیں سلسلے میں کوئی لائے عمل طے کر لینا چاہیے تاکہ فوری طور پر اس پر کام کا آغاز کر سکے ڈیرکی نے کہا یہ کام تم زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہو اور بہرحال انچارش تم ہو اس لئے تم پلان بناو میں اس طرح اپنے سیکشن کے کچھ کام نبٹالو اس کے بعد میں نے وہاں جانے کی تیاری بھی کرنی ہے مجھے اطلاع دے دینا گلوریو نے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے یہ تو بتاؤ کہ رات کو کہا ملاقات ہوگی ڈیرکی نے کہا کلاب آچانا وہاں بیٹھ کر مزید تفریحی پروگرام بنا لیں گے مجھے معلوم ہے کہ تم میری گئر خاصلے میں اپنے گھر تک ہی محدود ہو جاتے ہو اس لئے بے فکر ہو مشن پر جانے سے پہلے ہم برپور تفریح کریں گے گلوریو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ووٹ کھڑی ہوئی ویری گوڑ یہ ہوئی نہ بات ڈیرکی نے ہستے ہوئے کہا گلوریو مسکراتے ہوئی موڑی اور برونی دروازی کی طرف پر تھی چلی گئی امران دانش پنزل کوپریشن روم میں داہل ہوا تو بلیک سیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹو سلام دعا کے بعد امران نے کہا اور ہدو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس کی چہرے پر سنجیدگی موجود تھی بلیک سیرو سے سنجیدہ دیکھ کر ہموش اپنی کرسی پر بیٹھا رہا سپیشل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک نسوانی آواز سنائی دی چونکہ لاؤڈر کا بڈن مستقل طور پر اون رہتا تھا اسی لئے سپیشل ہسپتال کے الباز سنگر بلیک سیرو بھی چونگ پڑا اس کی چہرے پر بے احتیار تشویش کی آثار ابر آئے تھے ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائے میں علی امران بول رہا ہوں امران نے کہا یہ سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں چان لمحبار ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی سیول ہسپتال سے جو مریض لائے گیا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر صدیقی امران نے کہا وہ ہوش میں آگیا ہے امران صاحب وہاں سیول ہسپتال میں اس پر سیرے سے کوئی توجہ ہی نہیں کی گئی تھی اگر ایک روز مزید وہاں رہ جاتا تو یقیناً ہلاک ہو جاتا اس لئے مجھے اس پر کافی محنت کرنا پڑی ہے لیکن بہرحال وہ ہوش میں آگیا ہے ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا اس سے پوچھ کچھ کی جا سکتی ہے امران نے پوچھا جی ہاں اس کے سر پر چوٹ آگئی تھی جس کی وجہ سے ہون رکھ کے اندر منجھ میں دھو گیا تھا اب وہ ٹھیک ہے ویسے جسمانی طور پر وہ کم دور ہے ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا میں جوزف اور جوانا کو بیش رہا ہوں وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن جب تک جوزف اور جوانا نہ پہنچے آپ نے اس کی حفاظت حسوسی طور پر کرنی ہے کہ وہ فرار نہ ہو جائے امران نے کہا وہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے میں حیال رکھوں گا اور ڈاکٹر صدیقی نے جونگ کر کہا تو امران نے قرادل لبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی رانہ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی المران بول رہا ہوں جوزف تم جوانا کو ساتھ لے کر سپیشل ہسپتال جاؤ وہاں ایک مریض کو میں نے داہل کرائے تو تم نے ڈاکٹر صدیقی سے ملنا ہے وہ اسے تمہارے حوالے کر دیں گے وہ مشکوک آدمی ہے اس لئے حیال رکھنا کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسے تفصیلی پوچھ کچھ کرنے ہیں اس لئے اس سے صحیح سلامت رانہ ہاؤس پہنچنا چاہیے امران نے کہا اسے وہاں بے ہوش نہ کر دے جائے باث اور پھر رانہ ہاؤس لے جائے چاہیے جوزف نے کہا نہیں پہلے ہی دماغی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش رہا ہے اب اگر اسے دوبارہ بے ہوش کیا ہے تو وہ ہتم ہو سکتا ہے امران نے کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے کہا گیا اسے رانہ ہاؤس میں لاکر پہلے اس کا میک آف واش کرنا پھر اسے بلاک روم میں روٹس میں چکڑ کر مجھے دانش مندل اطلاع کر دینا امران نے کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ریسیور رکھ اور پھر فرانس پیٹر اپنے طرف کس کھا کر اس نے اس پر ٹائگر کی فریکونسی ایجسٹ کی پھر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو امران کالنگ آور امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ٹائگر اٹیننگ یو باس آور تھوڑی دیر بار ٹائگر کی آواز سنائے دی ٹائگر ہوتیل گرینڈ جاؤ اس کی کاؤنٹر پر جب تم میرا نام لوگے تو تمہیں ایک سیاہ ریچرڈ بارکنسن کے کاغذات کی نکول دے دیتی چاہے گی اس کے علاوہ تم نے اس کے کمرہ نمبر دو سو بارہ دوسری منزل کو کھول کر اس پر موجود سامان اور اس کے کمرے کی تفصیلی تلاشی لے کر سامان اور کاغذات کی نکول فلیٹ پر سلیمان کو پہنچانی ہے امران نے تیز لہجے میں کہا یہ اس پاس آور ٹائگر نے جواب دیا امران نے کہا اور ٹرانس پیٹر آف کر کہ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی سلیمان بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں سلیمان ٹائگر کچھ کاغذات اور سامان تمہیں دے جائے گا تم نے وہ وصول کر کے دانش مندل فون کرنا ہے امران نے کہا جی صاحب دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا ارے ارے ٹک ٹک دی دم دم نہ گشی دم جو حالات میں سیول ہسپتال میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد بوڑا ہونا تو ایک طرف زندہ رہنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہم لوگ دنیا بار سے ملک و قوم کی ہاتھیں لڑتے پھی رہی ہیں لیکن ہمارے ملک عوام کی حالت یہ ہے کہ انہیں مرنے کے لیے بھی صاف ستری جگہ نہیں ملتی امران نے پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا سیول ہسپتال لیکن آپ نے کال تو سپیشل ہسپتال میں ڈاکٹر صدیقی کو کی تھی البتہ آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ نے کوئی مریض سیول ہسپتال سے سپیشل ہسپتال بجوائے تھا اور اس کے بعد آپ کی ہدایات کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے بلیک سیرو نے کہا شروع تو نہیں البتہ شروع ہو سکتا ہے لیکن اگر تم نے فوری طور پر چائے نہ پھلائی تو حتم بھی ہو سکتا ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو بے اختیار ہسپتال چائے آپ پی لیجئے لیکن پہلے مجھے تفصیل بتائیں کہ یہ مریض کون ہو اور وہ سیاہ کون ہو اور آپ کیسے سیول ہسپتال پہنچ گئے بلیک سیرو نے کہا تو امران نے بچے افضل قیامت سے لے کر اب تک کی پوری تفصیل بتا دی لیکن آپ کے ساتھ میں پر شک کیسے پڑا وہ تو بے ہوش پڑا تھا بلیک سیرو نے حیرت برے لہچے میں کہا وہ مقامی میک اپ میں تھا میں نے گزرتے ہوئے جب اسے دیکھا تو مجھے فوراں معلوم ہو گیا کہ وہ میک اپ میں ہے سلیہ میں نے اس کا سامان مگوایا تو اس میں چابیاں موجود تھی جن کے ساتھ ہوتیل گرینڈ کا ٹوکن منسلک تھا اس پر کمرہ نمبر دو سو بارہ دوسری منزل درش تھا باقی تفصیلات ہوتیل کے مینیچر سے معلوم ہوئی یہ شخص بکھو سیول ہسپتال کے ڈاکٹر کے تین چار روز پہلے وہاں لائے گیا تک کسی کار سے ٹکرا کر وہ گرہ اور سر پر چھوڑ رانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تب سے ہوش میں نہ آیا تھا اس کمی کا بیہت ماہرانہ اس لئے کوئی اس سے بہش جانا سکا بہرحال اب وہ ہوش میں آ گیا ہے اس لئے اب مزید تفصیلات وہ خود بتائے گئے امران نے کہا اور بلک سیرو اسپات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا عجیب اتفاق ہے کہ اب سیول ہسپتال گئے اور وہاں اپنی اس آدمی کو دیکھ لیا بلک سیرو نے کہا ہاں کترت کو جب کوئی کام منظور ہو تو خود بہود ایسے اتفاقات پیدا ہو جاتے ہیں امران نے کہا اور بلک سیرو سر ہلاتا ہوا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ جائے کی دو پیالیں اٹھائے واپس آ گیا اس نے ایک پیالے امران کی سامنے رکھی دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنے کرسی کی طرف بڑھ گیا کیا تم نے کوئی جادو کی چھڑی حاصل کر لی ہے کہ حالی پیالیوں کے اوپر لگاتے ہو اور چائے تیار ہو جاتی ہے امران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا اور بلک سیرو بے اختیار ہس پڑا جادو کی فلاس کہہ لیں جس میں طویلر سے تک چائے گرم رہتی ہے میں ایک ہی بات چائے بنا کر فلاس پڑھ لیتا ہوں بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب ہے کہ تم پیالی پینے کی بجائے فلاس پیتے ہو گرمہ بھی کوپتہ چل جائے تو وہ شاید تمہاری فاتحانی کا ایڈوانس آرڈر دے دیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلک سیرو بے اختیار ہس پڑا اس قادر علی کا آپ نے کیا کیا جس کے لئے آپ نے سیول ہس پتال گئے تھے بلک سیرو نے پوچھا اس کے علاج وہیں ہو رہا ہے اور میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی ڈانگ بھی نہیں کٹنی پڑے گی وہ جلدی تو اندروس بھی ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ملازمت کے بارے میں کسی سے کہوں گا امران نے کہا اور بلک سیرو نے اس بات میں سرہلا دیا کافی دیر تک وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ اچانک سائٹ پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکسٹری امران نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا سلمان بول رہا ہوں صاحب ہیں یہاں دوسری طرف سے سلمان کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں سلمان امران نے اس پر اپنے اصل لہجے میں کہا صاحب ٹائگر ابھی ایک بریف کیس اور ایک لفافہ کاغذات کا دیکھ گیا ہے اب اسے کہاں پہنچانا ہے جوزفر جوانا اس آدمی کو لینے کے لیے سپیشل ہسپتال گئے ہیں اور آنہ ہاؤس کا سپیشل سسٹم اون ہوگا اس دورانہ گھٹائگر وہاں جاتا تو ظاہر ہے پریشان ہوتا اس لئے میں نے اسے فلیٹ پر پہنچانے کا کہا تھا امران نے کہا تو بلیک سیرو کی جہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابر آئے آپ کا ذہن واقع کمپیوٹر ہے ہر پہلو پر فوراں سوچ لیتا ہے بلیک سیرو نے شرمندہ سے لہچے میں کہا امابی کی جوتیاں بڑا کام دکھاتی ہیں ورنہ یہ کمپیوٹر سوائے گیم کھیلنے کے اور کسی کام نہ آتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو ایک بر پھر حس پڑا اس لمحے فون کی گنٹی پا جھوٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہچے میں کہا جوزف بول رہا ہوں رانہ ہاؤس سے باس یہاں موجود ہوں گے دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں جوزف کیا لے آئے ہو اس آدمی کو امران نے اس پار اپنے اصل لہچے میں کہا یہ اس پاس اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن جوانہ کی ایک ہی گرکی سے وہ نیم بے ہوش ہو گیا یہاں نہ کر ہم نے اس کا میک اپ واش کیا ہے وہ یورپی نزاد ہے میں نے اسے روڈس میں چکر دیا ہے جوانہ وہاں موجود ہے جوزف نے ریپورٹ دے دے ہوئے کہا تم جوانہ کو لیٹ کر کے میری فلیٹ پر جاؤ وہاں ٹائگر کچھ سامان اور کاغذہ سلمان کو دے کر گیا ہے وہ لے کر آؤ میں بھی رانہ ہاؤس پہنچ رہا ہوں امران نے کہا یہ اس پاس جوزف نے کہا اور امران نے ریسیور رکھ دیا میں اس آدمی سے مل لو امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد امران کی کاغذ دانش منزل سے نکل کر تیزی سے رانہ ہاؤس کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی پھر تھوڑی دیر بعد امران بلیک روم میں داہل ہوا تو سامنے کرسی پر ایک یورپی نزاد آدمی روڈس میں جھکڑا ہوا موجود تھا جوزف سامان لے نے امران کے فلیٹ پر گیا ہوا تحصیل جوانہ کیلہ اس آدمی کے ساتھ بلیک روم میں موجود تھا تمہارا نام کیا ہے امران نے اس آدمی کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سے محاطب ہو کر کہا تم کون ہو اور تم لوگوں نے مجھے کیوں اس انداز میں جھکڑکا ہے اس آدمی نے امران کی سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا جوانہ امران نے جوانہ سے محاطب ہو کر کہا جو اس کی کرسی کے پیچھے موجود تھا یہ سمانسٹر جوانہ نے کہا اس کی دائیں آنک بائیں آنک سے چھوٹی ہے اس لئے دائیں آنک میں انگلی مار کر اسے بڑی کر دوں میں اس کی دونوں آنکوں کو برابر دیکھنا جاتا ہوں امران نے سرد لہجے میں کہا یہ سمانسٹر جوانہ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی مٹھی بان کر پھر ایک انگلی کو نیزے کی طرح سیدھا کر کے وہ جارحان انداز میں اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا رک جاؤ بتاتا ہوں رک جاؤ ایک لہتیس آدمی نے حضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا وہی رک جاؤ اس پار جیسے ہی یہ آدمی جواب دینے سے گریز کرے حکم کی تعمیل کر دینا امران نے ہاتھ اٹھا کر جوانہ کو حکم دیتے ہوئے کہا یہ سمانسٹر جوانہ نے اس آدمی کی کرسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تمہیں یہ تنمعلم ہو گیا ہے کہ تمہارا مقامی آدمی کا میک اپ صاف کیا جا چکا ہے اس لئے کوئی فرضی نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی سن لو کہ تم ہوتیل گرینڈ کے کمرہ نمبر دو سو بارہ دوسری منزل میں ریچرڈ بارکسن کے نام سے مقیم رہے ہو اور تمہارے کاغذات کے مطابق تم کارمن ازاد تو اس کا مطلب ہے کہ تم جو بھی تھے میک اپ میں تھے اور تمہارے سامان سے جو کاغذات نکلے ہیں اس کے مطابق تمہارا نام راحت فیاض تھا جبکہ اب تمہارا سلچہرہ سامنے آیا ہے اس سے تم انارڈا نازات دکھائی دے رہے ہو جس ماہرانہ انداز میں تم نے میک اپ کر رکھا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا تعلق یقینا کسی سیکرٹ ایجنسی سے ہے اور یہ بھی بتا دو کہ ہوتیل میں موجود تمہارا بریف کیس بھی یہاں پہنچ رہا ہے اس وطال میں داہلے کے وقت تمہاری تیف سے جو ڈائری اور سامان برامت ہوا تو اس کی چیکنگ میں پہلے ہی کر چکا ہوں میں نے یہ سب کچھ تمہیں اسی لئے بتایا ہے کہ کہیں تم جھوٹ بول کر اپنے آنکھ نہ ہتم کروا بیٹھو اور یہ بھی سن لو کہ آنکھ کے بعد تمہارے جسم کا ایک ایک غضو بھی کٹا جا سکتا ہے اس لئے گر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو ہو سکتا ہے تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے امرار نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو اس آدمی کی جہرے پر حیرت کے تاثرات برائے میرا نام جیکب ہے اور میرا تعلق کناڑا سے ہے میں وہاں کی ایک تنظیم جو معلومات فروخت کر کے دوسروں کو فروخت کرتی ہے کاروکن ہو اس تنظیم کو ریسرچ سیل کہا جاتا ہے اس آدمی نے کہا تم یہاں کس مشن پر آئے تھے اور کیا کیا کرتے رہے ہو اور یہ راحت فیاض کون ہے جس کے میک اپ پہ تمہار سے کشکار ہوئے تھے امرار نے کہا مجھے یہاں اس لئے بھیجا گیا تھا تاکہ پاکیشہ کے شاہین نامی تیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرو راحت فیاض کے بارے میں مجھے یہاں کر معلوم ہوا کہ وہ ائر فورس کے سینٹرل آفیس میں ریکارڈ کیپر ہے تو میں اس سے ملا میں نے اس سے معلومات حریدنے کے لئے اسے رقم کی آفر کی تو وہ تیار ہو گیا وہ وقتن فوقتن مجھ سے رقمیں وصول کرتا رہا لیکن میری مطلوبہ معلومات مجھے نہ بتائیں بلکہ درودر کی بہانے کر کے ڈالتا رہا جسے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے تو میں نے اس کی میک اپ میں ہود ریکارڈ روم میں جا کر معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنایا میں نے اسے ایک لاہدہ رہائش کا پر بلائیا وہاں میں نے اسے بے ہوش کیا اور اس کا میک اپ کر کے اس کا لباس پہنا اس کے بعد میں اس کے آفیس جانے کے لئے کالونی کے چوب پر پہنچا لیکن سڑک روس کرتے ہوئے اچانکہ کار سے ڈکرا گیا اس کے بعد اب مجھے ہوش آئے تو میں ہسپتال میں تھا جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس ریسرچ سیل کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے امرار نے پوچھا نارا کی دارالحکومت گوام میں سٹار بزنس پلازا کی جو چوتھی مندل ہے جیکب نے جواب دیا وہاں کون انچارش ہے امرار نے پوچھا مینجر رابرٹ نیلسن جیکب نے جواب دیا اس کے فور نمبر بتاؤ اور فون کر کے وہ سب کچھ کنفرم کراؤ جو تم نے بتایا ہے امرار نے کہا یہ تو حفیہ دھندہ ہے وہ کس طرح کنفرم کرے گا وہ تو بہشانے سے بھی انکار کر دے گا جیکب نے اس بار گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا پھر تمہیں کس نے ہدایات دے کر یہاں بھیجھ اور تم معلومات اس تک کیسے پہنچاتے امرار نے کہا اس نے مجھے فون کر کے تفصیل بتا دی کیونکہ اس وقت میں گوام میں تھا اسی لئے اس نے مجھے فون کیا لیکن مل سے باہر میں نے اس سے کہا کہ میں سے فون کروں گا تو وہ مجھے بہشانے سے بھی انکار کر دے گا معلومات میں حود وہاں جا کر دیتا فون پر اس طرح کے معلومات وہ حاصل نہیں کرتا جیکب نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ میں جوانا کو حکم دے دو کہ وہ تمہاری آنکھ چھوڑی کر دے امرار نے گھر آتے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں بلکل درست کہہ رہا ہوں میرا یقین کرو جیکب نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا آخری بار کہہ رہا ہوں سچ بتا دو ورنہ امرار نے گھر آتے ہوئے کہا جوانا حکم کی تعمیل کرو امرار نے سرد لہجے میں کہا جوانا کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور بلیک روم جیکب کی حلق سے نکلنے والی تیز اور کربناک چیز سے گنجھٹا جوانا کی انگلی کسی نیزے کی طرح اس کی دائے آکھ میں گستی چلی گئی تھی اور جب جوانا نے جٹکے سے انگلی باہر کھینچی تو جیکب نے بے اشتیار چیزتے ہوئے اپنا سر ادھر ادھر مارا پھر اس کی گردن ڈھلکتی چلی گئی وہ تکلیف کی شدہ سے بے ہوش ہو چکا تھا جوانا نے ہون میں لتھڑی ہوئی اپنی انگلی جیکب کی لباس سے صاف کرنا شروع کر دی اس سے ہوش میں لیا امرار نے کہا تو جوانا نے اس کی چہرے پر اپنی طرف سے بہت ہلکی ہلکی انداز میں تھپڑ مارنے شروع کر دی لیکن دوسرے ہی تھپڑ پر جیکب چیختہ ہوا ہوش میں آگئے تو جوانا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا جیکب کی دائیں آنکھ سے ہون بے بے کر اس کی گردن تک آ گیا تھا جبکہ باہر آنکھ تکلیف کی شدہ سے ہون کبوتر کی طرح سور ہو گئی تو اس کا جہرہ تکلیف کی شدہ سے مسہ ہو رہا تھا ابھی تو ابتدا ہے جیکب ابھی تو تمہیں صرف نمونہ دکھائے گیا ہے ورنہ یہ جوانا تو انگلی مار کر تمہاری کھوپڑی میں بھی سراخ کر سکتا ہے اس لئے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو امران نے گراتے ہوئے کہا مجمع تماروں میں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں جیکب نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا جوانا ہنجل لیا ہو یہ حاصل تربیتی آفتہ آدمی ہے امران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور دیوار میں موجود ایک کلماری کی طرف بڑھ گیا اسے لمحے بلیک روم کا درمازہ کھولا اور جوزف اندر داہل ہوا اس کی ہاتھ میں ایک بریف کیس اور کاغذات کا لفافہ تھا انہیں یہاں رکھ تو امران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے بریف کیس اور کاغذات کا لفافہ سائیڈ میں اس پر رکھ دیا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ پر یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں جیکب مسلسل جیخ رہا تھا لیکن امران ہموش بیٹا ہوا تھا چل لمحے بات جوانا نے ایک تیز دار ہنجل لاکر امران کی ہاتھ میں دی دیا تو امران اٹھا اور اس نے ہوتی بلاسٹک کی کرسی اٹھا کر جیکب کی رورز والے کرسی کے قریب لے جا کر اسے رکھا اور پھر دوارہ اس پر بیٹھ گیا اس کے ساتھ اس کا ہنجل والا ہاتھ تیزی سے گھوما اور بلیک روم ایک بر پھر جیکب کی دل دوست چیخ سے گھون جھٹا لیکن ابھی اس کی جیخ حتم ہی نہ ہوئی تھی کہ امران کا بازو ایک بر پھر گھوما اور کمرہ جیکب کی بے باز چیخوں سے گھون جھٹا لیکن ابھی اس کی جیخ حتم ہی نہ ہوئی تھی کہ امران کا بازو ایک بر پھر گھوما اور کمرہ جیکب کی جیب بے باز چیخوں سے گون جھٹا اس کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کٹ چکے تھے امران نے ہون آلو تھنجر واپس جوانہ کی طرف بڑھا دی جیکب ایک بر پھر بے ہوش ہو چکا تھا اس پر امران نے ایک ہاتھ سے اس کی شیٹ کا گھولر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دی تیسرے تپڑ پر جیکب جیتا ہوا ہوش میں آ گیا اب تم ہوتھی سب کچھ بتا دو گے امران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے مڑی ہوئی انگلی کا ہوکس کی پیشانی پر اوپر آنے والی رکھ پر مارا تو جیکب زبا ہوتی ہوئی بگری کی طرح ڈارز میں ہی پھڑکنے لگے اس کے جہرہ تکلیف کی شدہ سے پوری طرح محصہ ہو رہا تھا بولو سب کچھ بتا دو ورنہ امران نے گراتے ہوئے کہا مام میں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں جیکب کے موں سے روک روک کر نکلا تو امران نے دوسری ضرب لگا دی اس پر جیکب کے موں سے ایسی چیہیں نکلی جیسے اس کے جسم میں موجود روک پر کسی نے ہوردار کھوڑا مار دیا ہو بتاؤ سب کچھ بتاؤ امران نے گراتے ہوئے کہا لیکن جیکب میں سلسل چیختہ ہی رہا تو امران نے دوسری ضرب لگا دی ضرب کے بعد جیکب کی حالت جیکل حد پتل گئی اس کے جسم تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا اس کے اکلوتی آنکھا ڈیلا اوپر ہو گیا اس کے چہرے پر پسینہ افشار کی طرح بہنے لگا کیا نام ہے تمہارا امران نے گراتے ہوئے کہا جانسن میرا نام جانسن ہے جیکب کے موں سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ لاشاوری طور پر بول رہا ہو کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے اور کس ملک سے امران نے پوچھا اناڑا کی تنظیم ریسرچ سیل سے میرا تعلق ہے جانسن نے کہا اب وہ اس انداز میں جواب دے رہا تھا جیسے وہ ٹرانس میں آگیا ہو ریسرچ سیل تنظیم کیا کرتی ہے اور کس کے تحت ہے امران نے پوچھا ریسرچ سیل معلومات حاصل کرتی ہے پھر آگے بجوا دیتی ہے دراصل سرکاری ایجنسی دانسن کے تحت ہے لیکن اسے بظاہر پرائیوٹ تنظیم کہا جاتا ہے جانسن نے کہا امران نے پوچھا مجھے شاہین تیاروں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا میں نے یہاں ایر ڈیفینس آفیس کے ریکارڈ کی پر راحت فایا سے رابطہ کیا اس نے مختلف فوقات میں رقمیں وصول کی لیکن معلومات مہیاں نہیں کی تو میں نے اس سے ہلاک کر دیا اور اس کے میک اپ میں ہود ایر ڈیفینس کے ریکارڈ رو میں پہنچ گیا وہاں سے میں نے معلوم کیا کہ شاہین تیاروں کو کاکاری ائرپورٹ پر جو کہ فوج کی تحت ہے چھپا کر رکھا گیا ہے اور وہاں ان کی تجرباتی پروازیں ہو رہی ہیں اور انہیں حفیہ رکھنے کی وجہ کارکس ریز پر مبنی آلہ ہے جسے چھپایا جانا مقصود تھا میں نے وہاں آ کر ایک کوریئر سرویس کے دیے یہ تمام معلومات ریسرچ سیل کو بجوا دیں اور پھر میں کوریئر سرویس کے آفیس سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا کہ سڑک روس کرتے ہوئے کار سے ڈکرا کر گر گیا اور مجھے ہسپتال میں ہوش آیا جانسن نے جواب دیا ریسرچ سیل کا آفیس یا ہیڈکوارٹر کہاں ہے امران نے پوچھا برج فلازر ڈیسینٹ روڈ پر مارکٹنگ ڈیسرچ انٹرپرائزز کے نام اس کا نام مینجر رابرٹ ہے جانسن نے جواب دیا فون نمبر بتاؤ امران نے پوچھا تو جانسن نے فون نمبر بتا دی تو امران اٹھ کھڑا ہوا اس کو گولی مار کر اس کی لاش پر کی بٹی میں جلا دو امران نے کہا اس کے ساتھ ہی بھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا باس اس کے سامان کا کیا کرنا ہے جوزف نے پوچھا اسے بھی زائر کر دو اب اسی چیک کرنے میں وقت زائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھا تا بلیک روم سے باہر آ گیا تھوڑی دیر پت اس کی کار امران صاحب امران کے آپریشن روم میں پہنچتے ہی سلام دعا کے بعد بلیک سیرو نے بڑے تجسس بڑے لہچے میں کہا اور امران نے جانسن سے معلومات ہونے والی تفصیلات دہرا دی او اس کا مطلب ہے کہ کارکس ریز کو حاصل کرنے کیلئے کام ہو رہا ہے بلیک سیرو نے کہا تو امران چونگ پڑا کیا مطلب کیا تمہیں کارکس ریز کے بارے میں علم ہے جبکہ میں نے یہ نام پہلی بار سنا ہے امران نے حیرت بڑے لہچے میں کہا آج سے تقریباً چھے ماہ پہلے وزارت دفاع کے طرف سے چیف کے نام ایک نئے کام کے بارے میں ریپورٹ بجوائی گئی تھی جس میں کارکس ریز کا ذکر تھا میں نے وہ ریپورٹ پڑی تھی اس لئے یہ نام میرے ذہن میں رہ گیا تھا بلیک سیرو نے کہا لیکن تم نے وہ ریپورٹ مجھے نہیں دی امران نے کہا آپ ان دنوں ملک سے باہر اس کے بعد آپ نے لائبریری کا روح ہی نہیں کیا بلیک سیرو نے جواب دیا ہاں یہ واقعی میری کو تاہی ہے حالانکہ اخامات بھی میں نے صدر صاحب کے ذریعے دلوائے تھے کہ ملک میں ایسے تمام فارمولوں پر ہونے والی ریسرچ کے بارے میں ریپورٹیں بجوائی جائیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہو وہ ریپورٹ لے کر آئے امران نے کہا تو بلیک سیرو سر ہلاتا ہو اور لائبریری کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اس نے فائل امران کو دے دی اور ہدوہ میرز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا امران نے فائل کھولی اور اسے بڑھنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر کے سامنے رکھ دی واقعی قدرت جب مدد کرتی ہے تو ایسے ہی بہانے بن جاتے ہیں اگر میں قادر علیق علیسی والحسپتال نہ چاہتا اور میری نظر جانسن پر نہ پڑتی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا اور معاملات مکمل کر لی چاہتے ہیں امران نے کہا اور بلیک سوڑوں نے اس بات پہ سرحلہ دی امران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو سیکرٹری وزارت حار جار اب تقائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرسلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں سرسلطان سے بات کرائیں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یا سر دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو میں سلطان بول رہا ہوں چالن مہوبا سرسلطان کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں جناب اے ڈیفینس ایڈ گوارٹر کے ریکارڈ روم میں ایک آدمی راحت فیاض کام کرتا ہے اس کے میک اپ میں غیر ملکی ایجنٹ ہمارے ہاتھ آیا ہے اب ذرا معلوم کر کے مجھے بتائیں کس راحت فیاض کا کیا ہوا ہے کیا وہ ڈیوٹیو پر موجود ہیں یا اسے ہلاک کر دیا گیا ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تم کہا موجود ہو سرسلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں دانش منزل میں ہوں امران نے جواب دیا کیا کوئی انتہائی سیریس مسئلہ ہے جو تم اس قدر سنجیدہ ہو رہی ہو سرسلطان نے آخر کار وہ بات کر دی جس کی توقع امران کر رہا تھا نہیں میری سنجیدگی کی وجہ اور ہے امران نے کہا کیا مطلب کیا وجہ ہے سرسلطان نے جونگر حیرت بری لہجے میں پوچھا مہت کشی کر رہا ہوں امران نے اسے ترہ سنجیدہ لہجے میں کہا تو سامنے پیٹا ہوا بلیک سیرو بے اختیار مسکرات دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ امران اباستہ اسے پٹری سے اترہا ہے کیا مطلب کیا بخواس ہے سرسلطان نے اسی لی لہجے میں کہا جناب یہ تو بہت گہرہ فلسفہ ہے ہمارے ملک کے قومی شاعر اس فلسفے کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں امران نے جواب دیا میرا حیال ہے کہ تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے ہم ہا آل فول بولے جا رہے ہو سرسلطان نے اندھائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا جناب دو کشی تو آپ نے سنا ہوا ہے دو فارسی زبان میں دویں کو کہتے ہیں کشی کا مطلب کھینچنا یعنی دویں کھینچنے والا سرکشی یعنی سر کھینچنے والا مطلب ہے سر اٹھا کر چلنے والا اس طرح ہوت کشی کا مطلب ہوا کہ ہوت کو کھینچنے والا ہوت کو عام سزا سے اوپر اٹھا کر لے جانے والا دوسری لفظوں میں ہوتی کو بلاند کرنے والا وہ شیر تو بہرحال آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہوتا ہی کو کر بلاند اتنا کہ ہوتا بندے سے ہوت پوچھے کہ اس کی رضا کیا ہے اب آپ ہوت بتائیں کہ کیا یہ گہرا اور زبردست فلسفہ نہیں ہے امران کی زبان روان ہو گئی تم سے تو ہمدرتی کرنا بھی عذاب ہے اور نہ کرنا بھی عذاب ہے بہرحال میں معلوم کر کے بتاتا ہوں دوسری طرف سے سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ تھی رابطہ ہتم ہو گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا ابھی تو میں نے ایک شیئر سنایا ہے بھی تو قومی شائر کے پورے فلسفے پر بحث ہونی تھی امران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بے اشتیار ہست پڑا سرسلطان دروس کہتے ہیں کہ آپ سے تو ہمدرتی کرنا بھی مسئلہ ہے بلیک سیرو نے ہستے ہوئے کہا اور امران بھی بے اشتیار مسکرہ دی پھر تقریبہ نہ دے گھنٹے تک وہ ایسے ہی حل کی پلکی گفتگو کرتے رہے پھر فون کی گھنٹی با جھٹی اور امران نے حد بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکسٹر امران نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں امران یہاں موجود ہوگا دوسری طرف سے سرسلطان کی آواز سنائی دی امران تو ایک کونے میں بیٹھا وجود اور ادم وجود کی گہرے فلسفے پر گور کر رہا ہے جناب کی سارا فساد اس وجود کا ہے مطلب ہے کہ اگر امران نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہمارے ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ مجھے اس ہونے نے ڈبویا ہے اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے امران نے جواب دیا یہ تم پر آج شاعری اور فلسفے کا بود کیوں سوار ہو گیا ہے سرسلطان نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا جناب آپ کی سکول کے حلاف کہ آپ فلسفے اور شاعری کو بود قرار دے رہے ہیں اور میں ساری دنیا کی شاعر اور فلسفر ہنگامہ برپا کر سکتے ہیں امران نے کہا بشرت یہ کہ اگر تم چاہو تو بہرحال میں نے معلوم کر لیا ہے راحت فیاس کی لاش اس کی رہائش کا سے ملی ہے اس کا چہرہ مسا کر دیا گیا ہے وہ ان دنوں کے لئے رہتا تھا اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا پولیس کا حیال ہے کہ ایسا اس کی بیوی کے رشتہ داروں نے انتقامی طور پر کیا ہے لیکن اب تمہاری بات کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی غیر ملکی سادش کے تحت ہوا ہے سر سلطان نے کہا ہاں آپ اس کی بیچاری بیوی کے رشتہ داروں کو پولیس سے بچوا دیجئے یہ مسئلہ دوسرا ہے امران نے کہا ظاہر ہم ایسا ہی ہوگا ورنہ پولیس تو انہیں زبردستی مجرم بنا کر چھوڑے گی لیکن سلسلہ کیا ہے کیا سادش ہو رہی ہے سر سلطان نے کہا شاہین تیاروں میں کارکس ریس پر مبنی جوالہ فٹ کیا گیا ہے سلسلے میں آناڑا کے جاسوس معلومات حاصل کر رہے تھے انہوں نے اس کے لئے راحت فیاض کو استعمال کیا راحت فیاض نے ان سے رکومتو لے لی لیکن انہیں ان کی مطلوبہ معلومات مہیا نہ کی تو انہوں نے راحت فیاض کو حلا کر کہ حدوس کے روپ میں جا کر معلومات حاصل کر لیں ایسا کرنے والے کار سے ٹکراگر سر پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے بہوش ہو گیا اور کار والوں نے اسے سیول ہسپتال میں داہل کرا دیا جہاں وہ تین چار روز بھی ہوش پڑا رہا میں اس قادر علی کی وجہ سے وہاں پہنچا پھر آپ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے اس پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ میک اپ میں ہے جس پر میں چونکہ میں نے اسے سپیشل ہسپتال شفٹ کرا دیا وہاں اسے ہوش ملائے گیا اس کا میک اپ واش کیا گیا تو وہ آناڈین تھا اس سے معلومات ملی ہیں کہ اس نے راحت فیاض بن کر یہ معلومات حاصل کی ہیں امرار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا واقعی پاکیشیا پر حسوسی کرم ہے کہ اس کے دشمنوں کو اس طرح ظاہر کرا دیتا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے سرسلطان نے کہا شاہین تیارے کی حسوسی حفاظت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے امرار نے کہا وہ تو ہو رہی ہوگی لیکن تم اس سلسلے میں کچھ نہ کرو گے سرسلطان نے کہا میں بھی کچھ نہ کچھ کروں گا اب ظاہر ہے اس اہمدرین معاملے میں پیچھے تو نہیں ہر سکتا ہے امرار نے کہا ٹھیک ہے تم ہو دیس معاملے پر کام کرو یہ واقعی ملکی دفاع کا اہم مسئلہ ہے سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ رابطہ حتم ہو گیا تو امرار نے ریسیور رکھ دیا امرار صاحب اپنے سلسلے میں کیا سوجا ہے بلیک سیرو نے کہا اس جانسل نے صرف معلومات مہیا کی ہے اور اس کا یہی کام تھا بھی سالے کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے اناڑا کے ایجنٹ یہاں آئیں گے اور جہاں تک میری معلومات ہیں اناڑا کی سب سے اہم ارمین ایجنسی راسن ہے وہاں سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی ورنہ اب ہم اس سالے کی حفاظت اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ وہاں ارپورٹ پر پہرہ دیتے رہیں امرار نے کہا تو بلیک سیرو نے اس وات میں سر ہلا دیا لیکن یہ معلومات ملیں گی کہاں سے بلیک سیرو نے کہا کوشش کرنے سے سب کچھ مل سکتا ہے تم وہ امرو ایار کے زمبیل مجھت ہو امرار نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بھی بھی اختیار ہس پڑا اس نے میس کی دراز کھولی اور سو سرانگ کی زائم دائری اٹھا کر امرار کی طرف بڑھا تھی اس دائری میں نام پتر فون نمبر سترچ تھے اور امرار نے اسے امرو ایار کی زمبیلی سیلی کہا تاکہ اس میں ہمیشہ سے اسے اپنے مطلب کی معلومات مل جائے کرتی تھی امرار نے ڈائری کھولی اور اس کی ورگ کردانی شروع کر دی وہ کافی دیر تک ورگ کردانی کرتا رہا پھر اس نے ڈائری کو میز پر اکھو اور ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی یس امرار نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اناڈ اور گوام کے نمبر بتا دی گئے امرار نے کراڈل لبایا پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی لہچہ اناڈیت تھے سیلی بلیک سیرو سمجھ گیا کہ امرار نے گوام انکوائری کو کال کیا ہے سپرینگ کلاب کا نمبر دے دے امرار نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دی گئے امرار نے کراڈل لبایا اور ٹون آنے پر ایک بر پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی فرینگ کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی سارٹر سے بات کرائے میں پاکیشیا سے پرنس اپ ڈام بول رہا ہوں امرار نے کہا پاکیشیا سے اوہ کھول کریں دوسری طرف سے چونکر کہا گیا ہیلو سارٹر بول رہا ہوں چال لمحباد ایک ملدانہ آواز سنائی تھی پرنس اپ ڈام بول رہا ہوں پاکیشیا سے امرار نے کہا پرنس اپ ڈام کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کون ہیں دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں کہا گیا تو تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ لانگ مین سینیکیر سے تمہاری بیوی ٹریسیا کو بچا کر تمہارے حوالے کرنے والا کون تھا امرار نے مو بناتے ہوئے کہا او او پرنس آپ او آئیم سوری ریلی ویری سوری اپنے اس قدر طویلہ رسے کے بات کال گیا ہے میں واقعی بھول گیا تھا او او آپ فرمائے آپ کیسان تو شاید میں قیامت تک نہ اتھار سکوں اس پر سارٹر نے اندھائی بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا میں نے کسی احسان جت لانے کے لیے تمہیں یہ بات یاد نہیں کرائے صرف تمہاری عدائش واپس آنے کے لیے بات کرنے پڑی مجھے ویسے ٹریسیا کی عدائش تم سے بہتر ہوگی اسی لئے اس کا فون نمبر بتا دو تاکہ میں اسے بتاؤں کہ سارٹر نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دی اور مجھے یقین ہے کہ گراب تک تمہارے سار پر کچھ بال باقی رہ گئے ہیں تو وہ بھی صاف ہو جائیں گے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سارٹر بھی احتیار ہس پڑا آپ درست کہہ رہے ہیں ٹریسیا کو واقعی اگر معلوم ہو جائے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو بال تو بال وہ میری کھوپڑی ہی توڑ کر رکھ دے گی بہرحال میں نے سوری کہہ دیا ہے امید ہے کہ آپ معذرت واقعی قبول کر لیں گے سارٹر نے کہا اوکے ٹریسیا کے حاضر تمہیں معاف کرنا ہی پڑے گا اہل تم حوبصورت اور حوبصورت ہاتھون کی شہرے نامدار ہو یہ اور بات ہے کہ بیچاری ٹریسیا کی قسمت میں تمہیں لکھے گئے تھے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سارٹر کلزلا کر ہس پڑا آپ واقعی ٹریسیا کے ہاتھوں مجھے پٹوانا چاہتے ہیں بہرحال آپ کی مرضی سارٹر نے ہسے ہوئے کہا میری مرضی سے کیا ہوتا ہے سب کچھ ٹریسیا کی مرضی سے ہوگا میں نے تو تمہیں اسے لئے کال کیا ہے کہ تم کسی زمانے میں اناڈا کی سرکاری ایجنسی داسن میں رہے ہو کیا آپ بھی تمہارے اسے تعلقات ہیں عمران نے کہا اوہ نہیں پرینس اس بات کو تو طویل عرصہ گزر چکا ہے اب تو میرا کوئی رابطہ نہیں رہا اس ایجنسی سے لیکن آپ کو اس سے کیا کام پڑ گیا ہے مجھے بتائے میں کوشش کر سکتا ہوں سارٹر نے بڑے حلوس پر لہجے میں کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ داسن پاکیشا کے کسی دفاعی راز کے حصول کے لئے اپنے ایجن پاکیشا بیچ رہی ہے میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی کنفرمیشن مل جائے عمران نے کہا اوہ پھر مجھے وقتیاں بیسا کریں کہ نس گھینٹے بعد مجھے دوبارہ فون کریں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھتی ہے کہ گوام کی ائرپورٹ سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنے افراد وہاں سے پاکیشا کے لئے روانہ ہوئے ہیں ان کی یہاں چیکنگ کی جاؤ سکتی ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں پاکیشا اور اناڈا کے درمیان آپ سینگڑوں ہزاروں افراد تو سفنہ کرتے ہوں گے لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ایجن وہاں سے براہ راست پاکیشا ہی آئے عمران نے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر آدھے گھنٹے بعد عمران نے ایک بر پھر سارٹر کو کال کیا پرنس پہ نے معلومات حاصل کی ہیں آپ وہ نمبر نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ کا رابطہ ایک آدمی انتھنی سے ہوگا اسے آپ میرا حوالہ دے کر بات کریں گے تو وہ کو کچھ جانتا ہوگا وہ آپ کو ضرور بتا دے گا لیکن وہ معلومات کی قیمت وصول کرتا ہے وہ جو قیمت بھی کہیں آپ حامی بھر لے اور پھر مجھے اطلاع دیتے ہیں میں ادا کر دوں گا سارٹر نے کہا اچھا کیا کسی امیر بیوہ سے تو خفیہ شادی نہیں کر لی تم نے ورنہ پہلے تو تم اس فرنگ کلاب میں اولو بولا کرتے تھے عمران نے کہا تو سارٹر واقعی حس پڑا پہلے واقعی ایسا ہوتا تھا لیکن اب فرنگ کلاب گوان کا سب سے مہنگا کلاب ہے سارٹر نے کہا اوکے سوفر کا بہت شکریہ پھر بات ہوگی عمران نے کہا اس کے ساتھ اس نے قرارہ لبایا پیٹون آنے پر اس نے سارٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اینتری بول رہا ہوں ایک سرسی آواز سنائی دی پاکیشہ سے پرنس اف ڈام بول رہا ہوں آپ کا فون نمبر مجفرین کلاب کے سارٹر نے دیا ہے عمران نے کہا اوہاں فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا تو عمران نے وہی بات دہرا دی جو اس سے پہلے اس نے سارٹر سے پوچھی تھی دس ہزار اناڈین ڈالر دیں تو سلسلے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں دوسری طرف سے کہا گیا کتنا وقت صرف ہوگا معلومات حاصل کرنے میں عمران نے کہا صرف دو کینٹے لیکن یہ بھی بتا دوں گے تفصیلات نہیں مل سکتی صرف ابتدائی معلومات ہی مل سکتی ہیں اینتری نے کہا موکہ اب دس ہزار ڈالر سارٹر سے وصول کر سکتے ہیں میں اس سے فون کر دیتا ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے وہ مجھے فون کر دے گا تو میں کام شروع کر دوں گا اینتری نے جواب دیتا عمران نے کریڈل لبائے اور ٹون آنے پر ایک پر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس نے سارٹر کو دس ہزار ڈالر کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ اس کی کلاب کے پتے پر اکم بجوا دے گا جس پر سارٹر نے حامی بھر لی اور عمران نے اتمنان برے انداز میں رسیبر اگ دے پر دو گینڈر بعد اس نے دوبارہ اینتری سے رابطہ قائم کیا مسٹر پرنس صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ڈاسن کا چیف ایجنٹ ڈائر کی اور اس کی گل فرنگ لوریا جو ایک دوسرے سیکشن سٹائلوں کے انچارچ ہے پاکیشیا کے لیے دو روز قبل روانہ ہوئے ہیں اسے زیادہ نہیں معلومات مل سکی اور نہ مل سکتی ہیں اینتری نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا ڈائر کی اور گلوریا کے حلیوں یا ان کے قدع کامت کے بارے میں کوئی تفصیل مل سکتی ہے امران نے کہا نہیں ان سے براہ راست ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اینتری نے جواب دیا کہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے فلائٹ سے پاکیشیا کے لیے روانہ ہوئے ہیں اس فلائٹ کا نمبر اور اناڈا سے اس کی روانگی کا وقت کیا یہ دونوں اپنے اصل ناموں سے روانہ ہوئے ہیں یا نہیں امران نے کہا ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے ہاں اتفاق ہے کہ جانسن کو حادثہ سکت پیش آیا جب معلومات اناڈا ٹرانسفر کر چکا تھا بہرحال ڈائر کی اور گلوریا اب جادوکار تو نہیں ہے کہ یہاں پہنچتے ہی جادو کی چھڑی گمائیں گے اور مشن مکمل کر لیں گے ہمارے لیے بہرحال اتنا ہی غنیمت ہے کہ ہمیں ان کے نام اور دوسری معلومات مل گئی امران نے کہا اور بلک سیرو نے اس وقت پر سر ہلا دی پھرادے گئے گوام نے اپنے فلائٹ کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی اوکہ شکریہ امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا گوام نے اپنے فورن ایجنٹ کو کہہ دینا کہ وہ دس ہزار اناڈین ڈالر فرنگ کلاب کے سارٹر کو پہنچا دے امران نے کہا اور بیک سیرو نے اس وقت میں سر ہلایا امران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جولیا بول رہی ہو دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ سر جولیا کے لہجے ایک لہت موت بانا ہو گیا دو روز قبل اناڈا کے دارالحکومت گوام سے ایک مرد جس کا نام ڈائرکی ہے اور ایک عورت جس کا نام گلوریا ہے اپنے اصلی ناموں سے پاکیشیا پہنچے ہیں یہاں ائرپورٹ پر ان کے کاغذات کے بارے میں تفصیل کمپیوٹر میں موجود ہوگی ان کے پاسپورٹر پر ان کی تصاویر بھی موجود ہوں گی ائرپورٹ سے ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے تمہیں پہنچ جائے اور تم امران کو کہہ دو کہ ان دونوں کو دارالحکومت میں تلاش کریں اور ان کے بارے میں جو معلومات ملے وہ فوراں مجھے پہنچائے جائیں فلائٹ کے بارے میں تفصیلات نوٹ کرلو امران نے مخصوص لہجے میں کہا پھر فلائٹ کے بارے میں تفصیلات بتا کر اس نے ریسیور رکھ دیا پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا ٹرانسپیٹر اپنے طرف کس کا ہے اور اس پر ٹائگر کی فرکونسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو ال امران کالنگ اوور امران نے بار پر کال دیتے ہوئے کہا یہ سپاس ٹائگر اٹیننگ یو اوور تھوڑی دیر بار ٹائگر نے کال اٹین کرتے ہوئے کہا اناڈا کی سرکاری ایجنسی داسن کے تو ایجنٹ ڈیریکی اور گلوریا باکھیشیا بہنچے ہیں انہوں نے لازمان یہاں ناڈا سے متعلق اسی گروپ کی حدمات حاصل کی ہوں گی تاکہ رہائش کا کاریوں رسلہ وغیرہ حاصل کر سکے تم ایسے گروپس کے بارے میں معلومات حاصل کرو پھر ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دو اوور امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ سپاس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے اوور اڈال کے ایک اٹراؤس میڈر آف کر دیا میرا حیال ہے ہمیں ان کے تلاش کے ساتھ ساتھ اس ائرپورٹ پر بھی چیکنگ کرنی چاہیے جہاں شاہین تیارے موجود ہیں کیونکہ انہوں نے بہرحال وہیں کام کرنا ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن اس بارے میں سر سلطان کے ذریعے وزارت دفاع سے بات کرنا ہوگی وانا امحالات میں تو کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہوگی امران نے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈیرکی اور گلوریا پاکیشیا کتار الحکومت کے ایک رہائش کا کے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے ان دونوں نے اکریمن میک اپ کیا ہوا تھا ان کے پاس کاغذات بے اکریمیا کے تھے کاغذات کی روح سے وہ اکریمیا کے ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور ان کاغذات کی روح سے ان کے نام راستر اور ڈیزی تھے وہ گوام سے براہ راست پاکیشیا کے لئے روانہ ہوئے تھے لیکن راستے میں ہی ڈراپ ہو کر دونوں وہاں تے اکریمیا چلے گئے البتہ ڈیرکی کے ساتھ جن کی تعداد چار تھی سیدھے پاکیشیا چلے گئے تھے تاکہ وہاں جا کر ابتدائی معلومات حاصل کر سکیں ان دونوں کا ارادت اور گوام سے براہ راست پاکیشیا جانے کا تھا لیکن راستے میں گلوریا نے ڈیرکی کو مشورہ دیا کہ انہیں براہ راست نہیں جانا جائے اور نہ ہی اپنے اصل ناموں سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باکیشیا سیکرٹ سرویس اناڈا سے آنے والے تمام مسافروں کو چکر رہی ہو اور اس طرح وہ ابتداء میں ہی نگرانی کے چکر میں بھرس سکتے ہیں البتہ ان کے ساتھ جو پہلے ہی اکریمین میک اپ میں تھے ان کے براہ راست جانے سے کوئی فرق نہیں برتا اور گلوریا کی یہ بات ڈیرکی سمجھ میں آ گئی تھی اس لئے وہ دونوں راستے میں ہی ڈراپ ہو گئے پھر ایک اور فلائر سے وہ اکریمیا پہنچے جائے خاص ایجنسی کے ذریعے انہیں نے راستر اور ڈیرکی کے کاغذات حاصل کی اور وہاں سے انتظامات کی کہ اگر ان کے کاغذات کی چیکنگ کی جائے تو وہ اصل ثابت ہوں پھر وہ اکریمیا سے باکیشیا پہنچے ان کے ساتھوں نے پہلے ہی ایک مقامی اناڈین سے دو لہتہ رہائشکہوں کا بندبس کر لیا تھا جن میں سے ایک رہائشکہ میں وہ دونوں اس وقت موجود تھے جبکہ ڈیرکی کے ساتھ یہ لہتہ رہائشکہ میں موجود تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے گلوریا نے کہا مشین مکمل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے ڈیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کیلئے کیا پلان بنایا ہے تم نے گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے کہ کاغاری اڈے پر شاہین تیارے موجود ہیں ہم نے وہاں ڈیٹ کرنا ہے پھر ان میں سے ایک تیارے پر کارکس ریز آلہ اتار کر واپس قوام پوچھنا ہے ڈیرکی نے جواب دیا کیا مطلب کہ تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو یہ تمہارا ذہن یہاں پاکیشہ کیابو ہوا میں آ کر ماؤف ہو گیا ہے گلوریا نے مو بناتے ہوئے کہا ارے ارے کیا ہوا اس میں تا غصہ کرنے کی کیا بات ہے ڈیرکی نے چونگ کر حیرت پر لہشے میں کہا غصے کی بات تو ہے کہ تم نے ایسے جواب دیا ہے جیسے مجھ سے بھی تم اپنا پلان چھپانا چاہتے ہو اس کی وجہ کیا تمہارا حیال ہے کہ میں قابل اعتماد نہیں ہوں گلوریا کا غصہ اور زیادہ بڑھ کے تو ڈیرکی بے احتیار کل کلا کر ہس پڑا تم واقعی غصے میں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہو اس لئے میرا حیال ہے کہ کبھی کبھی تمہیں غصہ ضرور دلاؤں ویسے ایک بات بتا دو کہ میں نے بھی کوئی پلان نہیں بنایا اس لئے کہ پلان اس وقت بنائے جاتا ہے جب معروضی حالات معلوم ہو اب دیکھو تو ہمیں صرف اڈے کا نام معلوم ہے اس اڈے کے بارے میں تفصولات کا علم نہیں ہے ایسی صورت میں کیا پلان بنائے جاتا ہے ڈیرکی نے کہا تو اس پر گلوریا بے احتیار حس پڑی یہی بات تم پہلے نہیں کر سکتے تھے تو پھر اٹھو چلے اور اس اڈے کا محلب کو دیکھ رہے ہیں تاکہ پلان بنائے جاتا سکے گلوریا نے کہا جیکب کے ذمہ میں نے یہ کام لگا دیا ہے وہ ایسے معاملات میں بہت ہوشار ہے اس لئے جل سے اس کی طرف سے معلومات مل جائیں گی ہمارا فیلحال جانا درست نہیں ہوگا کیونکہ لازمان وہاں پاکیشیہ سیکرر سرویس نگراننگ کر رہی ہوگی ڈیرکی نے کہا میرا حیال ہے کہ تم اس پاکیشیہ سیکرر سرویس سے کچھ زیادہ ہی مروب ہو گئے ہو گلوریا نے مو بناتے ہوئے کہا میں حقائق کو حقائق سے سمجھتا ہوں گلوریا اس لئے مجھے معلوم ہے کہ یہ مشن بظاہر جتنا آسان نظر آ رہا ہے اتنا ہی مشکل ثابت ہوگا بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے معاملہ جلد ہی کلیر ہو جائے گا ڈیرکی نے جواب دیا لیکن کیا جیکب مشکوک نہیں ہو جائے گا گلوریا نے کہا جیکب اندھائی سمجھتار آدمی ہے وہ براہ راس وہاں نہیں جائے گا اس کے لئے لازمان کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرے گا ڈیرکی نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی بھون کی گھنٹی بانجو تھے یہ یقین ان جیکب کی طرف سے اطلاع ہوگی ڈیرکی نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس راستر بول رہا ہوں ڈیرکی نے حالستن اکریمی لہچے میں کہا گرہم بول رہا ہوں راستر دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو ڈیرکی کے ساتھ ساتھ گلوریا بھی بیشتیا چونگ پڑی کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ چیف اس طرح اچانک انہیں کال کرے گا چونکہ ڈیرکی نے اپنا دوسرا نام بتایا تھا اس لئے چیف نے بھی اپنے نام سے کال کا جواب دیا تھا وہ نام حالات میں ٹیم کے لیے نام کی بجائے وہ صرف چیف کا لفظ استعمال کرتا تھا اوہ آپ آپ نے کیسے فون نمبر معلوم کیا ہے ڈیرکی نے حیرت برے لہچے میں کہا جیکب کو میں نے کہا ہوا تھا کہ وہ وہاں پہنچتے ہی تفصیلات مجھے فکس کر دے اس طرح تمہارے بارے میں پوری تفصیلات میں تک پہنچ چکی ہیں چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا یہ بات تھا ڈیرکی نے کہا کیا تم اپنے ساتھ زیرو فون لے کر آئے ہوگرہم نے کہا ہاں ڈیرکی نے جواب دیا تو اسے آن کر دو دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو ڈیرکی نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر علماری کی طرف بڑھ گیا جس میں اس کا بیگ موجود تھا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے کہ چیف زیرو فون پر کال کرنا چاہتا ہے گلوریا نے کہا ہاں ڈیرکی نے کہا اس کے ساتھ اس نے بیگ میں سے سیا رنگ ایک فون نکالا اور اسے لاکر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اس نے اس کا اوریل انچا کیا پھر اسے آن کر دیا یہ فون حاصل طور پر بیٹری سے کام کرتا تھا اور اس کا رابطہ سیٹلائٹ کی ذریعہ تھا چلیہ نہ اس کال کو ٹریس کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس پر ہونے والے بات چیز سنی جا سکتی تھی جیسے ہی ڈیرکی نے اسے آن کیا گھنٹی بدنے کی آواز سنائی دینے لگی ڈیرکی نے اس کے لاؤڈر کا بٹن پریس کی اور پھر وہ آن آن کر دیا چیف کالنگ دوسری طرف سے گرہم کی آواز سنائی دی یس چیف میں ڈیرکی بول رہا ہوں ڈیرکی نے جواب دیا سنو مجھے اطلاع ملے ہے کہ پاکیشہ کے پرنس آف ڈام کے پاس ہمارا حیال دروس تھا کہ ریسرچ سیل کا آدمی پاکیشہ سیکرر سرویس کے ہاتھ لگیا ہے شاید اسے یہ معلوم دکس کے حاصل کردہ معلومات ڈاسن تک پہنچاتی گئی ہوں گی چیف نے کہا انتہائی حیرت انگیز بات ہے چیف کے یہ لوگ اتنی جلدی اتنی دروس معلومات تک پہنچ گئے ہیں ہم راستے میں ڈراب ہو کر ایکریمین چلے گئے پھر وہاں سے ایکریمن میک اپ میں ہے اور ایکریمن کاغذات میں یہاں پہنچے ہیں برنا دوہم چاہ دیرپورٹ پر ہی پکڑے جاتے لیکن یہ سب ہوا کیسے انہوں نے ہمارے بارے میں کیسے معلومات حاصل کر لیں ڈاریکن نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا یہاں ایک چکس انتہنی رہتا ہے اس نے محبری کا نیٹ وک پھلا رکھا ہے لیکن وہ انتہائی اہم لوگوں کے لئے کام کرتا ہے اس کا ایک دوست گوام میں ہے جس کا نام سارٹر ہے وہ انتہنی کا گاہک بھی ہے امران نے اسے سارٹر سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ ڈاریکن میں اس کی تعلقات ہیں یا نہیں کیا وہ ڈاریکن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے سارٹر کسی زمانے میں ڈاریکن میں کام کرتا رہا ہے لیکن سارٹر نے معصرت کر لی البتہ اس نے انتہنی کا پتہ بتا دیا انتہنی نے اسے رقم وصول کر کے یہ معلومات اسے محیہ کر دی کہ ڈاریک اور گلوریا جو دونوں ڈاسن کے اہم ایجنٹ ہے پاکیشہ گئے ہیں اس سے زیادہ اسے معلوم نہیں ہو سکا البتہ اس نے اس فلائٹ کی تفصیلات بھی اسے محیہ کر دی جس پر تم دونوں گئے تھے مجھے یہ اطلاع مل گئی تو میں نے انتہنی کو ہیڈکوارٹر اٹھوا لیا پھر اسے اس راز کو آؤٹ کرنے کے جرم میں گولی مار دی گئی ہے لیکن بہرحال تمہارے بارے میں اطلاع امران تک پہنچ گئی ہے اس لئے میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ پاکیشہ سیکرر سرویس پوری قوت سے تمہیں تلاش کرے گی اور ان تیاروں کی حفاظت بھی کرے گی کیونکہ انہیں کلاحات سے اصل مشن کا بھی علم ہو چکا ہے اور اس بات کا علم بھی ہو چکا ہے کہ اس مشن کی تکمیل کے لئے تم پاکیشہ بہن چکے ہو چیف کراہم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ بے فکر ہیں چیف امران کو ہم سے ٹکرا کر معلوم ہو جائے گا کہ ایجنٹ دراصل کسی کہتے ہیں ویسے بھی وہ ہمیں تلاش نہیں کر سکے گا دیارکی نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا پاکیشہ سیکرر سرویس اندھائی تیز رفتاری سے کام کرتی ہے اس لئے تم نے بھی اندھائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہے چیف کراہم نے کہا یس چیف میں سمجھتا ہوں دیارکی نے جواب دیا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ حتم کر دیا گیا اور دیارکی نے بھی فون آف کر کے میز پر رکھ دیا کمال ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر جلد اس قدر درست معلومات حاصل کر لیں گے گلوریا نے حیرت بری لہشے میں کہا پاکیشہ سیکرر سرویس یا اس امران کو یوں ہتناک نہیں سمجھا جاتا ان کی کارکردگی ہی ایسی ہے دیارکی نے کہا اور پھر اس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر رکھ ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو دیارکی نے ریسیور اٹھا لیا راستر بول رہا ہوں دیارکی نے اپنے دوسرا نام بتاتے ہوئے کہا جیکب بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے جیکب کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے دیارکی نے کہا باس میں نے اس ایرپورٹ پر کام کرنے والے ایک آدمی کا سراغ لگا لیا ہے یہ شخص وہاں سب انجینئر ہے اس کا نام اسلم ہے یہ سنڈے کو چھٹی کر کے اپنے گھر جاتا ہے اور ہر سنڈے کی رات یہاں کی ایک مشہور کلاب میں گزارتا ہے آج سنڈے ہے اس لئے وہ لازمان رات کو جاز کلاب پہنچے گا میں نے جاز کلاب کے ایک چکر لگایا ہے وہ اپن کلاب ہیلبتہ جاز کلاب کے اکم میں گلی ہے جہاں جاز کلاب کا اکپی دروازہ ہے اس گلی میں ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کے مقین چھٹیاں گزارنے دارالحکومت سے باہر گئے ہوئے ہیں اس مکان پر تعلہ لگا ہوا ہے میں نے اس سالے کو کھول لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مکان میں بہن جائے میں اس کو لے کر وہاں آ جاؤں گا پھر اس سیڈے اور تیارے کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر لیں گے اگر ہو سکے تو آج رات ہی ہمیشہ مکمل کر لیں جیکب نے کہا لیکن فوری طور پر اگر ایسا نہ ہو سکا اور کل وہ ڈیوٹی پر نہ بہن سکا تو معاملات حراب بھی ہو سکتے ہیں جیکب نے کہا پھر آپ جیسا کہیں جیکب نے کہا کیا یہ آدمی دولت وصول کر کے کام کر سکے گا جیکب نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہم وہاں پہنچ جائیں گے ڈیرکی نے کہا رات دس پجے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں مکان کا دروازہ آپ کو کھلا ہوا ملے گا میں نے مکان کا جائزہ لیا ہے اس پہ تیہانہ بھی موجود ہے جہاں اس چک سے تفصیل سے پوچھ کچھ بھی کی جا سکے گی جیکب نے جواب دید ہوئے کہا اوکے ہم پہنچ جائیں گے لیکن تم حیال رکھیں ساتھ میں کی نگرانی نہ ہو رہی ہو اور ڈیرکی نے کہا نگرانی کیا مطلب باس دوسری طرف سے چونگ کر حیرت بری لہشے میں پوچھا گیا تو ڈیرکی نے اسے چیف کی طرف سے ملنے والی طلاق کے بارے میں بتا دیا ٹھیک ہے باس میں اس بات کبھی حیال رکھوں گا جیکب نے کہا اور ڈیرکی نے اوکے کہ کر ریسیور رکھ دیا میں چک کروں گا کہ کر اس آدمی کا قدو کامت میری جیسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ کال میں اس کی جگہرڈے پر پہنچ جاؤں افرمیشن آسانی سے مکمل ہو جائے گا ڈیرکی نے کہا نہیں وہاں ہر لحاظ سے بڑی سہ چیکنگ ہو رہی ہوگی اور تم حاف طور پر ان لوگوں کی مقامی زبان نہ بول سکتے ہو نہ ان جیسا لہشہ اپنا سکتے ہو اس لئے اس قسم کی ہماکت نہ کرنا ہمیں معلومات مل جائے پھر ہم وہاں بقاعدہ ریٹ کریں گے گلوریا نے کہا ریٹ کرنے سے ہم اتنا موقع نہیں مل سکتا کہ ہم آلہ اتار کر واپس نکل سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر دار الحکومت کو بھی سیل کر دیا جائے گا اس لئے ہمیں شاہین تیارہ اگوا کرنا ہوگا اور اس سے کسی ایسے ملک کے دور دراز کی کسی متروک ائرپورٹ پر اتارنا ہوگا کہ ہمیں آلہ اتارنے کی بعد وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل سکے ڈیرکی نے کہا اور گلوریا نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹائگر نے دروازہ کھول اور آفیس میں داہل ہو گیا آفیس آسا بڑا اور انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا سامنے ہی آفیس ٹیبل کی بیچے ایک درمیانے کارڈ اور فوٹبال جیسے جسم کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر ہار دارتاروں کی گچے جیسے بال تھے چہرہ بھاری اور کرہ تھا تنگ پیشانی اور تیز اور چمکتار انکوں کا مالک یا آدمی راگر تھا ماسٹر راگر جسے دارالحکومت کی زیر زمین دنیا میں ایک نمایا مقام حاصل تھا وہ ایک خاص گروپ کا چیف تھا جسے دیرے زمین دنیا میں راگر گروپ کہاں جاتا تھا یہ گروپ خود جنگ کرنے کی بجائے بڑے بڑے جرائم پیشہ گروپ سے حصہ وصول کیا کرتا تھا اور کسی بھی دوسرے گروپ سے ان کی حفاظت کیا کرتا تھا اس راگر گروپ کے افراد انتہائی سفاق، ہتناک اور لڑائی بھڑائی میں ماہر سمجھ جاتے تھے وہ ایک آدمی تو کیا پوری شہر کو مزائلوں سے اڑا دینے میں معمول سیچ کی چاہر کا بھی مظاہرہ نہ کرتے تھے اس کے ساتھ انتہائی برگ پرفتاری سے کام کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ راگر گروپ کا روبر دب دبائی ان دنوں دارالحکومت کی زیر زمین دنیا میں اپنے پورے عروج پر تھا راگر کو زیر زمین دنیا میں نمدار ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا وہ نارڈیا نزاد تھا اور اس نے اناڈا سے آکر پاکیشہ میں راگر کلاب کے نام سے ایک کلاب بنایا پھر آہستہ آہستہ اس کی طاقت اور اس کا کام بڑھتا چلا گیا راگر انتہائی شاتر آدمی سمجھ جاتا تھا چونکہ ٹائگر کا تعلق ایسے گروپ سے بڑھتا رہتا تھا اس لئے وہ راگر اور اس کے گروپ سے بہت اچھی طرح واقع تھا شروع شروع میں راگر نے ٹائگر کو بھی آفر کی تھی کہ وہ اس گروپ پہ شامل ہو جائے لیکن ٹائگر نے اصاف انکار کر دیا تھا پھر راگر کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ٹائگر آزاد حیثیت سے کام کرنے والا آدمی ہے اس لئے اس کے بعد اس نے کبھی یہ بات دوبارہ نہیں کی تھی ٹائگر کبھی کبھار اس سے ملنے اس کے کلاب چلا جایا کرتا تھا یا کبھی کوئی ایسا کام جو راگر کے گروپ کے آدمی نہ کر سکتے تھے وہ ٹائگر کو دے دیا کرتا تھا امران نے جب اسے کال کر کے کہا کہ وہ اناڈین پاکیش آئی ایجنٹ آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں وہ ایسے گروپ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے جن کا تعلق اناڈا سے ہو اور جو انہیں رہائش کا ہے کاریوں اور اسلحہ مہیا کر سکتے ہیں تو ٹائگر نے سب سے پہلے راگر سے ملنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسی یقین تھا کہ اگر ان ایجنٹوں نے راگر سے رابطہ نابی کیا ہوگا تا بھی راگر آسانی سن کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا آؤ ٹائگر آج اچانک کیسے آئے ہو راگر نے اٹھ کر مسکر آگر کہا اور مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دی اس کے جسم فٹبال کی طرح گول تھا ریکنہ اس کے انداز میں بے پناہ پھرتی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس کا سیرے سے کوئی وزن ہی نہ ہو فٹبال کی طرح اس کی جسم میں بھی ہوا بری ہو اچانک تو نہیں آیا پہلے میں نے فون پر اپنے آمد کے اطلاع دی ہے ٹائگر نے مسافہ کرتے ہوئے کہا وہ بھی اچانک ہی ہے ورنہ پہلے تو تمہیں بلوایا بھی جائے تو تمہیں آتے آتے کئی دل لگ جاتے تھے راگر نے مسکر آتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے جہازی سائز کی کرسی پر بیٹھ گیا ٹائگر میں اس کی سائٹ پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس وقت تمہیں مجھ سے کام ہوتا تھا اب مجھے تم سے کام ہے ٹائگر نے مسکر آتے ہوئے کہا تو راگر بے اختیار ہست پڑا اچھا کیا کام ہے بتاؤ راگر نے ہستے ہوئے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی تعلق اناڈا کی کسی سرکاری ایجنسی سے تو نہیں ہے ٹائگر نے کہا تو راگر بے اختیار چونگ پڑا اس کی چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے سرکاری ایجنسی سے کیا مطلب تمہارا کسی سرکاری ایجنسی سے کیا تعلق راگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا تمہیں معلوم تو ہے کہ میں فری لانسر انداز میں کام کرتا ہوں ایک پارٹی نے کام دیا ہے اسی لئے پوچھ رہا ہوں ٹائگر نے جواب دیا کیا کام ہے راگر نے کہا پہلے جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ اس کے بعد میں تمہیں تفصیل بتاؤں گا ٹائگر نے کہا نہیں میرا کسی سرکاری ایجنسی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو راگر نے کہا یہاں اناڈا کے کون کون سے ایسے گروپس ہو سکتے ہیں جو اناڈا سے آنے والے سرکاری ایجنٹوں کو رہائش کا ہیں اور اسلحہ وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں ٹائگر نے کہا تم کھل کر بات کرو ٹائگر مجھے اس طرح کی انٹرویو دینے کی عادت نہیں ہے اس پر راگر نے قدر حشمگی اسے لہجے میں کہا تو ٹائگر بے اختیار مسکرات دیا مجھے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تم اگر راگر ہو تو میرا نام ٹائگر ہے اور میرے پس بارے میں بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے کون کون سی عادت پسند ہے اور کون کون سی نہیں ٹائگر کا لہجہ بھی اکلہ سلطھ ہو گیا تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے بھیلیں کہ بجوار رہی ہو راگر نے کہا اناڈا کے سرکاری ایجنسی ڈاسن کے دو ایجنٹ جن میں کورت ہے اس کا نام گلوریا ہے اور ایک مرد ہے جس کا نام ڈائرگی ہے پاکیشیا آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں وہ یہاں کوئی بڑا مشن لے کر آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا گروپ بھی ان کے ساتھ ہو بہرحال انہیں رہائش کا ہیں اسلحہ اور کارے وغیرہ چاہیے ہوں گے اور مجھے کام دیا گیا ہے کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ ایجنٹ لوگ زیر زمین دنیا سے کیوں رابطہ کریں گے ان کے پاس بے پناہ رقم ہوتی ہے وہ کسی بھی سٹیٹ ایجنسی کے ذریعے رہائش کا ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اگر نے کہا تو ٹائگر بے احتیار حس پڑا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زمہارہ کوئی تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ عام کاروباری سٹیٹ ایجنسیاں غیر ملکوں کی کاغذات کی نکول اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں اور جن غیر ملکوں کو وہ رہائش کا ہیں مہیا کرتے ہیں ان کے بارے میں پولیس یا انتظامی افسران کو بقائدہ ریپورٹ بجھواتے ہیں ایسے صورت میں جو لوگ یہاں کوئی حفیہ مشن ملک کے حلاف مکمل کرنے آتے ہیں وہ لوگوں سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ایسے لوگوں سے کام لینا ہے جن تک پولیس یا الہ انتظامی کی اپروچ ہی نہ ہو سکے اور وہ حفیہ رہ کر کام کر سکیں ٹائگر نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے تیار ہوں تو مجھے معلومات مہیا کر دو ٹائگر نے کہا اوہ نہیں ٹائگر سوری میں اس طرح کی گھٹیا کام نہیں کرتا راگر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا چلو کوئی ٹپ دے دو جس سے میں معلومات حاصل کر سکوں ٹائگر نے کہا نہیں مجھے اس پارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اس لئے میں اس پارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا راگر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا اوگے ٹھیک ہے پھر ایجازت ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور راگر نے بیٹھے بیٹھے سر ہلا دیا تو ٹائگر تیز سے اس قدم اٹھا تو آفس سے باہر آیا لیکن آفس کی رہتاری سے گزر کر وہ سیڈیوں کے پاس پہنچ کر رک گیا اس لئے جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل فون جیسا آلہ نکالا اور اس کا بٹن آن کر کے اس نے کان سے لگا لیا پھر وہ اس انداز میں سیڈیوں کے پاس کھڑا ہو گیا جیسے موبائل فون پر کوئی کال اٹین کر رہا ہو وہ آفس ٹیبل کے نیچے اندھائی طاقتوار ڈیکٹر فون لگا کر آیا تو اسے یقین تھا کہ راگر ڈسٹائب کا آدمی ہے اسے ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی اس لئے وہ ہوتا اگر اس میں ملوث نہ بھی ہوگا تب اسے معلوم ہوگا اس کے کانوں میں ریسیور اٹھائے چانے کی آواز سنائی دی راگر بول رہا ہو جانسن ٹائگر کو جانتے ہو راگر کی آواز سنائی دی ہاں وہی وہ آناڈا سے آنے والے جیکب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ کچھ کرتا فی رہا ہے اسے یہ کام کسی پارٹی نے دیا ہے وہ میرے پاس آیا تھا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا ہے مگر وہ تیز آدمی ہے سی لئے حیال رکھنا اگر وہ تم تک پہن جائے تو تم نے بھی انکار کر دینا ہے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد راگر نے کہا اوگے ٹھیک ہے پھر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد راگر نے ریسیور رکھ دیا اور ٹائگر نے بھی بٹن آف کیا اور آلے کو جیب میں ڈال کر وہ واپس آفیس کی طرف مڑ گیا یہ راگر کا سپیشل آفیس تھا جس تک اس کے سوائے چند ہاس آدمیوں کے کوئی نہ پہنچ سکتا تھا اس لئے اس نے یہاں کسی قسم کے حفاظ سے انتظامات نہیں کیے تھے ٹائگر کے ذہن میں جان سنام کیسا کوئی آدمی نہیں تھا جس سے راگر بات کر رہا اس لئے ٹائگر نے راگر سے ہی مکمل معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کا اندازہ دوست نکلا تھا کہ راگر کو بہرحال ان کے بارے میں معلومات حاصل تھی وہ تیز تیز قتم اٹھا تھا واپس آفیس سے رفت بڑھتا چلا گیا اس نے دروازہ کھولا تو اندر راگر جو ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا اسے اس طرح واپس آتے دیکھ کر چونگ پڑھا اس کی چہرے پر ناغواری کے تاثرات اوپر آئے تھے البتہ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا اب کیا ہوا ہے راگر نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا تم نے مجھ سے کچھ پینے کے لیے بھی نہیں پوچھو یہ دوستی کیا آپ کے حلاف اس لئے میں واپس آگیا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ اسے کرسی پر بیٹھ گیا جس پر پہلے وہ بیٹھا ہوا تھا اوہ اصل بات یہ ہے اس دوران ٹائگر نے میس کی بڑے ہوئے کنارے کے نیچے موجود ڈکٹر فون اتار کر واپس جیب میں ڈال لیا تھا تمہیں یہ کام کس نے دیا ہے ٹائگر کہ تم سرکاری ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتے ہو راگر نے کہا نہیں البتہ میرا استاد ایک سرکاری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے اور یہ کام استاد نے میرے ذمہ لگایا اور تمہیں معلوم ہے کہ استاد کا کام تو کرنا ہی پڑتا ہے ٹائگر نے جواب دیا استاد وہ کون ہے آج تک تو تم نے کبھی اس استاد کا ذکر نہیں کیا راگر نے حیرت بڑے لہجے میں کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی میرے استاد کا نام علی امران ہے ٹائگر نے جواب دیا علی امران لیکن یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا حالانکہ تمہارے استاد کو تو تم سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے راگر نے کہا تو ٹائگر بے اختیار ہس پڑا میرے استاد کا نام بنل اقوامی تنظیموں کے سربراہ بڑے بڑے سینڈی کیٹس کے ڈائریکٹر سپر پاور کے سرکاری ایجنسیوں کے چیف اور اس ٹائپ کے لوگ جانتے ہیں تم جیسے گھٹیا ٹائپ کے لوگوں کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے ٹائگر نے کہا تو راگر کے چہرے پر یک لہا جیسے شولے سے ناچنے لگے کیا کیا کہہ رہے ہو مجھے گھٹیا کہہ رہے ہو اور وہ بھی میرے موں پر راگر کا لہجہ بہت تلہ تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے گصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے پہلے میری کام کو گھٹیا کہا تھا لیکن میں نے تو برا نہیں منایا اب تم کیوں منا رہے ہو میں اپنے ساتھ کی فیلڈ کے مطالق بات کر رہا تھا ٹائگر نے ایمو بناتے ہوئے جواب دے اسے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا اس نے ٹری میں اپل جیس کا گلاس رکا ہوا تھا راگر کچھ کہتے کہتے رک گیا جانسن کیا مطلب راگر نے اچھلتے ہوئے کہا جس کو تم نے ابھی میری جانے کے بعد فون کیا تھا ٹائگر نے جوس کا گونٹ لیتے ہوئے کہا تو راگر کا جہرہ ہون کو جیسا ہو گیا تم کیا مطلب تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو راگر کی حالت دیکھنے والی تھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے استاذ سرکاری ایجنسیوں کے لئے کام کرتا ہے اس لئے یہ باتیں معمولی ہیں اور میری بات سن لو میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان لوگوں کو کچھ کہنا ہے مجھے تو بس معلومات چاہیے اس لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اس کا معافظہ دینے کے لئے بھی تیار ہوں اور اب بھی میری آفر قائم ہے اور یہ بھی سن لو کہ تم نے جانسن سے جو کچھ کہا ہے وہ بھی میرے پاس ریکارڈ ہے حوالے کے لئے جیکب کا نام کافی ہوگا ٹائگر نے جوس کا دوسرا گونٹ لیتے ہوئے کہا تو راگر نے بے ایک جار ایک تویل سانس لیا حیرت انگیز واقعی میرے لئے یہ سب حیرت انگیز ہے بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ میرا ایک واقف کار ہے جس کا نام جانسن ہے وہ کسی سٹیٹ ایجنسی میں کام کرتا ہے تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آدمی جیکب نے جو اناڈا سے تعلق رکھتا ہے اس سے رہائش کا حاصل کی ہے اس لئے میں نے جانسن کو فون کیا تھا کہ بس چکر میں نہ کہیں پھاس جائے راگر نے کہا جانسن کا فون نمبر کیا ہے ٹائگر نے کہا بس بہت ہو گیا ستازہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس لئے تمہاری بہتری سیمیں ہے کہ تم ہاموشی سے چلے جاؤ اور اتنا بھی میں نے اس لئے برداشت کیا ہے کہ میں نے تمہیں دروس کیا ہوا ہے راگر نے یقل حد اندھائی کسی لے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے میز کی دراز بہن کھینچ لی دراز میں پڑے ہوئے ریوالوے پر اس کا ہاتھ جم گیا ٹائگر بے اختیار مسکرہ دیا آخری بار کے رہا ان ٹائگر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا بس جاؤ دپا ہو جاؤ گیٹ آؤٹ ورنہ راگر نے یقل حد جیستے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس کا ہاتھ سیدھا ہوا اس نے ریوالوے گروہ ٹائگر کی طرف کر دیا تھا اس کی چہرے پر یقل حد غصے کی تاثرات پھیلتے چلے گئے تھے ارے ارے اتنا غصہ کمال ہے چلو ٹھیک ہے مت بتاؤ اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے میں ہوتی تلاش کھر لوں گا ٹائگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا لیکن دوسرے لمحے وہ بڑھلی کسی تیزی سے مڑا اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا حدہ بھرا ہوا گلاس گم اور گلاس میں موجود جوس راگر کے جہرے پر پڑا تو راگر چیختہ ہوا کرسی سمیت پیچھے کی طرف جھکا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر کھلی ہوئی دراز میں گر گیا تو اس نے بے احتیاط چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے کہ ٹائگر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو پوری کورس اس کے سر پر دے مارا راگر کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کا بازو گمہ راگر چیختہ ہوا کرسی سمیت سائیڈوں پر جا گیرا کرسی کی وجہ سے اس کا فٹوال کی طرح پہلا ہوا گول جسم گھومتا ہوا کالین پر جا گیرا اس نے نیچے گلتے ہی تیزی سے اٹنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے ٹائگر کی لات گمی اور اس کے بوٹ کی ٹو پوری کورس سے راگر کی کنپٹی پر پڑی اور راگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا ٹائگر نے اچھل کر دوسری لات ماری راگر کا طلبتہ ہو جسم گھل ہے ڈیلا پڑتا چلا گیا اس کے آنکھیں ویسے بند ہی ظاہر ہے جوس کی چپک کی وجہ سے وہ انہیں گھول نہ پا رہا تھا اس کی بے ہوش ہوتے ہی ٹائگر مڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے پہلے بیرونی دروازے کو اندر سے لوگ کیا پھر اکوید دروازے کو لوگ کیا جہاں سے جوس پہنچانے کا نوجوان اندر آیا تھا پھر مڑ کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے راگر کا بازو پھگڑ کر اسے گسیٹا پھر اسے کھینچ کر ایک جٹکے سے اس نے ایک طرف پڑے ہوئے صوفے پر اچھال کر پٹہ دیا اور وہ پھر ایک بار دروازے کی طرف مڑ گیا اس نے دروازے کا پردہ اتارا اور اس سے رسی بنائی اور اس رسی کی مدد سے اس نے راگر کی دونوں ہاتھ اس کے کب میں کر کے اچھی طرح بان دیئے اس لمحے ایک بھی دروازے پر دستہ کی آواز سنائی دی ابھی جاؤ ڈسٹرپ نہ کرو ٹائگر نے چیش کا راگر کے لہجے میں کہا وہ آواز کی نکل کرنے کی مسلسل پریکٹس کرتا رہتا تھا اور امران بھی سلسلے میں اس کی رہنمائی کرتا تھا اس لئے ابھی کافی حد تک آواز کی نکل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا گو ابھی اسے مہارے تو حاصل نہ ہوئی تھی جو امران کو حاصل تھی لیکن بہرحال وہ کسی حد تک گزارہ کر لیتا تھا اس کے بعد دوبارہ دستک نہ ہوئی ٹائگر نے ایک ہاں سے بہوش راگر کا جسم پکڑ کر سیدھا کیا اور دوسرے ہاں سے اس نے اس کی جہرے پجے کے بعد دیگرے زوردار تھپڑ مانے شروع کر دی تیسری اور چوتھے تھپڑ پر راگر چکتا ہوا ہوش میں آگے اس نے اپنے ماند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن آنکھوں میں موجود چپکی وجہ سے اس کے آنکھیں کوشش کے باوجود کھولنا رہی تھی ٹائگر نے ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا چانل لمحوں کی کوشش کے بعد راگر آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا ٹائگر نے کوٹ کے اندرونی جیب سے تیزدار ہنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا یہ تم نے کیا کیا راگر نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن ہاتھ اکب میں بندے ہونے کی وجہ سے وہ بجائے کھڑے ہونے کے توازن برکرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے سوفے پر پہلو کی بال گرہ تو ٹائگر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر دیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ معافظہ لے کر بتاتو لیکن تم نے گھٹیا لوگوں کی طرح اکڑ دکھانی شروع کر دی ابھی بھی وقت ہے سب کچھ بتا دو ورنہ میرے ہاتھ میں یہ ہنجر دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ایک اکرہ کار دے گا ٹائگر نے سرد لہچے میں کہا تم تمہاری یہ جورت راگر نے یک لہ چیختے ہوئے کہا اور ایک بر پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے ٹائگر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور کمرہ راگر کے حلق سے نکلنے والی چیخت سے گونجھٹا اس کے دائیں گال ہنجر نے آدھے سے زیادہ کار دیا تھا بولو کون ہے جانسن بولو ورنہ ٹائگر نے چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس کا بازو ایک بر پھر حرکت میں آیا اور اس پار اس کے ہاتھ میں موجود ہنجر راگر کے بازو میں اترتا چلا گیا اور اس کے حلق سے بے دار پر جیہیں نکلنے لگی بولو بتاؤ کون ہے جانسن بتاؤ ٹائگر نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا دوسرے لمحے اس نے ہنجر راگر کے دوسرے بازو میں اتار دیا بولو کون ہے جانسن بولو ٹائگر نے کہا دارک لاب کا مانیجر جانسن ڈارک لاب کا وہ میرامات ہے دارک لاب کا جانسن راگر کے حلق سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے وہ لا شعوری طور پر بول رہا ہو کیا وہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے تفصیل بتاؤ ٹائگر نے کہا وہ جانسن کی پاس آئے تھے جانسن نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے اجازت دے دی بس مجھے اتنا معلم ہے راگر نے نڈھال سے رہچے میں کہا اس کے دونوں بازو سے ہون مسلسل نکل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مسلسل نڈھال ہوتا جا رہا تھا اور ٹائگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنجر اس کی شاراگ میں اتار دیا اور راگر کے حلق سے ہر حراہت کی آوازیں نکلی وہ پہلو کے بال صوفے پر گرا اور پھر نیچے فرش پر گر گیا چال لمحے پھڑکنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا ٹائگر نے اسے سیدھا کیا پھر اس کی گلدن میں اترا ہوا ہنجر نکال کر اس نے اس کے لباز سے ہی صاف کیا پھر ہنجر اس نے جیب میں ڈالا راگر کو پلٹ کر اس نے اس کے اقب میں بندے ہوئے ہاتھوں کو کھولنا شروع کر دیا پھر اس نے پردے کی بنی ہوئی رسی ایک طرف پھینکی اور آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ایک گارگ بول رہا ہوں ایک چیستی ہوئی آواز سنائی دی ٹائگر بول رہا ہوں گار ٹائگر نے کہا اوہ تم کہاں سے بول رہے ہو دوسری طرف سے چونکر کہا گیا تمہارے باس کے آفیس اگر تم راگر گروپ کے چیف بنا جاتے ہو تو فوراں آجاو ٹائگر نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو گیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے دوسری طرف زندہ ہی حیرت پر لہجے میں کہا گیا جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے فائدہ کیلئے کہہ رہا ہوں ورنہ ساری عمر پشتاتے رہو گئے آجاو فوراں ٹائگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور اس نے آفیس کے بیرونی درمازے کا لاک کھول دیا گار کس کلاب میں ہی رہتا تھا وہ راگر کا نمبر ٹو تھا اور ٹائگر کی اس سے اچھی حاصی دوستی تھی اور ٹائگر نے محسوس کیا تھا کہ گار کے دل میں راگر کی جگہ لینے کی شدید ہوائش موجود ہے لیکن وہ راگر کے ہوف کی وجہ سے کل کر بات نہ کر سکتا تھا ویسے راگر کی تمام گروپس کو گار کی ٹیل کرتا تھا راگر تو صرف آفیس میں بیٹھ کر احکامات دینے تک ہی محدود تھا تھوڑی دیر بعد دروازے ایک دماغے سے گھلا اور درمیانے کا دور اندھائی برزشی جسم کا گار تیزی سے اندر داہل ہوا پھر اس کے آنکھیں پھالتی چلی گئیں اس کی نظریں فرش پر مردہ پڑے ہوئے راگر پر جمع ہوئی تھی اب بولو باس پر نہ چاہتے ہو یا نہیں ٹائگر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازے بند کر دیا مام مام مگر یہ سب کیا ہے کیا مطلب کہ تم نے راگر کو ہلاک کیا ہے مگر کیوں اور کیسے گار کے لہتے میں بے پناہ حیرت تھی اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ پوری زیر زمین دنیا میں دشت کے علامہ سمجھ جانے والا راگر اس طرح بے حصہ حرکت پڑا نظر آ سکتا ہے اس کے مجھ سے دوستوں کی بجائے دشمنوں کا سلوک کیا تھا اس نے مجھ پر ایوالور تان لیا تھا اور مجھے گٹ آؤٹ کہا تھا اور تم جانتے ہو کہ ٹائگر کے ساتھ ایسی بات کرنے والا دوسرا سانس نہیں لیا کرتا چنانچہ یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے میں چاہتا تو ہموشی سے چلا جاتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ راگر گروپ کے اصل آدمی تم ہو اس لئے میں نے تمہیں بلائے ہے اگر تم گروپ کو سنبھال سکتے ہو تو بتاؤ ورنہ پھر میں کچھ اور سوچوں گا ٹائگر نے کہا او او نہیں میں سنبھال لوں گا تم بے فکر ہو تم نے صرف مجھ پر ہی نہیں پورے گروپ پر احسان کیا ہے پورا گروپ اس کی صفاقی سے آجز آیا ہوا تھا بعد اوقات بغیر کسی شکایت کے اپنے آدمی کو گولی سے اڑا دیا کرتا تھا گارک نے کہا اوکے ٹھیک آپ یہ بتاؤ کہ دارک لاب کا جانسن کون ہے اس کا راگر سے کیا تعلق ہے ٹائگر نے کہا دارک لاب کا جانسن کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے اسے گارک نے چونگ کر پوچھا مجھے اس سے کام ہے تم بتاؤ ٹائگر نے کہا دارک لاب راگر کی ملکیت ہے اور جانسن بھی اس کا ذاتی مدہت ہے اس کا گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے گارک نے کہا اوکے پھر تم اب ہوتی سب کچھ سنبھال لینے میں جا رہا ہوں ٹائگر نے کہا اور گارک کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور دیر سے اس قدم اٹھا تھا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی گار انتہائی تیز رفتاری سے دارک لاب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی دارک لاب شہر کے مضافات میں تھا کیونکہ وہ انتہائی گٹیاں مچرموں کی اماج کا آتا ہے دارک لاب کی دو منزلہ امارت کے سامنے پہنچ گیا اس نے کار ایک سائٹ پر ہوگی اور نیچوں ترکر وہ تیز سے اس قدم اٹھا تھا کلاب کی میں اندروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کلاب میں آنے جانے والے سب تھرڈ کلاس گنڈے تھے ٹائگر اندر ظاہل ہوا تھا ہال منشات کے گلیز دویں اور شراب کی مقروب بوسے بھرا ہوا تھا کلاب میں تواف نماء اور تو کبھی حاصل تعداد موجود تھے ہال میں اس طرح شورو گل ہو رہا تھا جیسے یہ کلاب کی بجائے مچلی بازار ہو ہال میں مشین گنوں سے مسلح دو گنڈے بھی دیواروں کے ساتھ اس طرح ٹہل رہی تھی جیسے وہ پہرہ دے رہے ہوں ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر دونوں جوان کھڑے سروس دینے میں مصروف تھے جبکہ ایک پہلوان نماء آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ٹائگر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا جلا گیا اس پہلوان نماء آدمی کی نظرے ٹائگر پر جمع ہوئی تھی جانسن سے کہو کہ ٹائگر آیا اور اسے روگر نے بھیجا ہے ٹائگر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر سرد لہچے میں کہا تو روگر کا نام سن کر وہ پہلوان نماء آدمی بھی ایک چیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کی چہرے پر ایک لہت انتھائی ہو کے تاثرات ابر آئے تھے اس نے جلدی سے سامنے رکھے ہو انٹر کوم کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے یا کے بعد دیگرے دو تی نمبر پریس کر دیئے اس ٹائگر بول رہا ہوں کاؤنٹر سے ایک آدمی ٹائگر آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چیف روگر نے اسے بھیجا ہے اس پہلوان نماء آدمی نے دھائی مودبانہ لہچے میں کہا یہ سپاس دوسری طرف سے کہا گیا اور ریسیور آ کر وہ ٹائگر کی طرف مڑا دائیں ہاتھ پر رہتاری کے آہر میں سیڑیاں اتھر کر تم ایک اور رہتاری میں پہن جاؤ گے وہاں باس کا آفیس ہے سپیشل کورڈ وائٹ فیدر بول دینا پھر کوئی تمہیں نہیں روکے گا اس آدمی نے کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہوا دائیں طرف موجود تنگ سے رہتاری کی طرف مڑ گیا رہتاری میں دو مسئلات میں موجود تھے وہ ٹائگر کو دیکھ کر بے احتیار چونکٹ تھے وائٹ فیدر ٹائگر نے کہا تو دونوں کی تنہ ہوئے جسم یک لہر ٹیلے پڑ گئے وہ ایک سائٹ پر ہو گئے ٹائگر اسی طرح قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا سیڑیاں اتر کر وہ جیسے ہی دوسری رہتاری میں پہنچا دو مسئلات میں نے اس کا راستہ روک لیا وائٹ فیدر ٹائگر نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے ایک طرف کو ہٹ گئے ٹائگر قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا رہتاری کے آہر میں ایک دروازہ تھا ٹائگر نے دروازے کو دکھیلہ اور اندر داہل ہو گیا یہ کام سا آفیس تھا جس میں میز کے پیچھے کلمبے کا دل دبلے پتلے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرہ بلڈاگ کی طرح چوڑا تھا چہرے پر زہموں کے بیشمار ملد میں شدہ نشانات نظر آ رہے تھے اس کی نظریں ٹائگر پر جمع ہوئی تھی میرا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے آگے بڑھتے ہوئے سرد لہچے میں کہا میں جانتا ہوں کہ تم باس ٹائگر کے دوست ہو آو بیٹھو اور بتاؤ کی کیا مسئلہ ہے جانسر نے سپورٹ لہچے میں کہا تو ٹائگر سر ہلاتا ہوا میں اس کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا جیکب کو جو رہائش کا تم نے مہیا کی ہے اس کا پتہ بتاؤ ٹائگر نے کہا تو جانسر نے بے احتیار ہونڈ پینچ لے کون جیکب میں تو کسی جیکب کو نہیں جانتا اور نہ میں کسی جیکب کو کوئی رہائش کا مہیا کی ہے جانسر نے سرد لہچے میں کہا اس کی چہرے پر سہتی کا تاثر نمائی ہو گیا تھا تم شاید راگر کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو بے فکر ہو راگر اب تمہیں منع نہیں کرے گا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا سوری مسٹر ٹائگر میں واقعی کسی جیکب کو نہیں جانتا جانسر نے اسے ذرا سپورٹ لہچے میں کہا تم جاہو تو راگر کو یہ کار کو فون کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہو ٹائگر نے کہا مجھے تسلی کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی درست ہے تم جا سکتے ہو جانسر نے کہا تو ٹائگر نے بیشتیار ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر کڑا ہو گیا تو تمہاری ٹیڑی دم بھی سیدھی کرنا پڑے گی ٹائگر نے کہا پھر اس سے بہلے کہ جانسر کچھ سمجھتا ٹائگر کا بازوز بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا دوسری رمحے ٹائگر نے اس کی پتلی سی گلدن پکڑ کر اسے ایک ہی زولدار جھٹکے سے اچھال کر میز کی دوسری طرف فرش پر پٹہ دیا جانسر کا جسم میز پر سے گسٹتا ہوا نیچے فرش پر گرا تھا اس نے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹائگر نے اس کے دل پر بوٹ کی اڈی رہ کر اسے محسوس انداز میں گھمایا تو جانسر کا حرکت کرتا ہوا جسم ایک ہی جھٹکے سے سیدھا ہو گئے اس کے دونوں بازو تیزی سے ٹائگر کی لات پکڑنے کی وجہ سے اٹھے لیکن ٹائگر نے ایک اور جھٹکا دیا تو اس کے دونوں بازو بے جان ہو کر نیچے گر گئے اس کے چہرہ مسہ ہونے لگ گیا تھا چہرے کا رنگ زرد بڑ گیا تھا بولو کون سے رہائش کا ہے ٹائگر نے تیسرا جھٹکا دیتے ہوئے کہا جانسن جو کہ دبلہ پتل آدمی تھا اس لئے ٹائگر کو معلوم تھا کہ اس کے سینے پر اتنا گوشت نہیں ہو سکتا جو ان جھٹکوں کو برداشت کر سکے اور جھٹکے اور دباؤ کا اثر براہ راست دل پر بڑھا ہاتا اس لئے اس نے یہ ترقیب آزمائی تھی دو دو رہائش کاہیں دی ہیں سٹار کالونی کی کوٹی نمبر بار اور کوٹی نمبر اٹھائیس چانسر گیموں سے سنداز میں الفاظ نکلے جیسے اس کی زبان میں لگنا تھو ٹائگر نے پیر ہٹا دے اس کے ساتھ کا حیال رکھنا ٹائگر نے سلد لہچے میں کہا اور تیزی سے مر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہال سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس نے جان پوچھ کر جانسن کو زندہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہکٹیا ٹائپ کے بدماش ایک بار ہوفزدہ ہو جائیں تو پھر وہ باقی ساری عمر ہوفزدہ رہتے ہیں اور جب جانسن کو واقعی معلوم ہوگا کہ روگر ہلاک ہو چکا ہے تو وہ اور بھی ہوفزدہ ہو جائے گا اور اپنے زبان بند رکھے گا اسے یقین ان جیکب اور اس کے ساتھ سے زیادہ اپنی زندگی پیاری ہوگی جبکہ اسے ہلاک کر کے وہ ہام ہاں کے الجنوں میں پھرس سکتا تھا اس لئے اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا یہ فیصلہ کر کے اس نے بہت بڑا رسک پہ لیا تھا کیونکہ جانسن اگر جیکب کو اطلاع کر دیتا تھا تو وہ فوراں کوٹھییں چھوڑ سکتے تھے اس طرح ٹائگر کی ساری محنت اقارت چلی جاتی لیکن ٹائگر چونکہ ان لوگوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے اسے یقین تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے حلاف نہیں جائے گا چند لمحباد اس کی کار واپس شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی وہ سٹار کالونکین کوٹھی کو چیک کرنا چاہتا تھا لیکن پھر اسے حیال آئے کہ اسے امران کو اطلاع کر دینی چاہیے چنانچہ یہ حیال آتے ہی اس نے کار ایک سائٹ پر کر کے روکی ڈیش پورڈ میں سے ٹرانس میٹر نکال آس پر امران کی محسوس فریکوینسی اڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو ٹائگر کالنگ آور ٹائگر نے بار بر کال دے دے ہوئے کہا یہ سلی امران اٹیننگ یو آور تھوڑی تیر بعد امران کی آواز سنائی دیو ٹائگر نے اب تک ہی ساری تفصیل دہرا دی ٹھیک ہے تم اب واپس جاؤ اب واقعی کام چیف کر لے گا میں سے ریپورٹ دے دیتا ہوں دوسری طرف سے امران نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو ٹائگر نے ٹرانس میٹر آف کیا اسے ڈیش پورڈ میں رہا کر اس نے کار آگئے بر حاضی ظاہر ہے اس کے کام ہتم ہو گیا تھا اس لیے وہ اپنے محسوس اڈے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا ڈیریکی اور گلوریا ایک تیہانے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے سامنے کرسی پر ایک آدمی رسیوں سے بندہ بیٹھا تھا لمبے قادر بھاری جسم کا جیکب اس آدمی کے قریب کھڑا تھا یہ آدمی بے ہوش تھا اس کے سر پر اپڑا ہوا گومر بتا رہا تھا کہ اسے سر پر ٹوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے یہ تیہانہ اس مکان کا تھا جو جاس خلاب کی عقب میں تھا ڈیریکی اور گلوریا براہراس یہاں پہنچی تھے جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیکب اس بے ہوش آدمی کو کاندے پر لادی یہاں پہنچا تھا پھر ڈیریکی نے جیکب کی مدد سے اسے کرسی پر بٹھا کر رسی سے چترہ بان دیا تھا کیا تم اسے پہچانتے ہو کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے ڈیریکی نے جیکب سے محاطب ہو کر کہا یہ اسپاس میں سے مل چکا ہوں میں نے اس سے بات کی تھی کہ وہ ہمارے لئے کام کرے ہم اسے مو مانگا موفصہ دیں گے لیکن اس نے صاف انگار کر دیا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ حبل بطنی کی باتیں کرنے لگ گیا تھا اس لئے میں نے اسے بہوش کیا اور پھر اکمی دروازے سے نکال کر یہاں لے آیا ہوں جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا نگرانی کا حیال رکھا تھا ڈیریکی نے پوچھا یہ اسپاس جیکب نے جواب دیا جیکب تم نے یہ دونوں رہائش کا ہے کس کے ذریعہ حاصل کی تھی اچانک گلوریا نے جیکب سے محاطب ہو کر کہا تو جیکب کے ساتھ سا ڈیریکی بھی بیشتیار چونگ پڑا یہاں کے ایک مقامی گروپ سے محاطب جیکب نے موت بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس گروپ کا تعلق نارڈا سے ہے گلوریا نے پوچھا تو ڈیریکی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب اسے گلوریا کے سوال کی وجہ یہ تصمیح سمجھ میں آگئی ہو یہ اس محاطب یہ ایک آدمی روگر ہے وہ نارڈین ہے اس کی ٹپ میں نے نارڈا سے ہی حاصل کی تھی میں نے اسے فون کیا اور حوالہ دیا تو اس نے مجھے یہاں کہ ایک مقامی کلاب جس کا باس جانسن نامی آدمی تھا کا ریفرنس دیا میں اس حوالے سے جانسن سے ملا تو جانسن نے یہ دونوں رہائش کاہ مجھے دی لیکن مادام آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں جیکب نے کہا کیا تم نے اصول کے مطابق متوادل رہائش کاہ بھی حاصل کی ہیں یا نہیں گلوریا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کرتے ہوئے کہا یہ اس مادام جیکب نے جواب دیا کیا یہ بھی تم نے اسی گروپ سے حاصل کی ہیں گلوریا نے پوچھا نہیں مادام یہ میں نے ایک اور حوالے سے حاصل کی ہیں اس حوالے کا تعلق اناڈا سے نہیں ہے جیکب نے اس پار خود ہی تفصیل بتا دی تمہارے ساتھی کہاں ہے اس وقت گلوریا نے پوچھا وہ جاس کلاب میں موجود ہے میں نے انہیں اس لئے ساتھ رکھا تھا کہ کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا تھا جیکب نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ پہلے اپنے اور ہمارے رہائشکہوں کو چیک کراؤ کہ کہیں ان کی نگرانی تو نہیں ہو رہی اچھے طرح چیکنگ کراؤ اگر نگرانی ہو رہی ہو تو پھر تم نے سامنے نہیں آنا اور اگر نہ ہو رہی ہو تو دونوں رہائشکہوں سے سامان متبادل رہائشکہوں میں شفٹ کر دو ہم یہاں سے متبادل رہائشکہوں میں شفٹ ہو جائیں گے گلوریا نے کہا تم چیف کی کال کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو ڈرکی نے کہا ہاں جس طرح یہ لوگ تیزی سے کام کرتے ہیں یقیناً انہوں نے یہاں کے ناڈیا نزاد لوگوں کو چیک کیا ہوگا کیونکہ انسانی نفسیات کے مطابق آدمی اپنی قومیت کے آدمیوں سے ہی امتدائی رابطہ کرتا ہے گلوریا نے کہا ٹھیک ہے مادام آپ کی بات درست ہے جیکب نے اس بات میں سار ہلاتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا سنو جیکب ڈرکی نے کہا تو جیکب مڑایا اگر نگرانی ہو رہی ہو تو تم نے ان کی نگرانی کرانی ہے ہو سکتا ہے ہاں مشن سے پہلے ان کے ہاتھ میں برکام کرے ڈرکی نے کہا ٹھیک ہے باس جیکب نے کہا اور واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دیہانے کی سیڑیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا ڈرکی اب اس چکر میں نہ پڑو ورنہ ہم الچ جائیں گے اور مشن مکمل نہ ہو سکے گا ہم نے سب سے زیادہ اپنی توجہہ مشن پر رکھنی ہے گلوریا نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم انہیں الچا لے نا جبکہ میں مشن مکمل کر لوں گا ڈرکی نے کہا نہیں میرا حیال ہے کہ جب تک وہ لوگ ہم تک پہنچیں گے ہم مشن مکمل کر کے یہاں سے نکل جائیں گے یہ ان کا ملک ہے ان کے وسائل یہاں برپور ہوں گی اور ایک بر ہم الچ گئے تو مشن کی تکمیل مشکل ہو جائے گی گلوریا نے کہا اوکی ٹھیک ہے جیک اب آئے تو پھر میں اسے منع کر دوں گا ڈرکی نے کہا اس کے ساتھ ہی بوٹ کروے ہوش آدمی کی طرف بیٹھ گیا اس نے خات اس کے سر پر رکھا دوسرے ہاتھ سے اس کے جہرے پر تھپڑ مانے شروع کر دی تیسرے تھپڑ پر اس آدمی نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو ڈرکی واپس مڑا اور آ کر اپنے کرسی پر بیٹھ گیا یہ کیا مطلب تم کون ہو یہ مجھے کیوں باندھ رکا ہے میں کہا ہوں اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی اندھائی حیرت بڑے اور بکلائے ہوئے لہجے میں رک رکر کہا تمہارا نام اسلم ہے اور تم شاہین تیاروں کی اڈک کا گاری پر سب انجینئر ہو اور ڈرکی نے سرد لہجے میں کہا ہاں ہاں مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے اس آدمی نے اسی طرح بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر ہوف کی تاثرات ابر آئے تھے ظاہر ہے وہ سب انجینئر تھا ایجنٹ تو نہیں تھا کہ اس قسم کی حالات اس کا واسطہ بڑھتا رہتا ہو ہمارے آدمی نے تمہیں آفر کی تھی کہ تم ہمارے لئے کام کر دو لیکن تم نے انکار کر دیا اس لئے اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ڈرکی نے اندھائی سرد لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور اس کا روح اس آدمی کی طرف کر دیا اس کی جہرے پر ایک لہت صفاقی کے تاثرات ابر آئے تھے جبکہ گلوریا بھی سپاٹ چہرہ لیے ہوئے بیٹھی تھی نن نن نہیں رک جاؤ مجھے مت پارو میں بے گناہ ہوں مجھے مت پارو میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گے رک جاؤ اسلام نے حضیانی انداز میں چیستے ہوئے کہا میں اپنے بات دہرانے کا دی نہیں ہوں سمجھے اس لئے ایک ہی بات گوھر سے میری بات سن لو ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے چونکہ تم نے انکار کیا تھا اس لئے میں نے تمہارے ہاتھ میں کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے اب ہاں یا نام جواب دو کہ تم ہمارے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہو یا نہیں دار کی کلہچہ مزید سخت اور سرد ہو گیا تھا مام میں کام کروں گا لیکن میں کام نہیں کر سکتا میں پکڑا جاؤں گا وہاں بہت سختی ہے انتہائی سخت چیکنگ ہے ہر آدمی کی چوبیس گینٹے نگرانی ہوتی ہے انتہائی سخت پابندی ہے وہ مجھے فوراں گولی مار دیں گے پلیس سمجھو میری بات سمجھو اسلم نے انتہائی بھی چینل بکھلائے ہوئے انداز میں کہا تو پھر اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو اور ساتھ ہی باری معافظہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں سڈے کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دو جہاں شاہین تیاریں موجود ہیں کسی طرح پرواز کرتے ہیں جو جو وہاں ہی فالس انتظامات ہو سب کی تفصیل بتا دو اس کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے اور ساتھ ہی باری معافظہ بھی دیں گے تم ہموشی سے واپس چلے جانا کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ تم نے ہمیں کیا بتایا ہے اور کیا نہیں بولو تیار ہو یا نہیں ورنہ ٹریکل دبا دوں گا ڈیرکی نے اندھائی سرد لہجے میں کہا مام میں تیار ہوں مجھے مت مارو تم جو کہو گے وہی کروں گا مجھے مت مارو اسلم کی حالت اور زیادہ حراب ہو گئی تھی تو پھر شروع ہو جو ڈیرکی نے کہا اسلم نے اس طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے ٹیپ ریکارڈر اون ہو جاتا ہے وہ اپنی طرف سے مکمل تفصیلات بتائے چلا جا رہا تھا پھر ڈیرکی اور گلوریا نے اسے مسلسل سوالات کر کے تمام تفصیلات معلوم کر لیں اوکی تم نے واقعی تعاون کیا ہے اس لئے تمہاری موت آسان کر دیتا ہوں ڈیرکی نے کہا اس کے ساتھ اس نے ٹرائگر دبا دیا دماغ کا ہوا اور گولی ٹھیک اسلم کے دل میں اترتی چلی گئے اسلم نے جیہنے کے لئے موں کھولا اس کے جسم رسیوں میں بندہ ہونے کے باوجود تڑپا لیکن پھر دھیلہ پرتا چلا گیا اس کے آنکھے بے نور ہو گئی تھی دل میں اتر جانے والی گولی نے اسے زیادہ محلت نہیں دی تھی سلمہ جاکب اندر داہل ہوا اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے ڈیرکی نے اٹھتے ہوئے کہا یہاں پڑی رہے باس اس مکان کے رہنے والے کافی طویلہ عرصے کے لئے گئے ہوئے ہیں جاکب نے جواب دیا تو ڈیرکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اب کیا ہم نے جہاز کلاب جانا ہے گلوری نے کہا یہ اس مادہ اب وہاں بیٹھے جب مطبادر رہائشکہوں کے بارے میں تسلیح ہو جائے گی اور انتظامات ہو جائیں گے تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا جاکب نے جواب دیا سنو اپنے آدموں کو کہہ دو کہ صرف نگرانی چیک کریں ہدھ نگرانی کرنے والوں کی نگرانی نہ کریں ہم نے پلان بتل دیا ہے ڈیرکی نے کہا یہ اس پاس چیک اپنے جواب دی اور وہ سیڈیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا آو گلوری اب کلاب میں بیٹھ کر مشن کا پلان تیہ کر لیں ڈیرکی نے مکان کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور گلوری نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران ناشتہ کر کے فارق ہوا ہی تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی با جھتے اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا عمران ایم ایسی دی ایسی اکسن بول رہا ہوں عمران نے سامنے پڑے ہوئے حپرات کے بندل کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا تاہر بول رہا ہوں عمران صاحب دوسری طرف سے بلیک سیرو کی آواز سنائے دی شکر ہے صبح صبح پاکیزہ آواز کان میں پڑی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے تاہر کے مانے پاکیزہ ہونے کے مطلب میں جواب دیا شکر ہے عمران صاحب میں نے آپ کو ریپورٹ دینی تھی کہ ساری رات ان کوٹھیوں کے نگرانی ہوتی رہی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں آیا کوٹھیوں پہلے ہی چیک کر لی گئی ہیں وہ حالی ہیں بلیک سیرو نے کہا یہ تو تاہر ریپورٹ ہے مطلب ہے صاحب جس طرح صاحب جواب دیا جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بلیک سیرو بے احتیار ہست پڑا آپ کو سبس بہ فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ایک کوٹھی میں جو کار موجود تھی اسے تلاش کر لیا گیا ہے وہ جاس کلاب کی پارکنگ میں موجود ہے پارکنگ بوائی کے مطابق اس کار میں ایک اکریمنٹ جوڑا آئے تھا لیکن پھر وہ لوگ واپس نہیں آئے بلیک سیرو نے کہا یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ کار اس کوٹھی میں موجود رہی ہے عمران نے سنجیدہ لہشے میں پوچھا وہاں کے ایک اور کوٹھی کے جو کدار سے معلوم کیا گیا ہے پھر اسے جاس کلاب میں چک کر لیا گیا ہے بلیک سیرو نے جواب دیا ائرپورٹ اور دیگر جگہوں سے کوئی ریپورٹ ملی ہے عمران نے کہا نہیں کسی جگہ سے بھی کوئی ریپورٹ نہیں ملی بلیک سیرو نے کہا وہاں جاس کلاب میں کون ہے عمران نے پوچھا سبدر وہاں موجود ہے یہ چیکنگ بھی اسی نے کی ہے باقی ممبران دن کوٹھیوں کے نگرانے کر رہی ہے بلک سیرو نے جواب دیا انہیں واپس بلالو اب ان کی نگرانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں شاید کوئی اطلاع مل گئی ہے اس لئے وہ کار بھی وہاں چھوڑ گئے ہیں اور ہوتھ بھی غائب ہیں امران نے کہا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے امران صاحب ان کا کچھ نہ کوئی سامان تھا بہرحال کوٹھیوں میں سے یا کسی ایک کوٹھی میں موجود ہوتا بلک سیرو نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے بہرحال اب ان کی نگرانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تم صور کو اطلاع دے دو کہ وہ وہیں رکے میں خود وہاں جا رہا ہوں امران نے کہا ٹھیک ہے بلک سیرو نے جواب جسے امران نے ریسیور ایک ہر اٹھ کر ریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا جاسلاب کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ ایک عام سا کلاب ہے اور ایسے کلابوں میں رونک شام کو رات کو ہی ہوا کرتی ہے اس وقت تو وہاں سوائے چوکی داروں کے اور کوئی موجود نہ ہوگا لیکن پھر بھی امران وہاں جا کر چیکنگ کرنا چاہتا تھا اس کی چھٹی ہی سکیہ رہی تھی کہ اگر جلد جلد ان لوگوں کا سراغ نہ لگایا گیا تو انہیں کسی بڑے حادثے سے دوچار ہونا پڑے گا گوس نے بلک سیرو کو کہہ کر نمانے اور جوہان کو کاغائی کے ہوائی اڈے پر بجوا دیا تھا اس لئے بلک سیرو کو سر سلطان سے فون کرانا پڑا تھا ان کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی میں شامل ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود امران چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو اڈے پر پوچھنے سے بہلے ہی کور کر لے تھوڑی تیر بعد ان کی کار تیزی سے جاس کلاب کی طرف بڑے چلی جا رہی تھی جاس کلاب کی ایک منظرہ امارت تھی البتہ اس کے سامنے کے روح پر حاصل بڑا حصہ حالی رکھا گیا تھا جس میں بڑا پلوٹ اور ایک سائٹ پر حاصل وسیع پارکنگ تھی امران نے کار کلاب کی کمپاؤنڈ میں موڑی پھر وہ سے پارکنگ کی طرف لے گیا تو وہاں سفدر کی کار کے علاوہ تین کاریں موجود تھی اور ایک نوجوان بھی وہاں موجود تھے امران نے جیسے ہی قریب جا کر کار ہو کیوں نیچے اترا تو ایک طرف سے سفدر تیز سے اس قدم اٹھاتا امران کے قریب پہنچ گیا آپ کو چیف نے صبح صبح تکلیف دی ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے چیف نے کیا تکلیف دینی ہے میں نے پہلے نہ کبھی اس کی پرواہ کی ہے اور نائندہ ایسا کوئی بروگرام ہے اصل مسئلہ آگا سلمان پاشا کہا ہے اس نے چیف کی کال آنے کے بعد مجھے شرف پر ناشتہ دیا کہ میں فوری یہاں پہنچے اور کام کرو تاکہ چیف کی طرف سے کوئی چیک اس کی جیب تک پہنچ سکے امران نے جواب دے تو سفدر بے احتیار حس پڑا چلو ناشتہ تو مل گیا مجھے دیکھیں میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا سفدر نے کہا چلو پھر ناشتہ کر لیں کام تو ہوتا ہی رہے گا امران نے کہا کیا مطلب ناشتہ تو آپ کر چکے ہیں پھر سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا آگا سلمان پاشا جو ناشتہ دیتا ہے اسے اگر چیڑیا کو بطوری ناشتہ پیش کیا جائے تو وہ احتجاجن کھانے سے ہی انکار کر دے تم اسے ناشتہ کہتے ہو دو سلائس اور ایک پیالی چائے کیا یہ ناشتہ ہوتا ہے نہ حال اس چیز سے تلتراتے ہوئے پراتے نہ مکھر نہ بلے ہوئے انڈے نہ انڈوں کا آملیٹ امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سفدر ایک بار پھر ہس پڑا اسے لمحے پارکنگ میں موجود نوچوان نے قریب آ کر سلام کیا جناب میں آپ کی وجہ سے رک گیا تھا اگر آپ اجازت دے تو میں چلا جاؤں میں نے ساری رات ڈیوٹی کی ہے اب میری طبیعہ تھراب ہو رہی ہے اس نوچوان نے بڑے منت بڑے لہشے میں کہا اوہ تو تم ہوتے ہو رات کو لیکن صبح تک تو تمہاری ڈیوٹی نہیں ہوتی پھر تم صبح تک یہاں کیوں ہو امران نے چونگ کر پوچھا جناب عام طور پر تو رات کو ہی گاڑیاں واپس چلی جاتی ہیں اور ہم بھی چلے جاتے ہیں لیکن بعد اوقات صبح تک گاڑیاں رہتی ہیں تو مجھے بھی رہنا پڑتا ہے آج رات بھی یہی ہوا ہے تین گاڑیاں موجود تھی اس لئے مجھے یہاں رکنا پڑا صبح میں نے کلاب جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی میمبر موجود نہیں ہے میں چوکی دار کو کہہ کر واپس جا رہا تک یہ صاحب آگئے انہوں نے مجھے روک لیا اب آپ تشریف لائے ہیں لیکن اب آپ آپ اپس میں باتیں کر رہے ہیں جبکہ میں ساری رات جاکتا رہا ہوں اور اب میری طبیعت حراب ہو رہی ہے اس لئے اگر آپ اجازت دیں مہربانی کریں تو میں چلا جاؤں نوجوان نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم یہ بتاؤ کہ جس ٹوڑے کو تم نے اس کار سے اترتے ہوئے دیکھا تھا ان کے ہلیوں اور قدو کامت کیا تھی امران نے کہا میں نے اس نظر سے تو انہیں دیکھا ہی نہیں تھا جناب کہ مجھے ان کے ہلیوں بتانے پڑیں گے سرسری طور پر دیکھنے سے جو باتیں میرے دہن میں رہ گئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں پارکنگ اٹینڈر نے کہا پھر اس نے قدو کامت اور ہلیوں کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیا ان باقی دو کاروں میں کون آئے تھا امران نے پوچھا جناب ان میں سے ایک کار میں دو تین ایکریمنٹ تھے البتہ یہ تیسری کار ہمارے کلاب کے مستقل میمبر جناب اسلم رضا صاحب کی ہے جو سنڈے نائٹ کو مستقل طور پر یہاں آتے ہیں اور رات ڈیٹ بجے واپس چلے جاتے ہیں لیکن آج رات ان کی واپسی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کلاب میں موجود ہیں شاید کسی اور کی ساتھ بیٹھ کر چلے گئی ہوں گے پارکنگ بوائی نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کا حلیہ تو تم بتا سکتے ہو کیونکہ تم نے انہیں بارہا دیکھا ہے امران نے کہا جی صاحب پارکنگ بوائی نے جواب دیا پھر اس نے حلیہ بھی تفصیل سے بتا دیا اسلم صاحب کہاں کام کرتے ہیں امران نے پوچھا جی مجھے تو معلوم نہیں ہے اندر موجود چوکی دار کو شاید معلوم ہو وہ یہاں کا پرانا چوکی دار ہے اس نوجوان نے جواب دیا امران نے کہا اور نوجوان سلام کر کے چلا گیا آؤ سفدر یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی الجہ ہوا محسوس ہو رہا ہے امران نے کہا اور مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا سفدر بھی سار ہلاتا ہوا اس کے پیچھے جال پڑا کلاب بلکل حالی تھا البتہ وہاں ایک ادھیر امر چوکی دار موجود تھا جو انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا جناب کلاب تو شام کو کھلتا ہے چوکی دار نے امران اور سفدر کو سلام کرتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے ہم تو اسلام کی بارے میں پوچھنے آئے ہیں جن کی کار باہر موجود ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے امران نے کہا جی حیات نے جو پارکنگ بار کام کرتا ہے پہلے آ کر مجھ سے پوچھا ہے لیکن میں تو جناب سبوں کو یہاں آتا ہوں اور شام کو چلا جاتا ہوں مجھے تو اس بارے میں معلوم نہیں ہے چوکی دار نے جواب دیا کہا تم شروع سے ہی سری ٹائم ڈیوٹی دیتے ہو امران نے پوچھا نہیں جناب گزشتہ ایک سال سے میں چوکی داری کر رہا ہوں ونہ پہلے میں کلاب میں ویٹر تھا لیکن اب چونکہ بیماری کی وجہ سے میں زیادہ تیز نہیں جال سکتا اس لئے منیجر صاحب نے از راہے ہم دردی مجھے یہاں ڈیوٹی دیتی ہے چوکی دار نے جواب دیا پھر سے تو مسلم صاحب کو چھترہ جانتے ہوگے امران نے کہا جی جانتا تو ہوں مگر آپ چوکی دار نے شکچاتے ہوئے کہا تو امران نے کوڑ کے اندرونی جیب سے سپیشل پولیس کا کار نکال کر اسے دکھا دیا جی صاحب میں جانتا ہوں صاحب چوکی دار نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گھبراؤں نہیں تم اندھائی شریف آدمی ہو ہم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور کیونکہ یہ اندھائی اہم معاملہ ہے اس لئے تم یقیناً سچ بولو گے امران نے نرم لہجے میں کہا جی صاحب مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولیں کی جناب چوکی دار نے جواب دیا تمہارا کیا نام ہے امران نے پوچھا جی میرا نام بشارت حسین ہے چوکی دار نے جواب دیا تو بشارت حسین یہ بتاؤ کہ اسلام صاحب کیا کام کرتے ہیں امران نے کہا جی وہ کاغاری کے ہوائی اڈے پر کام کرتے ہیں وہاں وہ سب انجینئر ہیں بشارت حسین نے کہا تو امران اور صفدر دونوں بے اختیار اچھل پڑے ان دونوں کی چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ جسپی کے تاثرات ابر آئے تھے تمہیں کیسے معلم ہوا ہے امران نے حیرت پر لہشے میں پوچھا جی میں ان کا دور کر رشتہ دار بھی ہوں میں جو کہ غریب آدمی ہوں اسی لئے جناب ہمارا پس میں گہرا تعلق تو نہیں لیکن پھر بھی رشتہ داری کی وجہ سے اتنا تو جانتا ہوں بشارت حسین نے جواب جو تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیا رات کو یہاں کام کرنے والے کسی آدمی سے ملاقات ہو سکتی ہے امران نے کہا جی صاحب ایک ویٹر ارشد اس کلاب میں ہی رہتا ہے اس کے بچے گاؤں میں رہتے ہیں وہ یہاں کھیلہ رہتا ہے بشارت حسین نے جواب دیا کیا تم اسے بلا کر لا سکتے ہو امران نے پوچھا جی ہاں بشارت حسین نے جواب دیا تو جاؤ اسے بلا کر لاؤ امران نے کہا تو بشارت حسین سر ہلاتا ہوا ایک سائٹ کو مڑ گیا اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس اسلم کو اگوا کر لے گیا ہے امران نے کہا لیکن یہ بات کیسے کنفرم ہوگی سفدہ نے کہا ابھی وہ ویٹر آجے گا پھر بات ہوگی یہاں کے محول کے بارے میں معالم ہوگا کہ یہاں سے کسی کو اگوا کیا جا سکتا ہے یا نہیں امران نے کہا اور سفدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر ارشد جو کہ نوجوان تھا بشارت حسین کی ساتھ آ گیا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے لیکن امران کی تسلید دینے پر اس نے امران کی سوالوں کے تفصیل سے جواب دے لیکن امران کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا البتہ جب ارشد نے یہ بتائے کہ اسلم صحابے کے قریمی کے ساتھ سپیشل روم میں بیٹھے رہے تھے پھر دوبارہ انہیں نہیں دیکھا گیا تو امران چونک پڑا کہاں ہے یہ سپیشل روم ہمیں دکھاؤ امران نے کہا تو ارشد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور امران اور سفدر ارشد کے ساتھ اس طرف کو بڑھ گئے جہاں ارشد ایک کے بکول سپیشل روم تھا اور سپیشل روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو بند تھا یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے امران نے پوچھا جی اکبی گلی میں جہاں مکانات ہیں ارشد نے چواب دیا اسے کھولو امران نے ساتھ ہی موجود چوگیزار بشارت حسین سے کہا تو بشارت حسین نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیوں میں اسے ایک چابی سے دروازہ کھول دیا تو امران اور سفدر بشارت حسین ایک دروازہ کی طرف دیکھتے ہوئے چونکر کہا کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو امران نے ویسے ہی پوچھ لیا جی ہاں وہ میری جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں حیال کرو میری سامنے جاتے ہوئے انہوں نے اطلاع لگا دیا تھا بشارت حسین نے کہا جا کر چیک کرو کہیں چوری بغیرہ تو نہیں ہوگی امران نے کہا تو بشارت حسین سر ہلاتا ہوا دروازہ کی طرف بڑھا دروازہ بانتا لیکن اس پر دالا نہیں تھا جب بشارت حسین نے دروازہ دکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا بشارت حسین اندر چلا گیا امران کی جہرے پر علجن کی تاثرات نمائے تھے وہ کچھ دیر تک ور سے در ادھر دیکھتا رہا اور سفدر یہاں سے کوئی کلو نہیں مل رہا امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا ساتھ ہی وہ واپس اکوی دروازہ کی طرف پڑھ گئے ارشد بن کے ساتھ ہی تھا ابھی وہ دروازے میں داہل ہو ہی رہے تک انہیں اپنے پیچھے دماغے کسی آواز سنائی دی وہ تیزی سے مڑے تو انہوں نے بشارت حسین کو انتہائی متوفی شنداز میں اپنے طرف آتے دیکھا دماغہ جٹکی سے دروازہ کھلنے کا تھا قتل جناب قتل ہو گیا ہے جناب بشارت حسین نے انتہائی متوفی سے لہجے میں کہا تو امران سمیز سب چونگ پڑے قتل کس کا کیا مطلب امران نے حیران ہو کر کہا اسلم صاحب کا جناب ان کی لاش تیہانے میں پڑی ہے بشارت حسین نے انتہائی پر نشان سے لہجے میں کہا تو امران اور سفدر دونوں بے اختیار اچھل پڑے او آو امران نے کہا اور اس مکان کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا تھوڑی دیر بعد وہ بشارت حسین کی رہنمائی میں تیہانے میں پہنچ گئے وہاں واقعی کرسی پر ایک آدمی رسیوں سے بندہ پڑا تھا اس کے دل میں گولی ماری گئی تھی کیا یہی اسلم ہے امران نے ارشد سے کہا جس کے چہرے پر انتہائی ہوف کے تاثرات تھے جج جج جی ہاں یہی اسلم صاحب ہیں ارشد نے ہوف کی شدہ سے تھوک نکلتے ہوئے کہا ہم تم فولیس کو اطلاع دو ہم جا رہے ہیں امران نے کہا اور واپس مڑ گیا مجھے مینجر صاحب کو اطلاع دینی ہوگی بشارت حسین نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ چکے تھے اسلم سے معلومات حاصل کی گئی ہیں اس لئے اب ہمیں کاغاری کے ڈے پر پکٹنگ کرنا ہوگی امران نے اپنے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب ہو سکتا ہے وہ اسلم کے میک اپ میں وہاں جائیں صاحب نے کہا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال مجھے چیف کو اطلاع دینی ہوگی وہی اب باقی بند بس کرے گا امران نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی ریپورٹ دینی ہے ہدا حافظ صاحب نے کہا اور ایک سائر کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی کیا بات تھا دیرکی اسلم سے معلومات حاصل کرنے کے بعد تو یہ اکثر ہاموش ہو گئی ہو آج اس بات کو چار روز گزر چکے ہیں لیکن میرے باوجود اسرار کہ تم سوائی تفریقی اور کچھ نہیں کر رہے آخر فیصلہ کیا کیا ہے تم نے اچانک گلوریا نے سخت لہجے میں دیرکی سے محاطب ہو کر کہا وہ دونوں اس وقت متبادل رہائش کا کے کمرے میں موجود تھے تو تمہارا حیال تک میں فوراں ہیڈے پر چٹ جاؤں گا دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو تمہارا حیال تھا میں فوراں ہیڈے پر چٹ دوڑوں گا دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس کے علاوہ اور چارہ کیا تھا گلوریا نے کہا تم بڑی چذباتی ایجنٹ ہو گلوریا جبکہ میں ٹنڈا کر کے کھانے کا عادی ہو اس لئے تم پریشان ہو رہی ہو دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ تم چیف سیکریٹ ایجنٹ ہو چیف ایجنٹ سمجھ جاتے ہو لیکن گلوریا سٹائل ہو بھی تس سے کم نہیں ہے میں تو صرف ایڈونچر کی وجہ سے اکیلی آگئی ہوں ورنہ اگر تمہاری بجائے میشن میرے حوالے کیا جاتا تو یقینا اب تک والا ناڈا پہنچ بھی جاتا گلوریا نے اسی طرح جذبادے لہجے میں کہا تو دیرکی بے ہزار ہس پڑا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو لیکن میرا حیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا تم ناکام رہتی دیرکی نے کہا تو گلوریا بے اختیار اچھل پڑی اس کی جہرے پر یک لہت غصے کے تاثرات ابر آئے تم تو میری توہین کیا رہے ہو گلوریا نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو دیرکی ایک بار پھر ہس پڑا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ غصے میں تم زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہو اس لئے تمہیں غصہ دولانے کو جی جاتا ہے دیرکی نے اسی طرح ہستے ہوئے کہا نہیں تم نے واقعی میری توہین کی ہے گلوریا نے کہا اچھا چلو تم بتاؤ کہ اسلام سے ملنے والی معلومات کی بات تم اگر یہاں کیلی ہوتی تو کیا کرتی دیرکی نے مسکراتے ہوئے کہا میں اپنے گروپ کو لے کر وہاں پہنچ جاتی اور تیارہ اڑ کر کسی قریبی فوجی ائرپورٹ پر اتر جاتی پھر تیارے سے اعلا اتار کر اناڈا چلی جاتی گلوریا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس آلے کی کیا ماہیت ہے یہ کہاں نصب ہے اور اسے کیسے اتارا جا سکتا ہے دیرکی نے اس وار سنجیدہ لہچے میں کہا ظاہر ہے اگر میں انچارچ ہوتی تو اس وارے میں مجھے تفصیل سے بریف کر دے جاتا اور یقیناً تمہیں بھی بریف کیا گیا ہوگا گلوریا نے کہا ہاں اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے لیکن کیا وہ تمہیں کسی دوسری ائرپورٹ تک پہنچنے دیتے یہ ان کا ملک ہے یہاں ایک لمحے میں تیارے کو لڑاکہ تیاروں کے ذریعے گھیل لیا جاتا ہے دیرکی نے کہا یہی تو اس آلے کی حصوصیت ہے کہ اس کی وجہ سے تیارے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر یہ لڑاکہ تیارے کیا بگاڑ لیتے گلوریا نے کہا تو دیرکی بے اختیار مسکرات دیا تم واقعی بہا ذہین ہو گلوریا لیکن تم نسبات پر گوھر نہیں کیا کہ ابھی سالح کی تجرباتی پروازیں ہو رہی ہیں اس لئے یہ زیادہ سے زیادہ ایک کے دو تیاروں میں نصب ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکٹر سرویس کی چیف نے انہیں انڈرگراؤنڈ کرا دے ہو یا لے کر اتار کر محفوظ کر لی گئے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس ملکیا کوئی بھی ائرپورٹ ہو وہاں ظاہر ہے ان کا عملہ موجود ہوگا وہ فورا نہیں سے گھیر سکتے ہیں اس لئے تمہارا یہ اقدام حاصل جذباتی اور بے حد نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دیرکی نے جواب دیا تمہاری بات درست ہے مواقع جذباتی ہو رہی تھی لیکن پھر ہم نے آہر کرنا کیا ہے گلوریا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا میں نے دوسرے روز کے حبار میں پڑھ لیا تھا کہ اسلم کی لاش دریافت ہو چکی ہے اور حبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ لاش کی دریافت سے پہلے سپیشل پولیس کے دو آدمی چوکی دار اور انجینئر عصم کے بارے میں پوچھ کچھ کرتے رہے تھے پھر یہ لاش سامنے آئی ہے دیرکی نے کہا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے پولیس تو بہرحال پوچھ کچھ کرتے ہی رہتی ہے گلوریا نے کہا سپیشل پولیس کا نام یقینا پاکیشیا سیکرٹ سرویس استعمال کرتی ہوگی ورنہ لاش کی دریافت سے پہلے سپیشل پولیس کا پوچھ کچھ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا یقینا تمہارا حج شد روث ثابت ہوا ہوگا انہوں نے ہماری پہلے والی رہائش کا بھی دریافت کر لی ہوگی دیرکی نے کہا لیکن وہ جات سلاب کیسے پہنچ سکتے ہیں گلوریا نے کہا ہم اپنی کاریں وہیں چھوڑائے تھے دیرکی نے جواب دیا اور گلوریا بھی احتیار اچھل پڑی اوہ اس بات کا تو مجھے حیال ہی نہیں رہا تھا اوہ واقعی یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو گلوریا نے کہا سنو یقینا انہوں نے وہاں حسوسی پکٹنگ کا رکھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آلے بھی اتار لیے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جس تیارے کو اڑا کر کسی محفوظ جگہ پر اتارنا بھی ضروری ہے اور تیارے سمیت ہم کسی دوسرے ملک بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بہرحال دیارے کو مسلسل مانیٹر کیا جائے گا اور فیول کسی بھی جگہ حتم ہو سکتا ہے اگر ہم زبردستی اسے اڑا کر لے جائیں تو سارے بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور نہ صرف ہماری حکومت بدنام ہوگی بلکہ یہ آلہ سوپر پاورز کے نوٹس میں بھی آ جائے گا اس کے بعد یہ آلہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگا اس لئے میں نے ایک اور پلان بنایا ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ ہم ہموش رہیں گے اس طوران یقین پاکیشیا سیکرٹ سرویس اگر حفاظت کر رہی ہوگی تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی جائے گی کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس طویلر سے کے لئے کام نہیں کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ تجربات کو بھی طویلر سے تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا اس لئے اگر انہوں نے آلے اتار بھی لیے ہوں گے تو دوبارہ لگ جائیں گے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس طوران ہم تیارے کو کہیں اتارنے اور پھر وہاں سے محفوظ سیکیورٹی میں نکل جانے کے بارے میں مکمل پلان بنا لیں گے دارکی نے کہا کیسے گلوریا نے کہا جاکب اسی لائن پر کام کر رہا ہے اور تم جاکب کو جانتی ہو کہ وہ کی سنداز میں کام کرتا ہے اسلام والا قلوبی تو اسی نے حاصل کیا تھا دارکی نے مسکران دے ہوئے کہا اور گلوریا نے اس بات پہ سر ہلا دیا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو دارکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا راستر بول رہا ہوں دارکی نے کہا جاکب بول رہا ہوں بات تو اسی طرف سے جاکب کی آواز سنائی تھی ہاں کیا کوئی حاصل بات ہے دارکی نے کہا اس پاس سپیشل فون پر بات ہو سکتی ہے جاکب نے کہا اوکے دارکی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر اس نے اٹھ کر علماری میں سے سپیشل فون نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا جاکب بول رہا ہوں دارکی نے اس پر اپنا سلنام لیتے ہوئے کہا کیونکہ سپیشل فون کی کال کسی صورت چیک نہ ہو سکتی تھی جاکب بول رہا ہوں بات میں نے کاغاری ائرپورٹ پر ایک آدمی کو کسی رکم دیکھ کر تمام معلومات حاصل کر لی ہیں جاکب نے کہا کیا معلومات ہیں دارکی نے پوچھا بات کاغاری ائرپورٹ پر اندھائی سہتی فاصل انتظامات ہیں ملٹر انٹیلیجس اور کمانڈوز کی سیکیورٹی دستے بھی یہاں تائنات کر دی گئے ہیں مجھے اندر کے ایک آدمی سے اطلاع ملی ہے کہ شاہین تیاروں کی تعداد آٹھ ہے اور ان آٹھوں ہی میں کارکس پوائنٹ نصب کیا گیا ہے کیونکہ یہ آٹھ تیارے پرواز کے لحاظ سے مختلف انداز میں کام کرتے ہیں اس لئے ان آٹھوں میں ہی اس کے تجربات کیے جا رہی ہیں لیکن بعض ان تیاروں تک پہنچنا پھر انہیں اڑا کر لے جانا اس وقت تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے البتہ میں کوشش کر رہا ہوں اگر میری کوشش کامیاب ہو گئی تو ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا جیکب نے کہا کیا کوشش کر رہی ہو درکی نے مسکراتے ہوئے کہا ان تیاروں کے ایک پائلٹ کے مطلق معلوم ہوا ہے کہ وہ ایکریمیا میں سیٹل ہونے کا شدید ہوائش مند ہے اور اس کے لئے اسی بھاری رقم جاہیے اور وہ اس رقم کی حصول کے لئے حفیہ طور پر جوا کھیلتا رہتا ہے کیونکہ یہاں فوجیوں کے لئے جوا کھیلنا سرکاری طور پر ممنوع ہے لیکن باوجود کوشش کے وہ بھی تک اتنی رقمی کٹھی نہیں کر سکا کہ ایکریمیا میں اچھا انداز میں سیٹل ہو سکے اس پر کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام بن جائے جیکب نے کہا لیکن وہ تیارہ اڑ کر کہاں لے جائے گا اور کس طرح اپنے آپ کا تحافظ کرے گا کیا تم نے اس پارے میں سوچا ہے ڈیرکی نے کہا باز تارالحکومت کے ساتھ مندر کی پٹی ایک دوسرے صوبے کے اہری کنارے تک چلی جاتی ہے وہاں ایک فوجی ائرپورٹ موجود ہے جسے مارگ ائرپورٹ کہا جاتا ہے وہاں کبھی کبار کوئی خصوصی تیارہ ہوتا ہے اس لئے وہاں عملہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی وہاں کوئی حفاظی انتظامات ہے اگر تیارہ وہاں اتار لے جائے اور وہاں طاقتور لانچ پہلے سے موجود ہو جیکب تم واقعی پلاننگ کے ماہر ہو ویرگورد تم اس پائلٹ پر کام کرو لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے رقم کی فکر مت کرنا ڈیرکی نے کہا یہ اس پاس ابھی گھنٹے بعد میری اسے براہ راستے خفیہ مقام پر ملاقات دے ہیں اس ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ ہو سکے گا پھر آپ کو ریپورٹ کر دوں گا جیکب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری ریپورٹ کا انتظار کروں گا ڈیرکی نے کہا اور فون آف کر دیا تمہارا اسسٹن جیکب واقعی کام کا آدمی ہے اس قدر فول پروف پلاننگ کرتا ہے کہ آدمی حیران دے جاتا ہے گلوریا نے بھی تحسین آمیز لہچے میں کہا سچ بات تو یہ ہے کہ میری سیکشن کا سارا کام تو جیکب ہی کرتا ہے بہرحال اب تمہیں سمجھا گئی ہے کہ میں کیوں دیر کر رہا ہوں ڈیرکی نے کہا ہاں یہ سب تو واقعی اندھائی الجہ ہوئے اور پہچیدہ مسائل تھے میں تو سوچ رہی تھی ہاں تو دیرکی بھی اجتیار مسکراتیا ابھی شکر کرو کہ پاکی شہر سیکرٹ سرویس ہمیں تلاش نہیں کر پا رہی وہ یقینا پاگلوں کی طرح ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے اور انہوں نے بہرحال اپنا سارا زور کا گاری اڈے پر سرف کر رکھا ہوگا لیکن جیکب کا کامیاب پلان ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب اڈے پر ہی مو دیکھتے رہ جائیں گے دیرکی نے کہا ایک بات کا حیال شاہ جیکب کو بھی نہیں آیا کہ ہمارا تیارہ ائرپورٹ ٹرمینل کی مرسی کے بغیر آگے بڑھے گا پھر اگر یہ تیارہ مارگ ائرپورٹ پر اترا تو ہمیں کھیل لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیوی کو بھی حرکت میں لے آئیں گلوریا نے کہا تم فکر نہ کرو جیکب ان سارے معاملات کو سوچ سمجھ کر فائنل کرے گا دیرکی نے کہا پھر وہ تقریبا دو گھنٹے تک اس طرح کی باتوں میں مصروف رہے کہ سپیشل فون کی گھنٹی باج اٹھی ہو دیرکی نے فون اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پرس تھا دیرکی بول رہا ہوں دیرکی نے کہا چونکہ یہ سپیشل فون تھا اس لئے وہ کھل کر بات کر رہا تھا جیکب بول رہا ہوں باس فکرے مبارک ہو دوسری طرف سے جیکب کی مسارد بری آواز سنائی دی کیا رہا تفصیل بتاؤ دیرکی نے کہا باس اس پائلٹ سے معاملات تیہ ہو گئے ہیں دس لاکھ ڈالرز میں معاملات تیہ ہوئے ہیں ان میں سے دو لاکھ ڈالرز اسے ادا کر دی گئے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ ڈالرز اسے مارک ائرپورٹ پر ادا کر دی جائیں گے اور وہ وہاں کارکس پوائنٹ ہمارے حوالے کر کے ہودل اہت اپنے انتظامات کے تحت چلا جائے گا اور اس کام کے لئے آئندہ ہفتے کا دن تحق کیا گیا ہے ہفتے کے دن اس کی فائنل تجرباتی پرواز ہے اور یہ پرواز کافی طویل ہے اس لئے مارک ائرپورٹ تک تیارے کے پہن جانے کی باوجود کسی کوئی شک نہیں پڑے گا اب باقی انتظامات ہم آسانی سے کر لیں گے اس مندر میں جہاز وغیرہ کا بندبست آپ چیف کے ذریعے کرالیں اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا جیکب نے کہا وہ ہو جائے گا اس کی فکر مت کرو لیکن ٹائمنگ کیسے سیٹ ہوگی اور تمہارا اس پائلٹ سے کیسے رابطہ ہوگا تاکہ کام فول پروف انداز بھی ہو سکے ڈائرگی نے کہا اس سے تمام معاملات تیہ کر لے گئے ہیں باس اس کا نام زفر ہے لیکن اسے کورڈ نام رابرٹ تیہ کیا گیا ہے اس نے تیارے کی مخصوص فرکوینسی مجھے دے دی ہے ہفتے کے روز سبو آٹھ بجے اس کی پرواز کا شیڈیول تیہ ہے اور یہ پرواز دو گھنٹے کے لیے ہے وہ ٹھٹھ گھنٹے تک تجرباتی پرواز کرے گا اس کے بعد آخری آدھے گھنٹے میں وہ اچانک مارک میں تیارہ اتار دے گا اور دس منٹ کے اندر وہ کارکس پوائنٹ کو تیارے سے لہتا کر دے گا ہم پہلے سے وہاں موجود ہوں گے وہ کارکس پوائنٹ ہمارے حوالے کرے گا اور آٹھ لاکھ ڈالرز کا گھرینٹی چیک ہم اس کے حوالے کر دیں گے اس کے بعد اس کا اپنے انتظام ہوگا اور ہمارا اپنا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فرائیڈے کی رات کو مارک پہن جانا ہے اور سچڑے کو نو بجے ہم نے مارک پر گبضہ کر لینا ہے ساڑھے نو بجے وہ تیارہ گراؤنڈ کرے گا اور پونے دس بجے وہ کارکس پوائنٹ ہمارے حوالے کرے گا جکب نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے میں اب تمام انتظامات کر لوں گا ڈائرکی نے اتمنان بریلیشٹی میں کہا اور فون آف کر دیا گلوریا کے جہرے پر بھی فاتحانہ تاثرات نمائیا تھے اس بار تو سکرین پر مکمل اندھیرہ ہے امران صاحب بلک سیرو نے چائے کی پیالی امران کی سامنے رکھتے ہوئے کہا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئی چائے کی پیالی اٹھائے وہ اپنے مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گیا امران دانش مندل کے آپریشن روم میں موجود تھا اس کے جہرے پر شدید الجن کی تاثرات نمائیا تھے ہاں اچھیب سلسلہ ہے کہ نہ ہی کاغاری ائرپورٹ سے کوئی اطلاع مل رہی ہے نہ ہی ڈاسن کے ایجنٹوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو رہا ہے رہا ہے بلک سیرو نے کہا ایک بار تو اس نے رہائش کاہیں تلاش کر لی تھی لیکن اس کے بعد پھر وہ مزید کچھ نہیں کر سکا اسم کی موت کو بھی کافی دن گزر گئے ہیں لیکن کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا کاغاری اڈے پر بھی سب کچھ معمول کے مطابق جاری ہے امران نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے امران صاحب کی یہ سکوت کی سید توفان کی آمد کا پتہ دے رہا ہے بلک سیرو نے کہا ہاں ظاہر ہے توفان تو آئے گا ہے لیکن کب آئے گا یہی بات معلوم نہیں ہو رہی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے اس پر گور کیا ہے امران صاحب کہ اگر یہ مشن ہمارے حوالے ہوتا تو ہم اسے کیسے پائے تکمیل تک پہنچاتے اور میرے ذہن میں اب تک یہی ہے کہ جب تک کاغاری اڈے کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا بلک سیرو نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ کاغاری اڈے پر کام کرنے والا کوئی آدمی کارکس پوائنٹ تیارے سے اتار کر وہاں سے نکال کر ان کے حوالے کر دے گا امرار نے کہا ہاں اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے بلک سیرو نے جواب دیدے ہوئے کہا روزانہ تیاروں کی تجرباتی پروازے ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ اصول شروع سے ہی موجود ہے کہ تیاروں کی پرواز سے صرف دس منٹ پہلے کارکس پوائنٹ تیاروں میں نصب کیے جاتے ہیں پھر تیارے فضاء میں پرواز کر جاتے ہیں ان کی بقاعدہ مونیٹرنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ وہاں لڑاکہ تیاروں کا ایک پورا سکوارڈن موجود رہتا ہے اور کسی بھی ایمرجنسی میں تیارے کو گھیر سکتا ہے اور جب تیارہ پرواز ہتم کرتا ہے تو کارکس پوائنٹ اتار کر محفوظ کر لیے جاتا ہے اور جہاں کارکس پوائنٹ رکھے جاتے ہیں وہاں انتہائی سخترین حفاظتی انتظامات اور اس کے نصب کرنے اور اتارنے کے دوران بھی سخترین حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر یہ کس طرح مشن مکمل کریں گے بلیک سیرو نے الجے ہوئے لہجی میں کہا میری ذہن میں ایک پلاننگ ہے اس کے مطابق شاہین تیارے کے کسی بھی پائلٹ کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملائے جائے تو وہ تیارہ سمندر میں موجود کسی بھی تیارہ بردار جہاز پر اتار سکتا ہے یہ جہاز یقیناً اناڈین ہو سکتا ہے اس پلاننگ کے تحت میں نے شاہین تیاروں کے تمام پائلٹوں کی سکریننگ کرائی ہے لیکن ان آٹو پائلٹوں میں سے کسی کو بھی مشکوک نہیں پائے گیا اس کے علاوہ ان کی بقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے ان کی گفتگو بھی ٹیپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جب روٹین کے مطابق چھٹے کر کے اڈے سے باہر آتے ہیں تو اڈے میں واپس پہنچنے تاکہ ان کے بقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے اس انداز میں نگرانی کی جاتی ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے اس کے علاوہ میں نے نیوی کیالہ حکام کے ذریعے اس بات کبھی بندبست کیا ہے کہ کوئی تیارہ پردار اناڈین جہاز کو لے سمندر میں بھی سرینن تک موجود نہ ہو کہ جہاں تک شاہین تیارہ پہنچ سکے امران نے کہا وہ کسی لانچ کے ذریعے بھی تو کام کر سکتے ہیں بلیک سیرو نے کہا لانچ پر شاہین تیارہ کیسے اتر سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے کہ ساہلی پٹی پر واقع کسی بھی سمندر پر فوجی اڈے پر تیارہ اتار کر وہاں سے لانچ کے ذریعے کھلے سمندر تک پہنچائے جا سکتا ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا صرف ایک ائرپورٹ ہے جس کا نام مارک ہے کہ پائلٹ دورانے پرواز کارکس پوائنٹ کو لہتا کر کے پیراشیوٹ کے ذریعے نیچے اتر جائے اور جہاز کو تباہ کر دے جائے بلیک سیرو نے کہا نہیں دورانے پرواز کارکس پوائنٹ لہتا کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک جہاز کے انجن بند نہ ہو جائے تب تک اسے لہتا نہیں کیا جا سکتا امران نے کہا پھر تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ لوکا گاری ائرپورٹ پر ریٹ کر کے کارکس پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کیا کیا جا سکتا ہے بلیک سیرو نے ایک طویل سانس لے دے ہوئے کہا دیکھو کیا ہوتا ہے فیلحال تو انتظار ہی ہو سکتا ہے اور وہی ہو رہا ہے امران نے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی با جھوٹی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا جولیا بول رہی ہوں باز دوسری طرف سے جولیا کی مودبانہ آواز سنائی دی یہ کیا ریپورٹ ہے امران نے مخصوص لہجے میں کہا صدیقی نے اطلاع دی ہے کہ شاہین تیارے کا پائلٹ جس کا نام زفر علی ہے ویکلی آف پر دارال حکومت گیا ہے اسے کمرشل سیڈی بینک میں جاتے دیکھا گیا ہے وہاں سے جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں دو لاکھ ڈالرز کیش جمع کرائے ہیں جولیا نے کہا یہ رقم اس نے کہا سے حاصل کی ہے یہ معلوم ہوا ہے امران نے سرز لہجے میں پوچھا نہیں باز اس کی مسلسل نگرانی کی چاہ رہی ہے وہ عام طور پر ویکلی آف کے روز ایک کلاب جس کا نام سٹائلز لاب ہے وہاں جاتا رہتا ہے اس پر وہ وہاں گیا اور تقریباً دو گینٹے تک وہاں رہا اس طوران وہ لوگوں سے ملا اس نے گیلوں میں حسابی لیا کھانا بھی کھایا لیکن کسی غیر ملکی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی پھر اچانک وہ کلاب سے باہر نکلا اور بینک چلا گیا بینک میں رقم جمع کرا کر وہ واپس اپنے رہائش کا پر چلا گیا اور اس وقت بھی وہی موجود ہے کل صبح وہ واپس اپنے ڈیوٹی پر چلا جائے گا جولیا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کلاب میں اس نے جوا بھی کھیلا تھا امران نے پوچھا میں نے معلوم کیا ہے باس لیکن اس نے جوا نہیں کھیلا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ موجود ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے جولیا نے کہا اس کے رہائش کا کی تفصیل کیا ہے اور اس کا فون نمبر امران نے پوچھا تو جولیا نے تفصیل بتا دی اوکے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس پائلٹ کے پاس اچانک اتنے بھاری رقم کیسے پہنچ گئی بلاک سیرو نے مشکوک لہجے میں کہا ویسے دو لاکھ ڈالرز اتنے بھاری رقم نہیں ہے کہ صدق آدمی اس رقم کی حاطر ملک سے گرداری کرے لیکن اس کے باوجود اس بارے میں معلومات حاصل کرنا پڑیں گی امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے عبدالرشید بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی میں کمیشل سٹی بینک سے بول رہا ہوں اسسٹنٹ مینجر افضل حسین زفر صاحب سے بات کرائیں امران نے لہچہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا کھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو زفر بول رہا ہوں چل لمحو بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی جناب میں کمیشل سٹی بینک سے اسسٹنٹ مینجر افضل حسین بول رہا ہوں آپ نے دو لاکھ ڈالرز اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں اس سلسلے میں ملٹرو انٹیلیجنس کا ایک آفیسر انگوائری کرنے آیا تھا میں نے انہیں تفصیل تو نہیں بتائی لیکن وہ آپ کو پتہ لے کر واپس چلا گیا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں امران نے کہا اطلاع کر شکریہ اگر میری پاس آئے تو میں ان سے خود بات کرلوں گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زفر علی نے باوقار اور اتمنان برے لہچے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ حتم کر دیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا اس کے لہچے اور جواب سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ معاملات مشکوک نہیں ہیں امران نے کہا بہرحال اس کے نگرانی سخت کر دینی چاہیے بلاک سیرو نے کہا وہ تو ہوگی میں اسے بات کرتا ہوں امران نے کہا اور ایک بر پر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ملازم کی آواز سنائے دی زفر علی سے بات کرائیں میں ملٹر انٹیلیجس کا آفیسر بول رہا ہوں امران نے لہچے بدل کر کہا کھول کریں جناب دوسری طرف سے جواب دیا گیا ہلو زفر علی بول رہا ہوں جان لمحبا زفر علی کی باوکار آواز سنائے دی میں ملٹر انٹیلیجس سے ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالرزاق بول رہا ہوں آفیس کو اطلاع ملی تھی کہ آپ نے اچانک اپنے بینک اکاؤنٹ میں دو لاکھ ڈالرز کی رقم جمع کرائی ہے جس کی دستیق بینک نے بھی کرتی ہے یا آپ اس رقم کی وضاحت کریں گے تاکہ ریپورٹ فائنل کی جا سکے امرار نے کہا جی ہاں کیوں نہیں دو لاکھ ڈالرز کی یہ رقم مجھے میرے بھائی آزم علی نے بجوائی ہے تاکہ یہاں ان کے لئے کوئی مناسب راپرٹی حریدی جا سکے وہ گزشتہ آٹھ سالوں سے اکریمہ کے دارالحکومت فلنگٹن میں سیٹل ہیں لیکن اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ کر پکیشہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہ رقم مجھے ہنڈی کے ذریعے کلاب میں ملی تھی میں نے جا کر بینک میں جمع گرا دی آپ بے شک میرے بھائی سے اس فارے میں تصدیق کر لیں زفر علی نے انتہائی باعتماد اور اتمنان برینداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تصدیق تو بہرحال کی جائے گی آپ ان کا پتہ اور فون نمبر بتا دیں امرار نے کہا تو دوسری طرف سے پتہ اور فون نمبر بتا دیا گیا شکریہ امرار نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک پر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے کاغارک ائرپورٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی کمانڈر دعوت سے بات کرائیں میں علی امرار بول رہا ہوں امرار نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا کمانڈر دعوت بول رہا ہوں چال لمحباد ایک بھاری سے آواز سنائی دی علی امرار بول رہا ہوں نمائندہ حسوسی چیف آف سیکرر سرویس امرار نے کہا یہ سر حکم فرمائے دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا شاہین تیاروں کے پائلٹس کی پرسنل ریپورٹس تو آپ کی پاس ہوں گی امرار نے کہا یہ سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا پائلٹس زفر علی کی پرسنل ریپورٹ منگوالے میں پانچ منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا امرار نے کہا اور ریسیور رکھ دیا آپ راہ راست چیکنگ سے پہلے ریپورٹس سے چکرنا چاہتے ہیں بلیک سیرو نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی بقاعدہ سیٹ اپ کیا گیا ہو امرار نے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پانچ منٹ بعد امرار نے دوبارہ کمانڈر داؤد سے رابطہ کیا ریپورٹ منگوالی ہے آپ نے امرار نے کہا یہ سر میری سامنے موجود ہے سر کمانڈر داؤد نے جواب دیا پائلٹس زفر علی کی کسی بھائی کا ذکر ہے اس میں جو کسی گیر ملز میں سیڈل ہو امرار نے کہا ایک منٹ سہب بتاتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سر کیاپ لائن پر ہیں چند منٹوں بعد کمانڈر داؤد کی دوبارہ آواز سنائے دی یس امرار نے کہا سر ریپورٹ میں درچ ہے کہ زفر علی اور آزم علی دھبائی ہیں ان کے علاوان کا اور کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے آزم علی اکریمیا کے دار الحکومت بلنگڈن میں سیڈل ہے اور وہاں کاروں کے سپیر پارس کا بزنس کرتا ہے کمانڈر داؤد نے کہا اس کا پتہ اور فون نمبر دیا گیا ہے ریپورٹ میں امرار نے پوچھا یہ سر کمانڈر داؤد نے جواب دیا اور پھر پتہ اور فون نمبر بتا دیا اوکی ٹھیک ہے لیکن آپ نے پائلٹ زفر علی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا امرار نے کہا یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا اور امرار نے کرڑل دبا کر ٹون آنے پر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی انٹرنیشنل آٹوز انگلسوانی آواز سنائے دی لہچہ اکریمین تھا میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں آزم علی صاحب کیا یہاں ہیں امرار نے پوچھا جی وہ بزنس آنر ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا ان سے بات کرائیں امرار نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہلو آزم علی بول رہا ہوں جال لمحو بعد ایک مردانہ آواز سنائے دی میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں ملٹری انٹیلیجنس آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرزاق امرار نے کہا جی فرمایے کیسے فون کیا ہے دوسری طرف سے قدر حیرت برے لہچے میں کہا گیا آپ کے بھائی پاکیشیا میں ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں امرار نے کہا جی وہ جنگی تیاروں کے پائلٹ ہیں اور ائر فورس میں ملازم ہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حیریت ہے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں حیریت ہے وہ ان دنوں ایک خفیہ حکومتی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اسی لیے ان کے بارے میں معلومات کی جا رہی ہیں کیا آپ نے انہیں کوئی رقم بجوائی ہے امرار نے کہا اوہ تو یہ بات ہے ہاں میں نے ہنڈی کے ذریعے انہیں دو لاکھ ڈالرز بجوائے ہیں تاکہ وہ پاکیشیا میں میرے لئے مناسب پراپرٹی حرید سکیں کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ میں اس آزاد مواشرے میں مزید نہیں رہنا چاہتا آزم علی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آپ نے بینک کے ذریعے رقم کیوں نہیں بجوائی ہنڈی کے ذریعے کیوں بجوائی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے امرار نے کہا جی آپ کی بات درست ہے لیکن بینک ریٹس اس قدر کام ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس لئے ایسا کیا جاتا ہے اور بہرحال یہ جرم نہیں ہے آزم علی نے اس پار قدرے سخت لہچے میں کہا اوکے ٹھیک ہے امرار نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ زفر علی مشکوک نہیں ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں اب ہر بات کلیر ہو گئی ہے ریپورٹ سے جو فون نمبر دیا گیا ہے وہی زفر علی نے بتایا ہے لیکن بہرحال اس کی نقرانی سخت کر دی جائے گی امرار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور بلیک سیرو بھی احترامن اٹھ کھڑا ہوا میں فلیٹ پر جا رہا ہوں کوئی اہم ریپورٹ ہو تو مجھے بتا دینا امرار نے کہا تو بلیک سیرو نے اس وات میں سر ہلا دیا رات کی تاریخی میں ایک بڑی اور طاقتور لانچ تیزی سے اس مندر کی سطح پر تیرتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ہر طرف گپند ہرا چھایا ہوا تھا کیونکہ رات تاریخ تھی چاند بھی آسمان پر موجود نہیں تھا اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے لانچ میں بھی تاریخی چھائی ہوئی تھی لانچ پر دیرکی ایک گلوریا جیکب اور اس کے تین ساتھی موجود تھے جیکب کا ایک ساتھی مارٹر لانچ چلا رہا تھا ان کا رخ مارک علاقے کی طرف تھا جہاں سے انہوں نے مارک ائرپورٹ پوچھنا تھا وہ سب لانچ کے نیچے بنے ہوئے مخصوص کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے کیبن میں بھی تاریخی تھی اس لیے وہ صرف ایک دوسرے کے حیبلے دیکھ رہے تھے یہ لانچ تم نے کیسے حاصل کی ہے جیکب دیرکی نے کہا باس لانچ کی ایک اور ذریعے سے بقاعدہ حریدی گئی ہے تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو سکے ویسے یہاں کی ملٹو انٹیلیجنس بے حد چکا نہ ہے اور جب مجھے ریپورٹ ملی کہ ملٹو انٹیلیجنس بائلٹ زفر علی کے حلاف انکوائری ہو رہی ہے تو میں پریشان ہو گیا تھا لیکن میں نے سیٹ اپ یہ ایسا کر رکھا تھا کہ ان کا شک دور ہو گیا جگہ اپنے جواب دیا تم نے اس بارے میں بتایا نہیں کیا ہوا تھا دیرکی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا باس کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوئی ورنہ میں آپ کو ریپورٹ ضرور دیتا مجھے حقین تھا کہ کاغاری اڈے پر کام کرنے والے افراد اور حاصل طور پر شاہین تیاروں کے پائلٹس کی نگرانے مسلسل ہوتی رہتی ہوگی اس لئے میں نے حسام نے آنے کے بجائے اس سے تمام بات چید ایک مقام آدمی کے ذریعے گئے اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کو اس بھاری رقم کے بارے میں پتا چل گیا جو ہم نے ایڈوانس کی طور پر اس پائلٹ کو دینی تھی تو ہمارا منصوبہ ہی اکثر نگام ہو جاتا اس لئے میں نے اس درمیانے آدمی کے ذریعے بقاعدہ پائلٹ کی انکوائری کرائی تو پتا چلا کہ اس کا ایک بھائی ولنگٹر میں سیٹل ہے اور اس کی ہوائش ہے کہ زفر علی بھی وہاں اس کی پاس آ جائے جس پر میں نے زفر علی سے سپیشل فون پر براہ راس بات کی اور اسے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو اس طرح اعتماد میں لے کہ اگر انکوائری ہو تو انکوائری کرنے والوں کو مطمئن کر سکے چنانچہ زفر نے اپنے بھائی سے بات کی اس نے اس سے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح رقم حاصل کرے گا بلکہ اس نے اس سے یہ بتایا ہے کہ اس نے کلاب میں جوا کھیل کر دو لاکھ ڈالرز کی رقم جیت لی ہے لیکن اگر حکام کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو اس کا کوٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس نے اپنے بھائی سے بات کی کہ اگر انکوائری ہو تو وہ یہی بتائی کہ اس نے دو لاکھ ڈالرز کی رقم ہنڈی کے ذریعے بجوائی ہے اور وہ ہوتپا کیشیہ سیٹل ہونا چاہتا ہے جو کہ سیٹ اپ پہلے سے ہو چکا تھا اس لئے وہ مطمئن ہو گئے جگب نے تفصیل بتا دے ہوئے کہا لیکن اس کے باوجود وہ زفر پائلٹ کی انتہائی سخت نرکرانی کر رہے ہوں گے گلوریا نے کہا کرتے رہے مادام انہیں کسی طرح یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ ہمارا پلان کیا ہے جگب نے جواب دیا اس زفر پائلٹ نے کیا انتظام کر رکا ہے ڈرکی نے پوچھا باس اس نے کیا انتظام کرنا ہے میں نے اسے سارا سیٹ اپ کر کے دیا ہے ہم اسے اپنی لانچ کے ذریعے نزدیکی ملسوان کی جزیرے تک پہنچا دیں گے جہاں سے وہ آسانی سے و لنگڈن پہنچ سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے باس کی ہم اسے ہلا کر کے اس کی لاش سمندر میں پھینگ دیں گے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے ورنہ اگر وہ پکڑا گیا تو وہ ہمارے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے اور اس طرح پاکیشیا سیکرر سرویس اناڈا پہنچ کر ہمارے حلاف کام کر سکتی ہے جگب نے کہا یہ ٹھیک رہے گا لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کہیں مارک ائرپورٹ پر انہوں نے حصوصی انتظامات نہ کر رکے ہوں گلوریا نے کہا مادہ میں نے خود وہاں جا کر چیک کیا ہے وہاں حصوصی انتظامات ضرور کیے گئے ہیں لیکن یہ انتظامات کمانڈوز کے ایک دستے پر مشتمل ہیں لیکن یہ لوگ اس وقت ائرپورٹ پر آتے ہیں جب صبح کو وہاں کا گاری اڈے میں پروازوں کا شیڈیول شروع ہوتا ہے ان کی تعداد پندرہ ہے اور یہ مارک ائرپورٹ سے ملحقہ ایک بڑی امارت میں رہ رہے ہیں ہم رات کو ہی ان کا ہاتھ بہ آسانی سے کر سکتے ہیں جگب نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مارک پر جو عملہ ہے اس کی تعداد کتنی ہے سیکیورٹی بھی ہوگی وہاں یہ سپاس وہاں کا عملہ آٹھ افراد پر مشتمل ہے جس میں دو سیکیورٹی کے افراد ہیں یہ لوگ بھی دن کے وقت وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں رات کو ائرپورٹ پر صرف دو چوکیدار ہوتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں قریبی کسی قسپے سے آتے ہیں جگب نے جواب دیا پھر ان کے بارے میں کیا پلان بنایا ہے تم نے ڈیرکی نے کہا یہ چوکیدار تو صبح ہوتے ہی واپس چلے جاتے ہیں جبکہ عملہ اور کمانڈوز ناشتہ وغیرہ کر کے آٹھ بجے کے قریب ائرپورٹ پر آتے ہیں اس لئے میں نے سوچ جا ہے کہ ان چوکیداروں کو کچھ نہ کہا جائے وہ واپس چلے جائیں جبکہ کمانڈوز اور عملے کا حات مہرات کو ہی کر دیا جائے گا اور صبح ہم ہوتھ ائرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں گے جگب نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ صبح آٹھ بجے کا گاری سے انہیں کال کیا جاتا ہو یا پھر وہ ہوتھ ریپورٹ کرتے ہوں اور اگر انہیں معمولی سا بھی چک پڑ گیا تو سب کی اقرائے حتم ہو سکتا ہے وہ پرواز کا شیڈیول بھی منسوخ کر سکتے ہیں جبکہ اس رقموں کی وجہ سے وہ پہلے ہی زفر پائلٹ کی طرف سے مشکوک ہوں گے اور پرواز بھی اکیلے زفر پائلٹ نے کرنی ہے ڈرکی نے کہا اوہ یس پاس واقعی ایسا ہو سکتا ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا جائے کب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جب تک تیارہ اترنا آئے اس وقت تک ہمیں سامنے نہیں آنا چاہیے جب تیارہ نیچے اتر آئے گا تو ہم اپنا ایکشن شروع کر دیں گے اور اس وقت جاہے ہمیں پورا ٹرمینل اور دوسری امارتیں کیوں نہ اڑانی پڑیں ہم ایسا گھر گزریں گے لیکن اس سے پہلے نہیں البتہ ان جوکیداروں کا حاتمہ ضروری ہوگا تاکہ ہم رات کو ہی ٹرمینل میں ایسی جگہوں پر پہنچ جائیں اور جہاں سے فوری ایکشن لیا جا سکتا ہو پھر ہم پائلٹ سے کارکس پوائنٹ وصول کر کے اس کا یہیں حاتمہ کر دیں گے اور نکل جائیں گے دیرکی نے کہا لیکن کمانڈوز تو ظاہر ہیں پھیل کر ڈیوٹی دے رہے ہوں گے اور یہ لوگ انتہائی تربیہ تیافتہ ہیں گلوریا نے کہا بہرحال ٹرکس تو لینا پڑے گا لیکن اس طرح ہاں بغیر کسی شک و شبہ کی مشن مکمل ہو جائے گا ڈیرکی نے کہا یہ سپاس ٹیک ہے جکب نے جواب دیا اسلحہ تو ہمارے پاس ہوگا گلوریا نے کہا یہ سمادام ہر قسم کا اسلحہ لانچ پر موجود ہے جکب نے کہا ہم کتنی دیر مزید سفر کریں گے گلوریا نے پوچھا ایک گھنٹہ مزید ساحل تک پہنچنے میں لگ جائے گا جکب نے جواب دیا وہاں کوسٹ گارز کی چیکنگ تو نہیں ہوتی ڈیرکی نے کہا نوباس جکب نے کہا لانچ سے کھلے سمندر میں جہاز تک پوچھنے کے بارے میں کیا سیٹ اپ ہے گلوریا نے اس بار ڈیرکی سے پوچھا چیف نے انتائی فول پروف انتظام کر دیا ہے ہم لانچ کے ذریعے قریبی جزیرہ ورساکہ پہنچیں گے ورساکہ سے ہم ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے سمان پہنچ جائیں گے جہاں سے خصوصی تیارہ ہمیں لے کر سٹاکہ پہنچے گا ڈیرکی نے جواب دیتے ہوئے کہا گڈ اس کا مطلب ہے کہ جب تک انہیں پتا چلے گا ہم اناڑا پہنچ چکے ہوں گے اور پھر وہ لاکھ سر پٹکتے رہیں کچھ حاصل نہیں کر سکتے گلوریا نے کہا اور ڈیرکی نے اس بات میں سر ہلا دیا امران جیسے ہی دانش فندل کے آپریشن روم میں داہل ہوا بلیک سیرو احتراما اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو سلام دعا کے بعد امران نے کہا اور ہوتھ بھی اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا امران صاحب میں آپ کو یہاں کال کرنے ہی والا تھا کیونکہ مجھے حیال نہیں تھا کہ آپ اتنے صبح بھی آ سکتے ہیں ایک اہم ریپورٹ ملی ہے بلیک سیرو نے کہا تو امران چونگ پڑا کیا ہوا میں تو بس ویسے ہی ناشتہ کر کے ادھر آ گیا ہوں امران نے کہا صدیقی نے اطلاع دی ہے کہ پائلٹ زفر علی نے کل بینک سے دو لاکھ ڈالرز کی رقم نکلوا لی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے اکاؤنٹس میں موجود باقی رقم بھی اس نے نکلوا کر اکاؤنٹس کلوز کروا دی ہیں بلیک سیرو نے کہا صدیقی تو ائرپورٹ پر ہے اسے بینک کے بارے میں اطلاع کیسے مل گئے امران نے کہا اس نے بتایا ہے کہ زفر علی نے کال کمانڈر کو درہواس کی کہ اسے دو گھنڈے کی چھٹی دے دی جائے تاکہ وہ بینک جا کر اپنے اکاؤنٹس کے سلسلے میں بینک والوں سے بات چیت کر سکے کیونکہ یہ اس کے لئے ضروری ہے کمانڈر نے اسے چھٹی دے دی لیکن ساتھ ہی صدیقی کو بھی ہدایات کے مطابق اطلاع کر دی صدیقی نے کیپٹن شکیل کو الیٹ کیا اور کیپٹن شکیل بھی اسی وقت بینک پہنچ گیا جب زفر علی وہاں پہنچا اور پھر کیپٹن شکیل نے ریپورٹ صدیقی کو دی اور صدیقی نے کال رات مجھے ریپورٹ دے دی بلیک سیرو نے کہا کیپٹن شکیل کو ریپورٹ جولیا کو یا اس کی عدم موجودگی میں براہ راز تمہیں دینا چاہیے تھی امرار نے کہا صدیقی نے اسے کہا تاکہ وہ اسے ریپورٹ دے تاکہ وہ مجھے ریپورٹ مجھے دے سکے اس لئے اس نے ریپورٹ صدیقی کو کر دی تھی بلیک سیرو نے کہا صدیقی اب اپنے آپ کو لا شوری طور پر چیف سمجھنے لگا ہے بہرحال یہ بات بات میں ہوگی یہ بتاؤ کہ اس نے رقم نقد لی ہیں یا کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائی ہیں امرار نے کہا اس نے دو لاکھ کا ٹرائولنگ چیک تیار کرایا ہے اور پاکیشہ ہی رکمات کو بھی ڈالرز میں تبدیل کرا کر اس کا بھی بقاعدہ ٹرائولر چیک بنوائے ہیں بلیک سیرو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس نے پراپرٹی حریدنے کے لیے رکمات نہیں نکلوائیں بلکہ وہ کہیں جانا چاہتا ہے اور وہ بھی کسی غیر ملک میں ورنہ وہ پاکیشہ ہی رکمات کو ڈالرز میں تبدیل نہ کراتا امرار نے کہا میرے ذہن میں بھی یہی حیال آیا تھا اور میں نے صدیقی سے اس بارے میں معلوم کیا ہے تو صدیقی نے بتایا ہے کہ زفر علی نے اس فورس کمانڈر کو طویل رقصت اپلائے کیا ہے اور ساتھ اکری میں جانے کی اجازت بھی مانگی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بھائی نے پاکیشہ شفٹ ہونے کی غرض سے اسے طویل مشورہ کرنا ہے بلیک سیرو نے جواب دیا لیکن وہ اس وقت ڈیوٹی تو کاغاری اڈے پر دے رہا ہے پھر اس نے ائر فورس ہیڈکوارٹر کیوں اپلائے کیا ہے امرار نے حیرت بڑے لہجے میں کہا وہ بہرحال ملازم تو ائر فورس کا ہے یہاں تو وہ حصوصی ٹاسک پر آیا ہے اس لئے اس کی چھٹی کے منظوری تو ائر فورس ہیڈکوارٹر دے سکتا ہے بلیک سیرو نے جواب دیا یہ زفر علی مشکوک ہوتا جا رہا ہے اس سے ملاقات کرنا ہی پڑے گی امرار نے کہا ہاں ہر بار اسی کی بارے میں ریپورٹ ملتی ہے ورنہ یہاں سات اور پائلٹ بھی تو موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آئے بلیک سیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امرار نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تک کہ فون کی گھنٹی با جھٹی اور امرار نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امرار نے مخصوص لہجے میں کہا جولیا بول رہی ہوں باز دوسری طرف سے جولیا کی مدبانہ آواز سنائی دی یہ اس امرار نے سرد لہجے میں کہا سفدر نے ریپورٹ دی ہے کہ انہوں نے دو افراد کو مار کیا ہے جنہوں نے حساس نویت کا صلحہ ایک لانچ میں پہنچایا ہے اور یہ لانچ غیر ملکیوں نے ہری دی ہے جولیا نے کہا تو امرار چونگ پڑا تفصیل بتاؤ امرار نے تیز لہجے میں کہا سفدر اور تنویر مشکوک ایجنٹوں کی تلاش میں سہلے سمندر پر واقع ہوتیل ریڈ لائٹ میں گئے وہاں وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ساتھ والی میز پر دو مقام افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ بات دوسرے کو بتائی یہ دونوں بھی ہوتیل میں موجود ہیں سفدر نے کال کر کے مزید احکامات طلب کیے ہیں جولیا نے کہا سفدر سے کہو کہ وہ ان دونوں افراد کو اغوا کر کے رانہ ہاؤس پہنچا دے میں امرار ان کو ٹریس کر کے کہہ دیتا ہوں وہ ان سے مدود پوچھ کچھ کرے گا امرار نے کہا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے رانہ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی علی امرار بول رہا ہوں جوزف سفدر اور تنویر دو آدمیوں کا غوا کر کہ رانہ ہاؤس لا رہے ہیں تو انہیں بلک روم میں کرسیوں پر جھگڑ دینا ہے ان کی تلاشی بھی لے لینا ان کی میکہ وغیرہ بھی چکر لینا پھر مجھے دانش پنزل میں ریپورٹ دے دینا ان سے پوچھ کچھ میں ہدا کر کروں گا امرار نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس میں ایسی کیا حاصل بات ہے امرار صاحب کہ آپ اسے اس قدر اہمیت دے رہی ہیں اسلحہ بھی بکتا ہے اور لانچیں بھی بلک سیرو نے حیرت بڑے لہشے میں کہا غیر ملکیوں نے لانچ حرید دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لانچ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے اور لانچ کو بھی واپس نہیں کرنا چاہتے ورنہ عام طور پر غیر ملکی لانچ حریدہ نہیں کرتے بلکہ قرائے پر حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ لانچ کو مسکل طور پر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ حساس نویت کا اسلحہ بھی لانچ میں پہنچ جایا گیا ہے یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ معاملہ حاصل مشکوک خیہ ہو سکتا ہے کوئی حاصل بات سامنے نہ آئے لیکن پھر بھی ہمیں کسی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے امران نے کہا لیکن کیا یہ لوگ بتا سکیں گے یہ ظاہر ہے کسی اسلحہ فروخت کرنے ماری تندیم کے نمائندے ہوں گے بلک سیرو نے کہا اس تندیم کے چیپ سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں امران نے کہا اور بلک سیرو نے اسفات میں سر ہلا دیا آپ کس کا فون کرنے چاہ رہے تھے جلے کی کال آنے سے پہلے بلک سیرو نے کہا ہاں میں زفر کے بارے میں ائر فورس ہیڈکوارٹر سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے کیونکہ وہاں سے ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے یہی کہ اس نے درہواز دی ہے اور کیا امران نے کہا اور بلک سیرو نے اسفات میں سر ہلا دیا پر تقریبا نے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی باج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا جوزف بول رہا ہوں باس یہاں موجود ہیں دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی آلی امران بول رہا ہوں کیا ہوا پہنچ گئے وہ آدمی امران نے اس پر اپنے اصل آواز میں کہا یہ اسفات میں نے ان کی تلاشی لے لی ہے ان کی جیبوں سے رکم اور کاغذات نکلے ہیں میکا واشر سے چیکنگ بھی کر لی ہے ان کے چہروں پر میک اپ نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکی میں آ رہا ہوں امران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے رانہ ہاؤس کی طرف بڑے چلی جا رہی تھی رانہ ہاؤس پہنچ کر وہ سیدھا بلاک روم میں گیا تو جوانہ وہاں موجود تھا ماسٹر یہ تو اندھائے تھرڈ کلاس ٹائپ آدمی لگ رہے ہیں پھر آپ نے نہیں کیوں آگوا کر آیا ہے جوانہ نے سلام کرنے کے بعد کہا جب فرسٹ کلاس آدمی نہ ملے تو پھر سیکنڈ اور تھرڈ کلاس پر گزارہ کرنا پڑتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا جوزف اس طرح بلاک روم میں پہنچ گیا تھا یہ دونوں مقامی آدمی تھے اور اپنے چہرے مہرے اور لباس سے واقعی تھرڈ کلاس ٹائپ مجرم نظر آ رہے تھے دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی ان کی جیبوں سے کیا نکلا ہے دکھاؤ مجھے امران نے جوزف سے کہا تو جوزف ایک طرف میں اس پر موجود سامان کی طرف بڑھ گیا اور سامان اٹھا کر امران کی طرف بڑھا دیا دو پرس تھے جن میں بھاری رکومات تھی البت ایک لفافہ تھا جن میں چند کاغذات تھے امران نے لفافے سے کاغذات نکالے اور انہیں دیکھ کر وہ چونگ پڑا یہ اس لحے کے لسٹ تھے امران اس لسٹ کو چیک کرتا رہا پھر اس نے کاغذات رکھ دی اور پرس پہ موجود کارڈ اور کاغذات نکال کر دیکھتا رہا پھر اس نے پرس پہ واپس جوزف کو دے دی انہیں ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا تو جوزف نے جیب سے ایک بوتل نکال لی اور ان کے طرف بڑھ گیا اس نے بوتل کا ڈکن ہٹا کر پہلے ایک آدمی کی ناک سے بوتل لگائے پھر چند لمحوں بعد بوتل ہٹا کر دوسرے آدمی کی ناک سے لگائے اور پھر ڈکن بند کر کہ اس نے بوتل جیب میں ڈال لی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں یکے بعد اگرے کراہتے ہوئے ہوش میں آگئے یہ ہم کہاں ہیں کون ہو تم یہ کیا ہے ان دونوں نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جوزف اور جوانہ کو دیکھ کر ان کی چہروں پر مزید حیرت کے اور ہوف کے تاثرات ابرائے تھے تم دونوں پہلے اپنا نام بتاؤ امران نے سرد لہجے میں کہا میرا نام عبدالرحیم ہے اور میں ریلوے میں ملازم ہوں ایک آدمی نے کہا جبکہ دوسرے نے اپنا نام شمس بتایا اس نے بھی اپنے آپ کو ریلوے کا ملازم بتایا کیا ملازمت ہے تمہاری ریلوے میں امران نے پوچھا ہم دونوں شیٹ میں مصوری کرتے ہیں عبدالرحیم نے کہا تم نے انتہائی حساس اسلحہ ساحل پر کسی لانچ میں پہنچ جایا ہے اس لانچ میں جس کے مالے گیر ملکی تھے تمہاری جیبوں سے جو کاغذات نکلے ہیں ان میں حساس اسلحے کی پوری لسٹ موجود اور تمہارے پرسوں میں بھاری رقمیں بھی موجود ہیں اس لئے تم دونوں کو یہاں گولی بیماری جا سکتی ہے لیکن چونکہ تم دونوں صرف کیریئر ہو میرا مطلب ہے صرف مال پہنچانے والے اس لئے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتا دو کہ تم کس پارٹی کے لئے کام کرتے ہو اور جس لانچ میں تم نے اسلحہ پہنچایا ہے اس کی تفصیل کیا ہے تو ایک ہی جواب کے لئے کافی ہے امران نے سرد لہچے میں کہا یہ اس ماسٹر جوانہ نے کہا اور ان تھائی چارہانہ انداز میں ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا رک جاؤ خدا کے لئے رک جاؤ میں بتاتا ہوں رک جاؤ عبدالرحیم نے حضیان انداز میں چیختے ہوئے کہا اس کے جسم موت کے ہوفتیں کافتے لگ گیا تھا امران نے ہاتھ اٹھا کر جوانہ کو روک دیا وہیں کھڑے ہو جاؤ اس پر جیسے ہی میں حکم دوں تم نے فوری حکم پر عمل کرنا ہے امران نے کہا یہ اس ماسٹر جوانہ نے کہا اور دونوں کی کرسیوں کے قریب کھڑا ہو گیا مام مام میں بتاتا ہوں ہم دونوں آزمہان کے آدمی ہیں آزمہان اسلحے کا بہت بڑا سمگلر ہے اس کی دکان مرکز روڈ پر ہے بظاہر وہ پرانے کپڑے فروخت کرتا ہے لیکن اصل میں اس کا دھندہ اسلحہ فروخت کرنا ہے وہ ہمیں اسلحہ دیتا ہے اور ہم اسے پارٹیوں تک پہنچاتے ہیں پارٹیاں بھی ہمیں نام دیتی ہیں اور آزمہان بھی ہمیں کافی رقم دیتا ہے عبدالرحیم نے کہا تم کیا کہتے ہو امران نے دوسری آدمی سے محاطب ہو کر کہا عبدالرحیم نے درست کہا ہے مجھے بھی اس نے کام پر لگایا ہے ہم دونوں رشتہ دار ہیں دوسری آدمی نے جواب دیا جس لانچ پر تم نے اسلحہ پہنچائے تھا وہ کہاں موجود تھی اور تم ہی کیسے معلوم ہوا کہ وہ لانچ گیر ملکوں نے حرید لی ہے تفصیل بتاؤ امران نے کہا ہمیں بتائے گیا تھا کہ ہم اسلحے کے تھیلے ساڈانی ساحل پر موجود سرچنڈے والی لانچ میں پہنچائیں گے اس لانچ کا نام براک ہے ہم جب وہاں پہنچے تو لانچ پر ایک اکریمی موجود تھا اس نے ہم سے تھیلے لے لی اور ہمیں نام دے کر واپس پھیج دیا ہم جو کہ پہلے بھی اس لانچ پر کئی بار اسلحہ پہنچا چکے ہیں ہم اس لئے پریشان تھے کہ کہیں ہم نے غلط پارٹی کو اسلحہ نہیں دے دیا ہم نے شیرو دادا کو تلاش کیا تو اس نے بتائے کہ اس نے لانچ گیر ملکوں کو بھاری قیمت پر فروخت کر دی ہے اس پر ہم واپس تلے گئے راستے میں ہم ہوتیل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے پھر جب ہم باہر نکلنے لگے تو ہم اچانک بھی ہوش ہو گئے اور اب یہاں ہمیں ہوش آیا ہے عبدالرحیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس لانچ کا نمبر وغیرہ کیا ہے امران نے پوچھا ہم اتنے پڑے ہوئے رہی ہیں ہم صرف لانچ کو بہچانتے ہیں عبدالرحیم نے جواب دیا یہ شیرو دادا کہا ہوتا ہے امران نے پوچھا تو انہوں نے تفصیل بتا دی تم دونوں جاؤ اور اس شیرو دادا کو اٹھا لاؤ امران نے جوزف اور جوانہ سے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی اور امران بھی اٹھ کھڑا ہوا ہمیں تو چھوڑ دو ہم تو غریب لوگ ہیں ان دونوں نے کہا ابھی نہیں شیرو دادا آج ہے اگر اس نے بتایا کہ تم سچ بول رہے ہو تو پھر اس وارے میں سوچا جائے گا امران نے کہا اور تیزی سے واپس پر ان دروازے کی طرف بڑھ گیا جوزف اور جوانہ دونوں پہلے ہی باہر جا چکے تھے امران کو باہر جا کر سٹنگ روم میں بیٹنا پڑ گیا وہ اگر چاہتا تو اس آزم حان کو اگواہ کرا سکتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ آزم حان سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا یقیناً اس شیرو دادا نے ہی ان غیر ملکیوں کا آزم حان سے رابطہ کرایا ہوگا اس لئے شیرو دادا اصل آدمی تھا اس سے تمام معلومات حاصل ہو سکتی تھی پھر تقریباً ڈیٹ گھنڈے بعد جوزف اور جوانہ واپس آئے انہوں نے کار کے اکپی سیٹ پر ایک ادھیڑ مر آدمی کو جو بے ہوش تھا کار سے نکالا اور اسے لے کر بلاک روم کی طرف بڑھ گئے امران بڑھ کر ان کے پیچھے بلاک روم کی طرف بڑھ گیا کیا یہی شیرو دادا ہے امران نے عبدالرحیم سے پوچھا ہاں یہی شیرو دادا ہے لیکن یہ تو بہت بڑا بدماش ہے یہ کیسے کاب ہوا گیا ان دونوں نے حیرت بری لہشے میں کہا لیکن امران نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر امران کے کہنے پر جوزف نے شیرو دادا کو کرسی پر جکڑا پھر اسے ہوش میں لے آیا یہ میں کہا ہوں کیا مطلب شیرو دادا نے ہوش میں آتے ہی اندھائی بکھلائے ہوئے لہشے میں کہا وہ اندھائی حیرت بری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر اس کی نظریں ساتھ تھی راڈز میں جکڑے ہوئے عبدالرحیم اور اس کے ساتھی پرپڑی تو بے اختیار چونگ پڑا تم کیا مطلب شیرو دادا کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی تمہارا نام شیرو دادا ہے اور تم لانچوں کے ذریعے سرار سمگل کرتے ہو امران نے سرد لہشے میں اس سے محاطب ہو کر کہا نہیں میں تو وہیں گیر ہوں یہ سب جھوٹ ہے کون کہتا ہے جو کہتا ہے غلط کہتا ہے شیرو دادا نے اس طرح بکھلائے ہوئے لہشے میں کہا سنو شیرو دادا جس طرح تمہیں اگوا کر کے یہاں لائے گیا ہے اس طرح تمہیں یہاں گولی مار کر تمہاری لاش پر کی بٹی میں ڈالی جا سکتی ہے اس لئے پوری طرح ہوش پر رہ کر جواب دو مجھے تمہاری اسلحے کی سمگلنگ سے کوئی قرض نہیں ہے اسلحے کی سمگلنگ کو رکنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ملکی سلامتی کی حلاف کام کرنے والے غیر ملکیوں کو پکڑنا ہے اور تم نے ایک لانچ غیر ملکیوں کو فروز کی ہے جس پر ان دونوں نے آزمہان کا اسلحہ پہنچایا ہے اور یہ اسلحہ بھی تم نے آزمہان کو کہہ کر ان غیر ملکیوں کو دلائیا ہے اس لئے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو صرف اتنا بتا دو کہ یہ غیر ملکی کون ہے اور لانچ کی تفصیل کیا ہے اور یہ لانچ اس وقت کہاں ہے ورنہ دوسری صورت میں میرے پیچھے کڑے ہوئے ان دونوں دیوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ ایک لمحے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے اور یہاں تمہاری چیزیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا امران نے ان تھا اس سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا وہ لانچ پہنے بیجی ہے لیکن بقاعدہ سودا کر کے بیجی ہے میرے پاس دو ایکریمن آئے انہوں نے کہا کہ وہ لانچ حریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس لانچ پر حصوصی اسلحہ کسی جزیرے پر سمگل کرنا چاہتے ہیں پہلے تو میں نے لانچ فروخت کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب انہوں نے ہوتی رقم لگائی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ یہ قیمت اس لانچ کی اصل قیمت سے تقریباً دو گنات تھی میں نے فوراں حامی بھر لے اور رقم لے کر لانچ انہیں دے دی پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ حساس نویت کا اصلحہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہوت سامنے نہیں آئیں گے میں نے بھاری کمیشن پر ان کا سوزہ آدم ہانت سے کرا دیا شیرو دادا نے اس پار اندھائی فرما بردارانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا لانچ کا نمبر اور اس کی تفصیل بتاؤ امران نے کہا تو شیرو دادا نے لانچ کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی اس وقت لانچ کہاں ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے تو انہیں لانچ دے دی اور بس شیرو دادا نے جواب دیا جوزف امران نے جوزف سے محاتب ہو کر کہا یہ اس پاس جوزف نے جواب دیا کوڑا نکالو اور شیرو دادا پر اس وقت تک برساتر ہو جب تک یہ سچ نہ بول دے امران نے سرد لہجے میں کہا یہ اس پاس جوزف نے کہا اور پھر تیزی سے دیوار میں موجود علماری کی طرف پڑ گیا مم میں سچ کہہ رہا ہوں شیرو دادا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ابھی سچ تمہاری زبان سے نکل آئے گا شیرو دادا امران نے سرد لہجے میں کہا اس طوران جوزف کوڑا لہراتا ہوا واپس مڑا ابھی وقت ہے سچ بتا دو ورنہ امران نے کہا اس لمحے جوزف نے بھی کوڑا ہوا میں چٹھایا رک جاؤں میں بتاتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں میرا کوئی تعلق ان غیر ملکوں سے نہیں ہے میں نے صرف ان کی باتیں سنی تھی وہ مارک کے علاقے میں رات کو جانے کے بارے میں کہہ رہے تھے بس مجھے اتنا معلوم ہے شیرو دادا نے چیختے ہوئے کہا امران یہ بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارک میں چھوٹا ائرپورٹ موجود ہے ان غیر ملکوں کی تعداد کتنی تھی امران نے پوچھا مجھ سے جب انہوں نے لانچ حریدی تو ان کی تعداد دو تھی شیرو دادا نے جواب دیا سنو شیرو دادا یہ انتہائی اہم مولی کی معاملہ ہے یہ غیر ملکی پاکیشہ کے دشمنوں کی ایجنٹ ہے یہ عام سمگلر نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم جیسے لوگوں کو ہر لانچ کی نکلو حرکت کے بارے میں پوری طرح علم ہوتا ہے اس لئے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سچ بتا دو امران نے کہا جج جناب میں نے اب تک سب کچھ سچ بتایا ہے ویسے مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس لانچ کو مار کے طرف جاتے دیکھا گیا ہے لانچ پر مکمل تاریخی تھی اس لئے یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس پر کتنے افراد سوار تھے شیرو دادا نے کہا تو امران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا جوزف ان تینوں کو ہاف آف کر کے باہر کسی وران جگہ پر پھینک دو امران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھا تا بلک روم سے نکل کر سٹنگ روم میں پہنچار اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی نیول ہیڈکوارٹر آپ تکائم ہوتے ہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی ڈیوٹی کمانڈر سے بات کراؤ میں پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے چیف کا نمائندہ حصوصی علی امران بول رہا ہوں امران نے اور زیادہ سرد لہجے میں کہا یہ سر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کمانڈر احسان بول رہا ہوں سرچہ لمحباد دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی ظاہر ہے فون اوپریٹر نے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے چیف کا حوالہ دے دیا تھا اس لئے وہ نہ صرف سر کہنے پر مجبور ہو گیا بلکہ اس کا لہجہ بھی موت بانا ہو گیا علی امران بول رہا ہوں نمائندہ حصوصی چیف آف پاکیشیہ سیکرٹ سرویس امران نے کہا یہ سر حکم فرمائیے دوسری طرف سے کہا گیا ایک لانچ کا نمبر نوٹ کریں اور فوراں چیک کرائیں کہ یہ لانچ اس وقت کہاں موجود ہے اس امار کی طرف رات کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے لانچ کی تفصیل بتا دی یہ سر میں ابھی اس کی چیکنگ کے احکامات دے دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا جلدی چیک کراؤ جلدی بعد ایک گھنٹے پر دوبارہ کال کروں گا امران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھا ہی ابھی کا گاری ائرپورٹ سے اطلاع ملی ہے کہ زفر علی پائلٹ نے شاہین تیارہ اچانک مارک ائرپورٹ پر اتھار دیا ہے اور ٹرمینل سے جب مارک ائرپورٹ پر کال کی گئی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا وہاں دوسرے تیارے بھیجے جا رہے ہیں بلیک سیرو نے تیز تیز لہجے میں کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ واردات مکمل ہو گئی ہے امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا کیا مطلب کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا بلیک سیرو نے حیرت پری لہچے میں کہا تو امران نے شیرو دادا سے ملنے والی ریپورٹ دہرا دی اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ڈاسن کی ایجنٹ اور بقاعدہ پلان کے مطابق یہ کاروائی ہوئی ہے لیکن اب اسے کیسے روکا جائے بلیک سیرو نے کہا میں نے نیوی کمانڈر کو کہا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے ویسے اب تک تو لانچ نہ جانے کہاں پہنچ چکی ہوگی تو میں سکروں کہ جولیا کو کہہ دو کہ وہ سفدر تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ فورا نیول ہیڈکوارڈر پہنچ جائے میں بھی وہاں جا رہا ہوں پھر وہاں سے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے امران نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آرڈر کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہوا تو امران نے ریسیور رکھا اور تیزی سے باہر آ گیا تو جوزف اور جوانہ دونے لوگوں کو کاندھو پر اٹھائے گراج کی طرف بڑھتے دکھائے دیئے تو میں سے ایک آدمی جا کر یہ کاروائی کرے میں جا رہا ہوں امران نے کہا اور تیزی سے اپنے کار کی طرف بڑھ گیا مارک ائرپورٹ زیادہ وسی نہیں تھا اور نہ ہی اس پر کوئی بڑی امارت تھی ایک چھوٹا سا ٹرمنل سبندر کی محالف سمت میں تھا جس کے ساتھ آفیس کی چھوٹی سی امارت تھی جیکب اور اس کے ساتھ ہی رات کو ہی مارک بہنچ گئے تھے انہوں نے لانچ کو ایک کاری میں چھپا دیا تھا پھر اس لحے کے تھیلے اٹھائے وہ جکے جکے انداز میں اس امارت کی طرف بڑھتے چلے گئے جس میں آفیس بنا ہوا تھا آفیس اور ٹرمنل میں لائٹس چل رہی تھیں ویسے باقی تمام ائرپورٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا امارت کی پیچھے ایک چھوٹی سی دوار تھی جس میں موجود گیٹ بند تھا اس امارت سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر ایک اور امارت تھی جو رہائشی مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی تھی یہ رہائشی امارت ہے باس جس میں کمانڈوز اور ڈیوٹی پر موجود عملے کی رہائش کاہ ہیں جاکب نے ایک طرف بنی ہوئی امارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ لوگ اس امارت سے نکل کر اندرونی طرف سے اندر آتے ہوں گے ادھر سے آنے میں تو انہیں کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہوگا ڈائرکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہ سواس ادھر سے تو باہر سے آنے والے لوگ آتے ہوں گے جاکب نے جواب دیا لیکن وہ کمانڈوز کہاں بہرہ دیتے ہوں گے گلوریا نے کہا بہرہ کیا دینا ہے انہوں نے بس ائرپورٹ پر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہوں گے ڈائرکی نے جواب دیا پھر ہمیں یہاں چھپنا چاہیے یہ جگہہ لحاظ سے محفوظ اور ہمیں یہاں سے ریڈ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں گلوریا نے کہا اور ڈائرکی نے اس پاتھ میں سر ہلا دیا جاکب تم اپنے ساتھیوں سے میت دائیں طرف جا کر چھپ جاؤ میں اور گلوریا یہی رہیں گے ہم اس امارت اور ٹرمنل کو مزالوں سے اڑا دیں گے تم نے کمانڈوز کو کور کرنا ہے کسی کا لحاظ نہیں کرنا لیکن یہ تمام کاروائی اس وقت ہوگی جب تیارہ پہنچ کر گراؤنڈ کر جائے گا اور پائلر زفر علی کارکس پوائنٹ لے کر باہر آ جائے گا ڈائرکی نے کہا تیارہ کہاں جا کر رکے گا گلوریا نے کہا ظاہر ہے وہ اس امارت کے سامنے رکے گا اور کہاں رکے گا ڈائرکی نے کہا میری زفر سے بات ہو چکی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ تیارہ اس امارت کے سامنے رکے گا اور اگر ہم سامنے نہ آئے تو وہ تیارے میں فنی حرابی کا بہانہ کر دے گا اگر ہم سامنے آگئے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا جاکب نے کہا کیا وہ تیارے میں اکیلہ ہوگا یا دوسرا عملہ بھی ہوگا گلوریا نے پوچھا نہیں وہ اکیلہ آئے گا کیونکہ یہ لڑاکہ تیارہ ہے اور تجرباتی پرواز پر ہے جیکب نے کہا تو ڈیرکی اور گلوریا دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی پھر انہوں نے تھیلوں میں سے اسلحہ نکالا اور اسے آپس میں تقسیم کر کے جیکب اپنے ساتھیوں کی ساتھ چپتا ہوا دوسری سائٹ پر چلا گیا جبکہ ڈیرکی اور گلوریا اسلحہ اٹھائے وہاں سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں سے وہ کسی کو بھی نظر نہ آ سکے اور فوری طور پر ایکشن بھی کر سکے ڈیرکی یہ پالٹ سفر علیہ ہمیں تو بہشانتا بھی نہیں پھر وہ ہمیں کارکس پوائنٹ کیسے دے گا گلوریا نے کہا فکر مات کرو ایک پر وہ تیارہ یہاں اتار دے پھر حالات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے ڈیرکی نے کہا لیکن یہ بتا دو کہ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی تیارہ نیچے اترے گا کاکاری ائرپورٹ کا ٹرمینل فوری حفاظ تیاروں کو حرکت میں لے آئے گا کہیں ہماری لانچ چیک نہ ہو جائے گلوریا نے کہا وہ پہلے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سب معاملات ان کے ہواب و حیال میں بھی نہیں ہوں گے اس کے دوران ہم آسانی سے جزیرے تک پہنچائیں گے اس کے بعد وہ ہمارا پتہ معلوم نہ کر سکیں گے دارکی نے کہا اور گلوریا نے اس وات میں سر ہلا دیا پھر صبح کا اجالہ نمدار ہونا شروع ہو گیا اور رہائش امارت میں جہل پہل سے نظر آنے لگ گئی تقریباً ایک دھیر گھنٹے بعد اس رہائش امارت سے دس کمانڈوز جنہوں نے مشین گنے اٹھائی ہوئی تھی نکلے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے اتمنان برینداز میں امارت کی طرف آئے اور پھر وہ آفس میں چلے گئے کیا یہ دس کی کمانڈوز ہیں یہاں ایسا نہ ہو کہ وہ اکب میں اچانک آجیں گلوریا نے کہا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے اس آفس اور ٹرمینل کا نشانہ لے لوں گا تم نے اس رہائش امارت پر میزائل برسانے ہیں تاکہ اگر کوئی اندر موجود بھی ہو تو ہتم ہو جائے دارکی نے کہا اور گلوریا نے اس بات میں سر ہلا دیا چونکہ ان کی طرف کوئی نہیں آیا تھا اس لئے وہ اتمنان برینداز میں اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کی تیز نظریں ہر طرف کا بگور جائزہ لے رہی تھی پھر حیش امارت میں چار اور افراد نظر آئے وہ سیدھے ٹرمینل کی طرف بڑھ گئے تھے اہر میں دو آدمی باہر آئے اور وہ آفس کی طرف بڑھ گئے اپنے انداز سے وہ تینوں آفس انچار دکھائی دیتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ دسوں کمانڈوز تین تین کی ٹولیوں میں رنوئی پر پہنچے پھر چاروں طرف کھڑے ہو گئے لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صرف رسم پوری کر رہے ہوں ان کی گنے ان کی کاندوں سے لٹکی ہوئی تھی اور وہ آفس میں باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد ایک لڑا کا تیارہ آسمان پر نظر آیا اس نے ایک راؤنڈ لیا پھر واپس چلا گیا ڈیرکی اور گلوریا دونوں کی نظریں اس تیارے پر جمع ہوئی تھی اور ان کے دل دھڑک رہے تھے کیونکہ اگر تیارہ نہیں اترتا تو ان کے سارا کھیل حراب ہو جانا تھا کافی دیر بعد ایک تیارے کی آواز سنائی دی اور اس نے ایک بار پھر ایک طویل راؤنڈ لیا پھر آستہ آستہ اس کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی یہ کیا ہوا کہ یہ واپس چلا گیا ہے گلوریا نے کہا انتظار کرو ڈیرکی نے کہا پھر تھوڑی دیر بعد تیارے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی اور ڈیرکی کے آنکھوں میں یہ دیکھ کر چمک آ گئی کہ تیارہ نہ صرف نظر آنے لگ گیا تھا بلکہ وہ لینڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد تیارہ ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور آستہ آستہ مڑ کر ٹیک کرتا ہوا امارت کے سامنے آ کر روک گیا تقریباً دس منٹ بعد تیارے کا دروازہ کھولا اور ایک پائلٹ نیچے اترا اس نے پتندائے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور چل لمحوبہ دوبارہ تیارے میں شامل ہو گیا اور تیارے کا دروازہ بند ہو گیا یہ نشانی ہے یہ زفر علی پائلٹ ہے جاؤ امارت کو نشانہ بنا او ڈائرکی نے تیز لہجے میں کہا تو گلوریا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میزائل گن اٹھائے تیزی سے جھکے جھکے انداز میں دورتی ہوئی رہائشی امارت کی طرف بڑھتی چلی گئی جبکہ ڈائرکی نے اٹھ کر تیزی سے دور لگائے پھر وہ ایک راؤن لگا کر اس آفیس اور ٹرمینل کی سائٹ پر آ گیا اس کے ساتھ اس نے میزائل گن کا ٹرائگر دبا دیا دوسرے لمحے ہفناک اور اندھائی طاقتور میزائلوں کے ہفناک دھماکوں سے آفیس اور ٹرمینل دونوں امارت تینکوں کی طرح بکھرتی چلی گئیں اس لمحے رہائشی امارتوں کی طرف سے ہفناک دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اس کے ساتھ یہ ائرپورٹ کی دوسری اطراف سے مشین گنوں کی تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ائرپورٹ پر چاروں طرف سے کسی فائدنے پر پورا انداز میں حملہ کر دیا ہو چند ہی لمحوں بعد وہاں ہر طرف ایرانی شاہ گئی جیکب اور اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے تیارے کی طرف آتے دکھائی دیئے تو ڈائرکی بھی دوڑتا ہوا تیارے کی طرف بڑھنے لگا ادھر گلوریا بھی دوڑتی ہوئی واپس آئی جیکب اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی تیارے کے پاس پہنچے اسی لمحے تیارے کا دروازہ ایک پر پھر کھلا اور پالٹ زفر علی باہر آ گیا یہ تم نے کیا کیا اس قدر تباہی اور بربادی پالٹ زفر علی نے انتہائی مدوحش لہجے میں کہا یہ تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھا ورنہ تم مارے جاتے یہ کارکس پوائنٹ کہا ہے چیکب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا وہ میں نے اتار لیا ہے لیکن پہلے مجھے آٹھ لاکھ ڈالرز کا گرینٹیڈ چیک تو پالٹ زفر علی نے کہا تو ڈائر کی نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیک نکال کر زفر علی کی طرف بڑھا دیا اس نے چیکب بگور دیکھا اور پھر مطمئن آداز میں اس نے سے تیہ کر کے واپس جیب میں ڈال لیا میں لے کر آتا ہوں پالٹ زفر علی نے کہا اور تیزی سے واپس تیارے کی طرف مڑا چلی کرو ابھی دوسرے تیارے آ جائیں گے چیکب نے چیخ کر کہا تو زفر علی چان لمحباتی اچھل کر نیچے آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک مستطیل شکل کا آلہ موجود تھا جس کی چاروں سائیڈوں سے تارے نے نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ ہے کارکس پوائنٹ زفر علی نے کہا مجھے دکھاؤ ڈائر کی نے کہا اور زفر علی کے ہاتھ سے آلہ چپڑ کر اس نے اس پر لکی ہوئی باریک عبارت کو پڑھنا شروع کر دیا کچھ دیر تک وہ اسے پڑھتا رہا ٹھیک ہے یہی ہے کارکس پوائنٹ جگب اب ہم نے فرار ہونا ہے اسے آف کر دو ڈائر کی نے کہا اس سے پہلے کہ پائلٹ زفر علی سنبھلتا جگب کے ہاتھ میں موجود مشین گانے شولے گلنے شروع کر دیئے اور زفر علی چیہتا ہوا گولیوں کی بارڈ میں اچھل کر نیچے گرا اور چل لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا اسے لمحے گلوریا نے یک لہت ہاتھ میں پکڑی ہوئی میزائل گن کا روخ تیارے کی طرف کیا اور کر دبا دیا دوسرے لمحے یکے بعد دیکھ رہے کئی میزائل تیارے سے رکرائے اور ہوفناک دھماکوں کے ساتھی تیارے کمل با زمین پر بکھرتا چلا گیا جبکہ ڈائر کی نے جو کر دفر علی کی جیب سے چک نکال لیا بھاگو جلدی کرو ہم نے جل سے جلد یہاں سے دور جانا ہے بھاگو ڈائر کی نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ سب اس طرح تیزی سے دوڑتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف بڑھنے لگے جیسے ان کی پیروں میں مشینیں فٹ کر دی گئی ہوں پھر مسلسل دوڑتے ہوئے وہ ساحل پر موجودی سکھاڑی تک پہنچ کے جہاں انہوں نے لانچ کو چھپایا ہوا تھا وہ سب بری طرح ہاپ رہے تھے جیکب کے دو ساتھیوں نے وہاں پہنچ کر بغیر دام لیے لانچ کو کھاڑی سے نکالا اور پھر وہ سب اس لانچ میں سوار ہو گئے اب اسے جس قدر تیز رفتاری سے چلا سکتے ہو چلاو دیرکی نے کہا اور لانچ اندھائی تیز رفتاری تھے کل سمندر کی طرف دوڑتی چلی گئی جبکہ جیکب نے کابن میں جا کر وہاں سے ایک چندہ اٹھا کر لانچ کی ایک سائٹ پر مخصوص ستون پر بان دیا باس اب یہ ماہ گیروں کی لانچ نظر آئے گی البتہ ہم سب کو کابن میں رہنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں لانچ پر مارک نہ کر سکے جیکب نے کہا لیکن مارٹن جو لانچ چلا رہا ہے وہ تو غیر ملکی ہے پھر دیرکی نے کہا میرے پاس مقامی ماس موجود ہیں آپ نیچے چلیں ملانچ سبھال کر مارٹن کو مقامی بنا دوں گا جیکب نے کہا تو دیرکی نے اتمنان برے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ گلوریا اور جیکب کے دو دوسرے ساتھوں سمیت نیچے کابن میں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے ان کی چہرے کامیابی کی وجہ سے چمک رہے تھے کامیابی مبارک ہو دیرکی گلوریا نے مسرد برے لہچے میں کہا اصل کامیابی جیکب کی ہے کیونکہ یہ سارا کارنامہ جیکب کا تھا ہم تو ساتھ رہے ہیں دیرکی نے کہا ہاں میں بھی چیف کو جیکب کی ذہانت اور اس کار کردگی کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ دوں گے یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے گلوریا نے جواب دے اور دیرکی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا